اپیسوڈ کے شروعات میں ٹاکی میچی نام کا ایک بندے کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ رام سے پڑھا ہوتا ہے اور سنیکس وغیرہ کھا رہا ہوتا ہے نیوز دیکھ رہا ہوتا ہے نیوز میں یہ بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ جو ٹوکیو مانجی گینگ ہے اس کی لڑائیوں کے وجہ سے ہاں پہ کچھ سیویلنس کی ڈیتھ ہو چکی ہے اور کافی لوگ کھائل ہوئے ہیں ان میں سے دو تھے ناوٹو ٹاچیبانا اور ہنہاٹا ٹاچیبانا ان دونوں کی ڈیتھ ہو چکی ہے یہ نام سنکے ٹاکی بیچی کافی زیادہ شاک ہو جاتا ہے اسے یاد آتا ہے کہ میڈل سکول میں صرف اس کی ایک ہی گرل فرنڈ رہی تھی جو کی تھی ہنہاٹا تو ٹاکی بیچی یہاں پہ مافی مانگتا ہے جب وہ یہاں پہ کام پہ جاتا ہے تو اس کی مینجر بھی اس کو ڈاٹتی ہے اور کہتی ہے کہ میں نے تمہیں کتنی بار بولا ہے جب بھی لوگ ٹی ویڈی ریٹرن کر کے جائے کرے تو ان کو اسی سمیں واپس شیلٹ پہ رکھ دیا کرو کیوں نہیں کرتے تمہیں ایسا تو ٹاکی بیچی اس کے لیے بھی مافی مانگتا ہے جب وہ یہاں پہ گھر آ رہا ہوتے تو کچھ بچے اس کو دیکھتے ہو اور بھائی کسی گاڑی پہ سکرائچ وغیرہ مار کے بھاگ جاتے ہیں جس سے بھائی یہاں پہ ٹاکی میچی فس جاتا ہے اور اس کا اونر ٹاکی میچی کو ڈاٹتا ہے یہاں پہ وہ ٹرین سٹیشن پہ کھڑا ہوتا ہے اور وہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ بھائی کیا بے مطلب کی زندگی ہے اس کی کتنی گھٹی ہے زندگی ہو چکے کیا جینے کا کیا مطلب کیا ہے یہاں پہ پہلے کا سمیہ آت کرتا ہے جب وہ میڈل سکول میں سیکنڈ یئر میں تھا اور اس کی اس سمیہ کی زندگی کافی زیادہ کمال کی تھی یہاں تک کہ اس کی گرل فرنڈ بھی تھی جب وہ نین سے جاکتا ہے تو وہ ایک ٹرین میں ہوتا ہے جہاں پہ وہ اپنے باقی پرانے دوستوں کو دیکھتا ہے ماکوٹو یاماکیشی آکون اور ٹاکویا وہ لوگ کہتا ہے آرے چلو یا ٹرین میں بیٹھ رہا ہوئے کہ اترنا نہیں ہے تمہیں یہاں پہ جب وہ اپنے آپ کو میرر میں دیکھتا ہے تو اس کو اپنا پہلے والا لوکیات آتا ہے کہ وہ پہلے کیسے رہا کرتا تھا میڈل سکول میں ایک گنڈے کی طرح جب وہ اپنا فون چیک کرتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہاں پہ اب جولائی 4 2005 چل رہا ہے جو کی تقریباً بارہ سال پہلے کی بات ہے یہاں پہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ ایک ریسٹرون میں جاتا ہے جہاں پہ یہ لوگ برگرز کھاتے ہیں لیکن ٹاکی میچی ادھر سے فرائز آرڈ کرتا ہے کیونکہ اس کو پیسے کی ضرورت ہوتی ہے واپس جانے کے لئے ٹرین سے یہ لوگ کافی خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یار صحیح ہے اور تمہارا بھائی جو ہے تمہارا قزن ماسارو وہ شیبویا تھرڈ میڈل سکول کا لیڈر ہے یار کمال ہے اس سے ہمیں کافی زیادہ سپورٹ ملے گا اگر کبھی بھی وہ تھرڈ ایر والے ہمیں پریشان کرتے ہیں تو ہم اس کا نام لے دیں گے اور ہم بچ جائیں گے تو ٹاکی میچی سوچتا ہے کہ یہ کیا بات کر رہے ہیں مطلب کیا بولنا کے ساتھ دے تو تو ماک اوٹو کہتا ہے کہ ہاں آج ہم شیبویا تھرڈ میڈل سکول کے سیکنڈ ایر والوں سے لڑنے والے کیونکہ وہ کافی سمیہ سے کچھ پنگے کر رہے ہیں تو ان کی بیانڈ بجائیں گے آ جاؤں تو یہ جب وہاں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ٹاکی میچی یاد کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ اس سمیہ ہوا کہتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ ہاں ہم گئے تو تھے سیکنڈ ایر سے لڑنے کے لیے لیکن اس سمیہ یہاں پہ ٹاکی میچی کافی سارے ڈر چکا ہوتا ہے کیونکہ اس میں دس سال سے کوئی لڑائی بڑائی نہیں کی ہوتا ہے اب تو وہ یہاں نورمل زندگی جی رہا ہوتا ہے تو بیسکی لئے آرابی تکہ اگر آپ کو نہیں سمجھ آیا تو میں آپ کو بتا دوں کہ ادھر یار ٹاکی میچی پاسٹ میں آ چکا ہے اور وہ یہاں پہ ساری چیزیں نوٹس کر پا رہا ہے دیکھ پا رہا ہے جب یہ لوگ شبویا آتے ہیں تو یہ سب لوگوں سے بھائی سیکنڈ ایرز کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیتے ہیں ان کو فرسٹ ایر والے ملتے ہیں تھرڈ ایر والے ملتے ہیں لیکن سیکنڈ ایر والے کئی مل نہیں رہے ہوتے جب یہاں پہ ایر ٹاکی میچی یاد کرنے کی کوشش کر رہا ہوتے ہیں کہ بھائی اس سمجھ ہوا گیا تھا مطلب ہی پٹے تھے یا پھر انہوں نے پیٹا تھا تب یہاں پہ کچھ تھرڈ ایر کے سٹونٹس آ جاتے ہیں جن کا لیڈر ہوتا ہے ماسا ٹاکا کیو میزو اور ماسا ٹاکی یہی کہتے ہیں کہ ہی کیا حال ہے تم لوگوں کے میں نے سنائے کہ تم ہمارے سیکنڈ ایر والے کو ڈھونڈ رہے ہو کیا سین کیا ہے تمہارا ہاں میں تمہیں بتا دوں کہ ہمارے سیکنڈ ایر والے ایک سکول ٹرپ پہ گئے ہیں ہم تمہاری مدد کر سکتے ہیں کیا تو یہاں پہ یامیگیشی کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں چنتہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ہم نے تمہارے بوس سے بات کر لی ہے ماسا ٹھیک ہے تو کوئی دکت والی بات نہیں ہے تو یہ تھرڈ ایر والے ہسنے لگ جاتا ہے وہ یہاں پہ بھائی ماسا ٹھیک ہے پھر جاؤ ہمارے لئے ڈرنکس لے کے آؤ اور اپنے بیسے خرج کرنا سمجھے نکلو یہاں سے یہاں پہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ماسا رو کوئی لیڈر وغیرہ نہیں ہوتا ان کا لیڈر ماسا ٹاکا ہوتا ہے اور ٹاکے میچی یہاں پہ یہ سب دیکھ کے سمجھ جاتا ہے کہ بس ٹاکے میچی بچہ تھا اس لئے اس کا بھائی ماسا رو اسے بے وکوف بناتا رہتا تھا جبکہ اصلیت میں وہ صرف ان کا نوکر ٹائپ ہے کوئی لیڈر وغیرہ نہیں اس میں ہمیشہ سے یہ بات جھوٹ بولی تھی کہ وہ لیڈر ہے جسے کہ وہ اس کے سامنے شوف کر سکے جس کے بعد بھائی ٹاکے میچی اور یہ باقی سب بہت بری طرح سے پٹتے ہیں یہ تھرڈیر کے سارے سٹوڈنٹس انہیں بہت بری طرح سے مارتے ہیں اور ان کو بولا جاتا ہے کہ اب تم ٹوکیو مانجی گینگ کے سولجرز ہو ٹھیک ہے نا اور جو ہم کہیں گے اب تم وہ ہی کرو گے ٹاکے میچی یاد کرتا ہے کہ اس سمیں ان کے دن نرک جیسے بن چکے تھے یہ سب ان کے ہی کام کیا کرتے تھے اور پٹتے رہتے تھے اسی وجہ سے گریجویشن کے بعد وہ تو بھائی ٹاؤن چھوڑ کے بھی چلا گیا تھا جب یہاں بھی یہ پٹ کے گھر جا رہے ہوتے ہیں تو ٹاکے میچی کو یاد آتی ہے ہیناٹا کی اور وہ اپنے دوستوں کو چھوڑ کے بھائی ہیناٹا سے ملنے کے لئے چلا جاتا ہے کیونکہ اس کو یہ یاد بھی نہیں ہوتا کہ وہ دیکھتی کیسی ہے بھائی صاحب جب وہ ہیناٹا کے پاس آتے ہیں اور ہیناٹا دیکھتی کہ وہ پٹا پڑا ہے تو وہ یہی کہتی ہے کہ تم بار بار لڑتے کیوں رہتے ہو اور فالتو کی چیزوں کے لئے لڑنا چھوڑ دو اسے دیکھ کے ٹاکے میچی کافی زیادہ خوش ہو جاتا ہے وہ رونے لگ جاتا ہے اور یہاں سے جانے لگ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ دیکھو میں بس تمہیں دیکھنا چاہتا تھا میں نکلتا ہوں یہاں سے ہیناٹا یہاں پہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ٹاکے میچے کچھ چھپانے کی کوشش کر رہا ہے اور وہ عام طور پر جیسا بھیو کرتا ہے ویسا نہیں کر رہا تو یہاں پہ تھوڑی بات کرنے کے بعد وہ یہاں سے جاتا ہے اور کافی زیادہ رو رہا ہوتا ہے یہاں پہ وہ جھولو پہ بیٹھ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ کچھ بچے ایک چھوٹے لڑکے کو پریشان کر رہے ہوتے ہیں اسے دیکھیں کہ اسے کافی غصہ آتا ہے اور وہ جاتا ہے ان میں سے ایک کو بھائی مکہ مار کے نیچے گرا دیتا ہے ایک کانچ کی وارٹر لیتا ہے اسے توڑ دیتا ہے اور اسے ان کو دھمکی دیتا ہے کہ دیکھو میرا موڈ بہت خراب ہے اگر تم یہاں سے نہیں نکلے نا تو میں تمہیں سب کو جان سے مار دوں گا یہ سب کے سب لوگ بھائی یہاں پہ مافی مافی ماں کے نکل جاتے ہیں اور وہ چھوٹا بچہ یہاں پہ ٹاکی میچی کو تھانکس بولتا ہے اور ٹاکی میچی اس کو یہ بولتا ہے دیکھو یار ان میں نے کوئی دم وغیرہ نہیں ہوتے یہ بس بولنے والے ہوتے ہیں ٹھیک ہے یہ بھوکتے ہیں کاٹتے ہیں نہیں اگر تم تھوڑا سا confidence دکھاؤ گے تو ان کی ایسی تیسی ہو جائے گی تو ہمیشہ confident رہو ٹھیک ہے نا تو وہ بچہ اپنا نام بتاتے ہیں کہ اس کا نام ہے ناوٹو ٹاچی بانا جس سے بھائی ٹاکی میچی سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو ہناٹا کا چھوٹا بھائی ہے اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ ہاں مطلب آج سے بارہ سال بعد ناوٹو اور ساتھ ساتھ اس کی بہن کی ڈیتھ ہو جائے گی اور ٹاکی میچی اس سے یہی پوچھتے کہ تم اپنی سسٹر سے پیار کرتے ہو تو ناوٹو یہاں پہ تھوڑا بلش کرتا ہے لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں وہ ہمیشہ حکم چلاتی رہتی اور مجھے ٹاٹتی رہتی ہے تو نہیں میں نہیں کرتا اس سے پیار تو ٹاکی میچی کہتے ہیں دیکھو تمہیں اپنی بہن کا خیال رکھنا پڑے گا اگر تم اس سے پیار کرتے ہو تو کیونکہ آج سے بارہ سال بعد دوہزار سترہ میں اسی دن میری ڈیتھ ہو جائے گی ساتھ اسا تم دونوں کی بھی تو یہ ڈیٹ یاد ہٹنا اور اپنی بہن کو بچانا ٹاکی میچی ایدھر ناوٹو سے ہاتھ ملاتا ہے اور ہمیں یہاں پہ دکھایا جاتا ہے کہ ٹاکی میچی نین سے جاگتا ہے وہ یہاں پہ ایک ہاؤسپیٹل میں ہوتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ایدھر ڈیٹ ہے جولائی 4 2017 وہ سوچتا ہے کہ یہ سب صرف ایک سپنا تھا اور مطلب یہ ہوا کیا لیکن وہ یہ سوچتا ہے کہ وہ ٹرین کے آگے تو گرا تھا لیکن بچا کیسے تب ہی وہ آدمی آتا ہے جس نے بھائی ٹاکی میچی کی جان بچا ہی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے ٹاکی میچی سے بات کرنی ہے یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ ناوٹو ہوتا ہے اور ٹاکی میچی نے وہ بات بول کے ناوٹو کی جان بچا لی ہوتی ہے وہ اسے بتاتا ہے کہ دیکھو ٹاکی میچی میں تمہارے پاس آیا ہوں اور اس نے جب تم نے میرے کو یہ بات بولی تھی تب تم نے ٹرائم ٹریول کیا تھا اور اس سے میری جان بچ گئی اور اسی وجہ سے میں تمہیں آج بچا پایا کیونکہ تم نے مجھے بتایا تھا کہ آج ایک دن تمہاری ڈیتھ ہوگی جب تم نے مجھے وہ بات بتائی تھی تو اس کے بعد میں نے بہت زیادہ پڑھائی کی اور پھر میں ایک پولیس آفیسر پند گیا جس سے کہ میں اپنی سسٹر کو بچا سکو لیکن دکت کے بات یہ ہے کہ میں ہیناٹو کو نہیں بچا سکا وہ مر گئی ناوٹو یہی کہتا ہے کہ دیکھو اس دن تم نے ٹائم ٹیول کیا تھا اور صرف تم ہی میری سسٹر کو بچانے میں میری مدد کر سکتے ہو تو کیا تم میری مدد کرو گے اور وہ ایدھر ناوٹو سے یہی کہتا ہے ٹھیک ایفر میں تمہاری مدد کروں گا ہیناٹو کو بچانے کے لیے یہاں پہ ناوٹو تاکی میچی کو بتاتا ہے کہ تمہارے پاس ایک سپیشل ایبیلیٹی ہے ایک پاور ہے کہ تم ٹائم ٹیول کر سکتے ہو اور exactly 12 سال پہلے تم پیچھے چلے گئے تھے ٹائم میں یہاں پہ ٹاکی میچی دو دن تک بھئی ناوٹو کے روم میں رہتا ہے اور ساری کے ساری انفرمیشن ریٹ کرتا ہے ناوٹو کہتا ہے کہ میں نے تمہیں ساری کے ساری انفرمیشن دے دیا جو کی ہمارے پاس ہے ٹوکیو مانجی گینگ کے اوپر اور میں چاہتا ہوں کہ تمہیں اسے پڑھو اور اسے یاد بھی رکھو ناوٹو بتاتا ہے کہ ان میں سے کچھ انفرمیشن ایسی بھی ہے جو کی میڈیا میں ریلیز نہیں کی گئی ہے یہ مجھے میرے ایک سینئر سے ملی تھی جو کی ایک انڈرکوور انجیٹ کی طور پر کام کر رہا تھا لیکن جب ان لوگوں کو اس کے بارے میں پتا چلا تو اس کو بھی مار دیا گیا اس کی آنکھوں کے اندر ایک ویڈیو ریکارڈنگ ڈیوائز تھا اور اس سے ہمیں پتا چلا کہ اس کی موت کیسے ہوئی ناوٹو اس کے بعد سے کافی ریکویسٹ کرنے لگا اپنے دپارٹمنٹ پہ کہ اس کو یہ کیس دیا جائے اور فائنلی 6 مہینے پہلے اس کو یہ کیس دے دیا گیا اب کیونکہ ٹاکمیچی اپنے حساب سے کسی بھی ڈیٹ پہ نہیں جا سکتا وہ ڈائریک 12 سال پیچھے ہی جا سکتا ہے تو اس لیے 12 سال پہلے جا کے اسے ٹوکیو مانجی گینگ کے دو ٹاپ میمبر سے ملنا پڑے گا مانجی رو سانو اور ٹیٹا کسا کی ناوٹو بتاتا ہے کہ اگر یہ دونوں کبھی ملے ہی نہیں ہوتے تو یہ گینگ بھی کبھی بنتی نہیں اور اسی وجہ سے اس کی سسٹر کے بھی کبھی ڈیٹ نہیں ہوتی یہاں پہ ٹاکمیچی سوچتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے پھر میں مان گیا میرے پاس ٹائم ٹیول ایبیلیٹی ہے لیکن میں جاؤں گا کیسے پیچھے تو ناوٹو کہتا ہے کہ تم نے بتایا تھا کہ جب تم نے پہلے مجھ سے ہاتھ ملایا تھا تب ہی تم واپس فیوچر میں آ گئے تھے تو میرے خیال سے ہم دونوں کے ہاتھ ملانے سے کچھ ایسا ہوتا ہے وہ بتاتا ہے کہ مانجیرہ اور ٹیٹا اگست میں ملے تھے تو ان دونوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تم رہنا اور یہ کوشش کرنا کہ وہ دونوں کبھی ملے ہی نہ یہ دونوں یہاں پہ ہاتھ ملاتے اور یہ چیز کام کرتی ہے اور ٹاکمیچی یہ در بارہ سال پہلے چلا جاتا ہے جب وہ اپنے آگ کھلتے ہیں تو وہ دیکھتا ہے کہ ہر وہ ایک فائٹ کے بیچ میں ہے اور لوگوں نے یہاں پہ بیٹ لگا رکھتی ہوتی کہ ان دونوں میں سے جیتے گا کون یہاں پہ ٹاکمیچی شوق میں ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی کیا ہو گیا یہ چل کہا رہا ہے اور وہ اپنا فون چیک کرتا ہے اور وہ کنفرم کرتا ہے کہ وہ دوبارہ سے پاس میں آ چکا ہے جب بھائی یہ سب کر رہا ہوتا ہے تو اس کا اوپننٹ ٹاکمیچی اس کو موہ پہ مکہ دے کے مارتا ہے جس سے کہ وہ ایک مکہ میں بھوش بھی ہو جاتا ہے ٹاکمیچی ادھر جب جاکتا ہے تو اس کے سامنے ماسا ٹاکا ہوتا ہے اور اس کی گینگ ہوتی ہے جو کی کافی زیادہ چیڑے ہوئے ہوتے ہیں کہ بھائی ایک مکہ میں کون بھوش ہوتا ہے اور ہم یہاں پہ یہ فائٹ لب اس لئے چلا رہے ہیں جس سے کہ ہم پیسہ کاما سکے اور لوگ شرطیں لگا سکے اگر ایسی لڑایا ہوں گی ایک ایک مکہ میں لوگ ہاریں گے تو کیسے چلے گا بھائی تو اس لئے آج تمہیں سزا ملے گی ٹاکمیچی یہاں پہ یہ لوگ بھائی ٹاکمیچی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں اور ٹاکمیچی کو یاد آتا ہے کہ ہاں پہلے ہی ایک فائٹ لب چلا کرتے تھے اور اس سامنے ٹاکمیچی ماسا ٹاکا کے ایک طریقے سے سلیو ہوا کرتا تھا اسی وجہ سے وہ ان سب کو چھوڑ کے چلا گیا تھا اپنے دوستوں کو بھی ساتھ ساتھ ہیناٹا کو بھی جب ماسا ٹاکا اور باقی سب یہاں سے جا رہے ہوتے تو ٹاکمیچی کہتا ہے کہ ہی میں ایک چیز پوچھنا چاہتا تھا کہ کیا تم لوگ ٹوکیو مانجی گینگ سے ہو اور اگر ہاں تو کیا تم میری مدد کرو گے میں تمہارے باس مانجیرو اور ٹیٹا سے ملنا چاہتا ہوں یہ سن کے بھائی ماسا ٹاکا کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ کہتا لاؤ میرا بیٹ لے کے آنا یہاں پہ بھائی وہ اپنے بیٹ سے ٹاکمیچی کو مارنا شروع کر دیتا بہت بری طرح سے اس کے خود کے بندے بھائی دیکھ کے شوق ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے اس کو جان سے نہ مار دے روکو اسے ماسا ٹاکا جانے سے پہلے ٹاکمیچی سے یہی کہتا ہے میری بات سن اگر تمہارے موہ سے پھر سے مانجیرو کا نام نکلا نا تو میں اگلی بار تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اس سے بھائی ٹاکمیچی ڈر جاتا ہے کہ اسی گھر میں ہناٹا بھی رہتی ہے اور وہ جب اسے ملتی ہے تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیا ہو جاتے ہے تمہیں پار بار تم لڑتے کیوں تمہیں پھر سے پیٹا ہوں انہوں نے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر میں لڑکا ہوتی ہے تو میں پکا تمہاری پروٹیکشن کرتی ہے اور میں ان سے لڑائی کرتی ہے پکا تو ٹاکمیچی یہاں پہ تھوڑا اداس ہو جاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے چنتہ مت کرو ہینا میں بھی تمہیں ہمیشہ پروٹیک کروں گا تو بھائی اسے ریالائز ہوتا ہے کہ اس نے ہناٹا کو ہینا بولا ہے پیار سے ہناٹا بھی بلش کرتی ہے اور شرماتی ہے وہ یہی کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں تم مجھے ایسے بلا سکتے ہو میں کوئی اچھا لگا جب وہ یہاں سے نکلتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ یار ویسے میں ہوتا کون ہوں اس کو بچانے والا پریسنٹ میں ہم نے اتنے سالوں سے بات بھی نہیں کیتے اور ہمارا کپ کا بریک اپ بھی ہو چکا تھا تو کوئی فائدہ نہیں ہے یہ سب کرنے کا لیکن جب وہ ہناٹا کے بارے میں سوچتا ہے اور اب کیونکہ وہ اس سے مل چکا ہے پھر سے تو اس کو وہ مرنے نہیں دے سکتا یہاں پہ ہمیں اگلے دن دکھایا جاتا ہے سکول کا سین اور ٹاکمیچی اپنے دوستوں کے ساتھ ملتا ہے بات روم میں یہ لوگ یہی بات کر دے کہ یہ فائٹ لب تو اب روز روز ہونے لگے اور ایسے تو یہ غلط سین ہے سینڈو یہی بتاتا ہے کہ آج ٹاکویا کی باری ہے اور وہ آج لڑے گا ٹاکمیچی کو یاد آتا ہے کہ ٹاکویا تو ہمیشہ پٹتا رہتا تھا اور ایک بار تو وہ اتنی بری طرح سے پٹا تھا کہ وہ مرنے ہی والا تھا یہاں پہ یہ گروپ کافی زیادہ اداس ہو جاتا ہے اور کیونکہ یہ ماسٹاکا کا سامنا نہیں کر سکتے تو یہ کچھ کر بھی نہیں سکتے آکون یہی کہتا ہے کہ دیکھو میں چاہتا ہوں کہ میں تمہاری جگہ لے لیتا بٹ ماسٹاکا ہماری بات بھی نہیں سنے گا اپنے دوستوں کو ایسا دیکھ کے ٹاکمیچی کو ریالائز ہوتا ہے کہ بھلی اس کو ایسا لگتا تھا شروعات میں کہ یہ سب لوگ کتنے گنڈے ٹائپ کے انسان ہیں اور کہاں پہ فس گیا تھا وہ لیکن اب اسے ایسا لگ رہا ہے کہ اس کے دوست سچ میں کافی زیادہ امیزنگ ہیں اور کول ہیں اور ہمیشہ اس کا ساتھ دیتے تھے یہ لڑائی یہاں پہ شروع ہونے والی ہوتے ہیں اور یہ در ساکورا میڈل سکول کا کوجیما اور میزو میڈل سکول کا ٹاکویا ہوتا ہے ان دوروں کے بیچ میں بیٹل ہونے والی ہوتی ہے اور ہمیں بتایا جاتا ہے کہ یہ سکس ٹو فور کی بیٹل ہے مطلب کی کوجیما کی جیتنے کے چانسز یہاں پہ زیادہ ہے یہاں پہ ماسٹاکا کہتا ہے چلو پھر شروع کرو لڑائی لیکن تب ہی یہاں پہ ٹاکمیچے آ جاتا ہے اور وہ ان سب کو رکنے کے لئے کہہ دیتا ہے تمہیں نہیں لگتا کہ king vs slave ہونا چاہیے کیوں ماسٹاکا لڑو گے مجھ سے یہاں پہ وہ direct ماسٹاکا کو کوئی چیلنج دیتا ہے لڑنے کے لئے یہ تھوڑا مشکل اس سے لڑنا لیکن یہاں پہ ٹاکمیچی یہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب وہ اور اپنی سیچویشن سے بھاگے گا نہیں اور فیس کرے گا اپنے ڈروں کو ٹاکمیچی یہاں پہ یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اگر وہ ماسٹاکا سے ہار گیا یا پھر ہمیشہ اس کے نیچے دب کے رہا تو وہ زندگی پر اس کا slave بن کے رہ جائے گا اور اگر ایسے چلتا رہا تو وہ ہناٹا کو تو کبھی نہیں بچا پائے گا یہاں پہ ماسٹاکا راضی ہو چکا ہوتا ہے ٹاکمیچی سے لڑنے کے لئے اور ایک مکہ کھاتی ہے ٹاکمیچی کو سمجھ آجاتے ہیں کہ ماسٹاکا حد سے زیادہ طاقتور ہے اور ان دونوں کی طاقت میں بہت بڑا ڈیفرنس ہے وہ اسے ہرانا تو دھور جھیر بھی نہیں پائے گا لیکن ان سب کے باوجود وہ یہاں پہ ہار نہیں مانتا اور ماسٹاکا اس کے بعد ٹاکمیچی کو بہت بری طرق سے مارنا شروع کر دیتا ہے یہاں پہ سب کے سب لوگ چلانے شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ ماسٹاکا کا ساتھ دینا شروع کر دیتے ہیں کہ اس کو مار ڈالو اور چھیر اپ کرتے ہیں جب ٹاکمیچی یہاں پہ بیٹھ رہا ہوتا ہے تو آکن کو کافی غصہ آتا ہے یہ سب دیکھتے ہیں اور وہ کہتا ہے بس بہت ہو گیا وہ یہاں پہ آگیا آتا ہے اور بھائی اس کے ہاتھ میں نائف ہوتی ہے وہ کہتا ہے کہ آج وہ ماسٹاکا کا کھیل ہی ختم کر دے گا مطلب بیسکلی وہ یہاں ماسٹاکا کے اوپر اٹیک کرنے والا ہوتا ہے لیکن تب ہی آکن دیکھتا ہے کہ آس پاس کا جو کراؤڈ ہوتا ہے اور چھپ ہو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ ماسٹاکا کتنی بری طرح سے ٹاکمیچی کو مار رہا ہے اور ادھر ٹاکمیچی بھی ہار ماننے کے لئے تیار نہیں ہوتا وہ یہی کہتا ہے اپنے آپ سے کہ میں نے بہت بیکار کی زندگی جی ہے اور پچھلے بارہ سالوں سے میں بس دوسروں کے سامنے گڑ گڑاتا آیا ہوں اور یہ چیز میں چینج کروں گا یہ سن کے آکن بھائی وہ چاکو اندر اکھ لیتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے ٹاکمیچی تم نے سب کو دکھا دیا کہ تم کتنے طاقتور ہو اور ٹاف ہو تو چلو بس اب ہٹ بھی جاؤ تو ٹاکمیچی یہاں پہ منہ کرتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ میرے پاس ایک سالٹ ریزن ہے اور میں ہار تو نہیں مانوں گا ٹاکمیچی ادھر ماسٹاکا سے یہی کہتا ہے دیکھو اگر تم سچ میں جیتنا چاہتے ہو تو اس کے لئے تمہیں مجھے جان سے مارنا ہوگا کیونکہ میں ہار تو ماننے نہیں والا یہ سنکے ماسٹاکا کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میرا بیٹ لانا زارہ یہ سنکے کراؤڈ بھائی شاک ہو جاتا ہے اور وہ یہ سوچتے کہ بھائی مطلب یہ تو فس فائٹ تھے نا اس پہ بیٹ وغیرہ کوئی منگا رہے یہ تب یہاں پہ کین آتا ہے جو کہ بھائی ٹوکیو مانجی کینگ کا وائس کمانڈر ہوتا ہے وہ ماسٹاکا سے کہتا ہے اب شانت ہو جاؤ اس کے پیچھے یہاں پہ مانجی رو سانو آتا ہے اور جب یہاں پہ ٹاکی می جی کے دوست یہ سوچ رہے ہوتے کہ یہ ہے کون سب کے سب یہاں پہ سر جھگا کے کھڑے ہو جاتے ہیں اور مانجی رو کو بھائی گریٹ کرتے ہیں جو کہ ٹوکیو مانجی کینگ کا کمانڈر ہے یہاں پہ گنڈا کہتا ہے کہ سر میں آپ کی تھرڈ بائکر گنگ کا حصہ ہوں آپ نے میرے کوئی پہچانا تو یہاں پہ مانجی رو اس کو اگنور کر دیتا ہے اور آگے بڑھ جاتا ہے اور کین اس بندے سے آکے کہتا ہے دیکھو مانجی رو اہر اہر اسے بات نہیں کرتا وہ صرف ان لوگوں سے بات کرتا ہے جس میں وہ انٹرسٹیڈ ہوتا ہے ادھر ماسٹاکا بھی مانجی رو کے آگے جھکتا ہے لیکن وہ اسے بھی اگنور کر کے آگے بڑھ جاتا ہے اور کین بھائی اس آکے کک مارتا ہے اور کہتا ہے کہ جب بھی مانجی رو کو گریٹ کرو تو اور نیچے جھکو سمجھے ادھر مانجیرو ٹاکی میچی کے پاس آ جاتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ تمہارا نام کیا ہے تو یہاں پہ ٹاکی میچی اپنا نام بتاتا ہے اور مانجیرو اس کا نام الگ طریقے سے لیتا ہے اور کہتا ہے ٹاکی میچی واؤ نائس نیم اب یہ بتاؤ مجھے ٹاکی میچی کہ کیا تم سچ میں میڈل سکول میں ہو تو یہاں پہ ٹاکی میچی چھپ رہتا ہے اور مانجیرو کہتا ہے ٹھیک ہے پھر آج سے تم میرے دوست ہو ٹھیک ہے اس سے ٹاکی مچی شوق ہو جاتا ہے اور مانجی رو اس کے بعد مانسا ٹاکا کے پاس آتا ہے اور وہ اس سے بجھتے ہیں کیا تم ہی یہ فائٹس کرواتے ہو یہ در تو مانسا ٹاکا کہتا ہے ہاں مانجی رو اس کے بعد بھائی اس کو مو پہی لات دیکھے مارتا ہے اس کے بعد اور بھی پوری طرح کے سے اس کو مارتا ہے اور وہ یہاں سے جانے رکھتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ یہ فائٹ لب ایک دم گھٹیا ہے گین ادھر مانجی راکہ کو کہتا ہے کہ دیکھو ٹوکیو مانجی گینگ کی ریپیٹیشن کو نیچے گرانا بند کرو یہ ساری حرکتیں کر کے یہاں پہ بعد میں کازوشی اور مانکوٹو دونوں کافی زیادہ ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں کہ ٹاکی میچی اور مانجی رو دونوں دوست بن چکے ہیں اور اس سے اب ان کو کوئی بھی پریشان نہیں کرے گا لیکن ہاں پہ ٹاکی میچی کافی زیادہ ڈر رہا ہوتا اور وہ سوچتا ہے کہ پہلے تو وہ مانسا ٹاکا کا سلیف تھا نوکر بن کے گھوم رہا تھا اور اب وہ ایک مانسٹر کا نوکر بن چکا ہے اس میں کیا ڈیفرنس ہے لیکن اس کے باوجود کازوشی اور مانکوٹو دونوں ایک ہی چیز ریپیٹ کرتے رہتے کہ کیسے مانجی رو نے مانسا ٹاکا کو پیٹا اور یہ ساری کول لائنز بولی تھی ادھر آکن ٹاکی میچی کو بتاتا ہے کہ جب وہ بہت پوری طرح کیسے پیٹا رہا تھا تو آکن نے سوچا تھا کہ وہ اپنا چاکو نکال کے مانسا ٹاکو کو مار ڈالے گا جس سے کہ ان کی یہ گھٹیا زندگی ختم ہو لیکن ٹاکی میچی نے آج کافی ہمت دکھائی اور اسی کے وجہ سے آج ہم سب آزاد ہیں یہاں پہ اگلی صبح جب ٹاکی میچی سکول جا رہا ہوتا ہے تو ہیناٹا اس کو ملتی ہے اور یہ دونوں ساتھ سکول جاتے ہیں ہیناٹا کہتی ہے واہ تمہیں جلدی دیکھ کے کافی خوشی ہوئی آج سکول کے بعد میرا crime سکول بھی ہے تو اس سے پہلے میں free ہوں کیا تم اس سمیں میرے ساتھ ڈیٹ پر چلوگے تو ٹاکی میچی یہاں پہ ہاں بول دیتا ہے ادھر ہمیں class کا scene دکھائی جاتا ہے اور ٹاکی میچی یہ سوچتا ہے کہ بھائی چلو ٹھیک ہے مانجیرو کے ساتھ تو دوستی ہو چکے لیکن اب آ کے کرنا کیا ہے سمجھ نہیں آ رہا کیا ہوگا مطلب میں کیسے مانجیرو اور ٹیٹا کو ملنے سے روک سکتا ہوں جب وہ یہ سب سوچا ہوتا ہے تبھی corridor میں سے کچھ آوازیں آنے لگ جاتی ہو اور تبھی مانجیرو ادھر class کے اندر آ جاتا ہے وہ کہتا ہے ارے تو یہاں آؤ تم ٹاکی میچی چلو میرے ساتھ کھیلتے ہیں تو ٹاکی میچی کہتا ہے بھائی یہ تو سچ میں بھاگل ہے سکول میں گھوز گیا جب ٹاکی میچی ادھر class سے بھاہر آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ادھر third year کے students ہوتے ہیں اور وہ بھی pit کے نیچے گرے ہوئے ہوتے ہیں کین بتاتا ہے کہ یہ میرے سے پنگے لے رہے تھے اس لئے میں نے ان سب کو دھو ڈالا ٹھیک ہے تو چلو پھر تم سب کے سب پیٹ کے بھل نیچے لیٹ جاؤ لائن بنا کے اور اس کے بعد بھائی مانجیرو اور کین دونوں کے دونوں سب بچوں کے اوپر بچے کیا مانجیرو ادھر ٹاکی میچی سے کہتا ہے چلو پھر ٹھیک ہے ہمارے ساتھ ہینگ آؤٹ کرو بٹ ٹاکی میچی یہ کہتا ہے کہ میں بیزی ہوں کیونکہ ہے اس کو ہناٹا کے ساتھ ڈیٹ پہ جانا ہوتا ہے یہ لوگ اسے کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں لیکن بھائی تب ہی ہناٹا آتی ہے پیچھے سے اور اسے لگتا ہے کہ یہ دونوں ٹاکی میچی کو بلی کر رہے ہیں اور پریشان کر رہے ہیں وہ جاتی ہے اور بھائی مانجیرو کو گال پی چاٹھا دے کے مار دیتی ہے اور ٹاکی میچی کا ہاتھ پکڑ کو اس کو لے جانے لگ جاتی ہے یہاں بھائی ٹاکی میچی دیکھتا ہے کہ وہ ہناٹا خود اتنی بری طرقے سے کاب رہی ہوتی لیکن اس نے بادہ کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹاکی میچی کو پروٹیکٹ کرے گی اور اس کی رکشہ کرے گی لیکن تب ہی کین آتا ہے اور ہناٹا کا ہاتھ پکڑ لیتا اور وہ کہتا ہے بھائی بچی تمہیں کیا لگتا ہے کہ تم مانجیرو کو آکھ کے چاٹھا مار ہوگی اور یہاں سے آرام سے نکل جا ہوگی تو ہناٹا یہی کہتا ہے کہ اگر تم سچ میں اس کے دوست ہوتے ہیں تو اسے زبردستی سکول سے نہیں لے کے جاتے اور اگر تمہاری وجہ سے ہی ٹاکی میچی روز پٹ کے آتا اور اس کو اتنی چھوٹ لگتی ہے تو میں اس چیز کو ختم کروں گی سمجھے یہاں پہ ٹاکی میچی کین کا ہاتھ پکڑ لیتا اور وہ کہتا ہے کہ اس کا ہاتھ چھوڑو میں نے کہا ابھی کہ ابھی ہناٹا کو چھوڑ دو میں پیچھے نہیں ہٹنے والا کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو کہ میں برداشت نہیں کر سکتا مانجیرو ٹاکی میچی سے تھوڑا اپسٹ ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے واہ اور میں نے سوچا تھا کہ ہم دوست بن سکتے ہیں اب مجھے بتاؤ کہ تم مرنا کیسے چاہوگے یہاں پہ ٹاکی میچی بھائی جو بھی ہوتا ہے اس کو ایکسپ کرنے کے لئے تیار ہوتا ہے لیکن وہ یہی کہتا ہے کہ مجھ سے بس ایک بادہ کرو کہ تم ہناٹا کو کچھ نہیں کروگے میرے ساتھ جو کرنا ہے وہ کر لو مانجیرو ٹاکی میچی سے کہتا ہے اچھا جیسے مجھے کچھ فرق پڑتا ہے ان سب چیزوں سے وہ یہاں پہ ٹاکی میچی کو کوئی بات نہیں اچھا لگا مجھے یہ سب دیکھ کے آج کل زیادہ تل لوگ لڑکیوں کا ساتھ نہیں دیتے یہ کافی old school ہے جب یہ دونے یہاں سے باہر جاتے ہیں اور ہیناٹا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ دونوں ٹاکی میچی کے فرنڈز تھے تو ہیناٹا ان کے پاس جاتی ہے اور مانجیرو سے معافی مانگتی ہے کہ اس نے اس کو چاٹا مارا تو مانجیرو یہ کہتا ہے ارے چنتاواری کوئی بات نہیں ہے لیکن یہ اچھی بات ہے کہ تم اس کو پروٹیکٹ کر رہے ہو بس یہ دھیان مکتنا کہ کبھی کبھی ہمارا سامنا کس کے ساتھ ہو رہے ہمیں پتہ نہیں اور ہمارے گستے کے وجہ سے ہمارے ساتھ برا بھی ہو سکتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھنا یہاں پہ ہیناٹا یہی بولتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ٹاکی میچی ہم اپنی ڈیٹ پہ کسی اور دن چلے جائیں گے آج تمہارے دوست کسی اور سکول سے تم سے ملنے آئے ہیں تو تم ان کے ساتھ جاؤ جب یہ لوگ سائیکل پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ٹاکی میچی یہ یاد کرتا ہے کہ نایوٹو نے اسے بتایا تھا کہ ٹوکیو مانجی گینگ نے کافی بری بری چیزیں کی ہے مرڈر گیملنگ کیڈنیپنگ وغیرہ لیکن مانجی رو کو دیکھ کیسا لگتا نہیں کہ یہی وہ بری گینگ کا لیڈر ہے ٹاکی میچے ادھر مانجی رو سے پوچھتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ کہ تم نے مجھے اپنا دوست کیوں بنایا مطبع مجھ میں کیا پسند آیا تمہیں تو مانجی رو یہ بتاتا ہے کہ میرے ایک بڑا بھائی تھا جو کہ مجھ سے دس سال بڑا تھا اور وہ بھی بلکل تمہاری طرح ہی تھا وہ اپنے سے طاقتور لوگوں سے ہمیشہ لڑتا رہتا تھا اور کبھی بھی ہار نہیں مانتا تھا اور پیچھے نہیں ہٹتا تھا تو ٹاکی میچی مجھے تمہیں دیکھ کے اس کی یاد آتی ہے وہ اب زندہ نہیں ہے مانجی رو بتاتا ہے کہ آج کل لوگوں کو لگتا ہے کہ ہم جیسے لوگ کافی گھٹیا ہوتے ہیں لیکن جب میرے بھائی زندہ تھا تب کافی طرح کی بائیکر گینز ہوا کرتی تھی جو کہ اپنا آپ کو کافی طاقتور سمجھتے تھے اور آپس میں ہمیشہ لڑتے رہتے تھے لیکن سمیہ آنے پر وہ چیزیں ٹھیک بھی کرتے تھے اور اسی وجہ سے مانجی رو کو ان سب چیزوں سے کوئی پرابلم نہیں ہوتی تھی مانجی رو اب ایک نیا ایرہ بنانا چاہتا ہے ایسے گنڈوں کے لیے اور وہ چاہتا ہے کہ ٹاکی میچی بھی اس کے ساتھ چلے کین یہی بتاتا ہے کہ بیسے ہم نے آج تک کئی نئے الگ الگ طریقے کے فائٹرز کو دیکھا ہے کافی طاقتور لوگوں کو دیکھا ہے لیکن تمہارے جیسے لوگ کافی زیادہ کم ہیں جو کی کسی چیز کے لیے کھڑے رہتے ہیں اور ہار نہیں مانتے جب یہ لوگ گھر جا رہے ہوتے ہیں تو ٹاکی میچی ادھر یہی سوچتا ہے کہ مانجی رو ایسا بندہ نہیں ہے جو کی ہناٹا کو مار سکے تو پھر ٹوکیو مانجی گنگ میں ایسا کیا ہوا تھا کہ آگے چل کے اتنی بری چیزیں ہوئی جب وہ یہاں سے جا رہا ہوتے ہیں تو یہاں پہ کچھ لڑکوں کو گروپ جا رہا ہوتے ہیں اور اسے دیکھ کے ٹاکی میچی کا ایسا لگتا ہے کہ اس نے اس لڑکے کو کئی دیکھا ہے جب یہی کیسا کی ہوتا ہے اور ٹاکی میچی کو ان دونوں کو ملنے سے ہی روکنا ہوتا ہے یہاں پہ ایک ٹرین کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ہیناٹا دیکھتے ہیں کہ کچھ سٹوڈنٹس ادھر بھائی ہلا گولنا مچا رہے ہوتے ہیں اور کافی سپیس لے کے بیٹھے ہوتے ہیں تو ہیناٹا ان کے پاس جاتی ہے اور ان کو ڈاٹتی بھڑکاتی ہے اور بولتی ہے کہ بھائی تم نے کافی جگہ لے رکھیا ہے سائیڈ ہو جاؤ انٹی و انٹی کو بیٹھنے دو اور یہاں پہ ایک بڑی عورت کھڑی ہوتی ہے ہناٹا اس کے پاس جاتی ہے اور اس کو بولتی ہے کہ آپ یہاں پہ بیٹھ جائیے یہاں پہ ہمیں تھوڑی دیر بات کا سین دکھایا جاتا ہے اور ہناٹا اپنے پاس ادھر ٹاکہ میچے کو بٹھا لیتی ہے اور وہ اسے یہی کہتے ہیں کہ میں تمہاری مدد کروں گی پڑھائی کرنے میں جس کے بعد یہ لوگ بھائی ہناٹا کے گھر پہ جاتے ہیں اور ادھر ٹاکہ میچے بھائی ہناٹا کے روم میں آکے کافی زیادہ ایکسائیٹڈ ہو جاتا ہے وہ یہ بولتا ہے کہ وہ پہلے بار کسی لڑکی کے روم میں آیا ہے اور اس پہ یہاں پہ کافی الگ اور اچھا محسوس ہو رہا ہوتا ہے ہناٹا ادھر ٹاکہ میچے سے یہی کہتے ہیں کہ تم نے اس دن میرے بھائی ناوٹو کو ان گندوں سے بچایا تھا اس کے لئے تھینک یو اور اس کے بعد سے کافی سامنے ہو چکا ہے کہ ان کے ڈیڈ ملے نہیں ہے اور پہلے ناوٹو اپنے پتا کو کچھ خاص پسند نہیں کرتا تھا لیکن اب کافی سامنے سے وہ یہی کہتے ہیں کہ وہ اپنے پتا کی طرح ہی بننا چاہتا ہے کیونکہ اس کے پتا ایک پولیس آفیسر ہوا کرتے تھے تو یہاں پہ ٹاکہ میچے کو سمجھ آ جاتا ہے کہ اسی وجہ سے شاید ناوٹو آگے چل کے ایک اتنا اچھا پولیس آفیسر بنتا ہے کیونکہ اس کے ڈیڈ ایک پولیس آفیسر ہوا کرتے تھے اور وہ ہیناٹا سے یہی کہتے ہیں کہ ہاں چنتہ مت کرو تمہارا جو بھائی ہے وہ کافی اچھا پولیس آفیسر ہے اور یہ سنکہ ہیناٹا تھوڑی کنفیوز ہو جاتی وہ کہتے ہیں آرے مطلب وہ تو ابھی بچ چاہی ہے تو ابھی وہ ایک پولیس آفیسر کیسے بن سکتا ہے ہیناٹا جب ادھر ٹاکیمیچی کو نوٹس کرتی ہے تو اسے ریالائز ہوتا ہے کہ ٹاکیمیچی اب پہلے جیسے نہیں رہا اور اسے ٹاکیمیچی سے بات کر کے ایسا لگ رہا ہوتے کہ وہ کسی مچور انسان سے بات کر رہی ہے اور ایسا لگ نہیں رہا کہ یہ ٹاکیمیچی ہے وہ کافی زیادہ چینج ہو چکا ہے یا پھر ایسا ہو سکتا ہے کہ ٹاکیمیچی کے اندر کی ہی کوئی ایسی سائیڈ ہے جس کے بارے میں اس کو پتہ نہیں تھا اور وہ اس کے بارے میں ضرور جاننا چاہے گی تب ہی یہاں پہ یہ کھڑکی سے دیکھتے ہیں کہ فائر ورک شروع ہو چکے اور ہیناٹا کو یاد آتا ہے کہ آج فائر ورک سونے والے ہیں تو ہیناٹا ادھر ٹاکیمیچی کو چھت پہ لکھے جاتی ہے جہاں پہ وہ ویو انجوائے کرتے ہیں اور ٹاکیمیچی کو بھی کافی مزہ آتا ہے یہ ویو دیکھ کے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ ہیناٹا کے ساتھ کتنا مزہ آ رہا ہے اور وہ فیوچر میں واپس نہیں جانا جاتا کیونکہ فیوچر میں ہیناٹا مر چکی ہے وہ سوچتا ہے کہ اس کا ہاتھ پکڑنے سے وہ اس کو کھا تو نہیں جائے گی تو یہاں پہ وہ ہیناٹا کا ہاتھ پکڑتا ہے اور بعد میں اس کو ریایز ہوتا ہے کہ اس نے بھائی ناؤٹو کا ہاتھ پکڑ رکھا ہوتا اور آپ کو پتہ یہ ہے کہ ناؤٹو کا ہاتھ پکڑنے سے یہاں پہ time travel trigger ہو جاتا ہے جس کو دیکھ کے وہ shock ہو جاتا ہے اور اتنے میں وہ پھر سے present آ جاتا ہے یہاں پہ میں پھر سے ابھی کا scene دکھایا جاتا ہے اور ٹاکی میچی بھائی روتا روتا اٹھتا ہے پاگلو کی طرح اور ناوٹو کہہ تھا کیا بات ہے آگے تم باپس اور بیسکلی یہاں پہ جو ناوٹو کی تھیوری ہوتے ہیں کہ یہ لوگ جب ہینڈشک کریں گے تب ہی یہ time travel activate ہوگا تو یہ سچ ثابت ہو جاتی ہے اور وہ ٹاکی میچی سے پوچھنا شروع کرتا ہے کہ تم بتاؤ مجھے تم باپس آ چکے اس کا تو تم نے ضرور کچھ نہ کچھ تو change کیا ہوگا کیوں ہے کی نہیں لیکن جب یہاں پہ ٹاکی میچی ناوٹو کو بتاتا ہے کہ وہ تو بیسکلی ہینہٹا کا ہاتھ پکڑنا چاہتا تھا کیونکہ وہاں پہ view کافی تگڑا تھا لیکن گلتی سے وہاں پہ وہ ناوٹو کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے یہ سن کے بھائی ناوٹو کو کافی زیادہ گصہ آتا ہے ٹاکی میچی جب بھی time travel کرتا ہے تو وہ exactly 12 سال پہلے past میں چلا جاتا ہے اگر وہ وہاں پہ جا کے ایک ہفتہ بتاتا ہے تو یہاں پہ بھی وہ ایک ہفتہ چلتا رہتا ہے اور پھر جب ٹاکی میچی وہاں پہ ایک ہفتہ بتا کے یہاں پہ آیا تو تقریباً ایک ہفتے کے لئے اس کی body یہاں پہ بھائی sleep position میں تھی جس کو یہ لوگ suspended animation کہتے ہیں مطلب اس ایک ہفتے تک بھائی وہ نین سے نہیں جا گا تھا کیونکہ وہ اس سمیں past میں تھا ٹاکی میچی ادھر بتاتا ہے کہ وہ Mikey سے ملا تھا اور اس سے اس کی اچھے کاسی دوستی بھی ہو چکی تھی تو ناوٹو کہتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب تم نے اس کو مار ڈالا کیوں تو ٹاکی میچی کہتا ہے کہ کیا مار ڈالا تو ناوٹو کہتا ہے کہ ہاں اس لئے تو بھیجا تو تمہیں تمہیں پتا ہے نا کہ وہ آگے چل کے میری sister کو مارنے والا ہے تو یہاں پہ جب ناوٹو کو پتا چلتا ہے کہ ٹاکی میچی نے past میں کچھ خاص change نہیں کیا وہ گلتی سے بس ادھر آ گیا ہے اور اس نے بس Mikey سے وہاں پہ دوستی ہی کی تھی اور کچھ بھی نہیں کیا تو اس کو یہاں پہ تھوڑا upset feel ہوتا ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ اگر وہ past میں جا سکتا ہے تو وہ کپکا وہاں جا کے بھائی Mikey کو مار چکا ہوتا ٹاکی میچی ادھر یہی کہتا ہے کہ ہمیں جا کے Mikey سے ملنا چاہیے کیونکہ وہ کافی اچھا انسان ہے اور میں نے اس سے خود بات کر کے دیکھئے کہ وہ اتنا کوئی برا انسان نہیں ہے اور ابھی اگر ہم اس کے پاس جاتے ہیں تو ہم اس سے ضرور پوچھتا آج کر سکتے ہیں اور وہ ضرور ہمیں سمجھنے کی کوشش کرے گا ادھر ناوٹو کو پتا ہوتے ہیں کہ یہ کافی زیادہ risky ہے آگے چل کے وہ ٹاکی میچی کی بات مان جاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ پہلے دیکھا جائے تو تم کافی زیادہ weak ہوا کرتے تھے لیکن اب تمہیں دیکھ کے ایسا لگتا ہے یہاں پہ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ جو ٹاکی میچی کا فرینڈ تھا آکن وہ بھی ٹومان کے اپر ایچ لینڈ کا میمبر بن چکا تھا ناوٹو کو یہ دیکھ کے کافی زیادہ confusion ہوتی ہے کیونکہ وہ یہی کہتا ہے کہ جب اس کی ٹائم لائن میں اس نے research کی تھی تو آکن بیسیکلی ماس اٹاکوں کو چاکو مارنے کی جرم میں arrest کر لیا گیا تھا تو آپ کو یاد ہوگا کہ جب ٹاکی میچی ماس اٹاکر سے لڑ رہا تھا تو اس سمیں آکن کو کافی زیادہ غصہ آ رہا تھا اور وہ ماس اٹاکا کو جان سے مارنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن کیونکہ یہاں پہ اس سمیں ٹاکی میچی نے اس past کو change کر دیا اس نے پھر بھی اس کو face کیا اس نے ہار نہیں مانی اس وجہ سے اس سمیں آکن نے اس ٹائم لائن کے اندر ماس اٹاکا کو جان سے نہیں مارا تھا اسی وجہ سے ابھی اس ٹائم لائن کے اندر وہ بلکل الگ ہے پچھلی باری ٹائم لائن کے اگر بات کر رہے تو اس نے ماس اٹاکا کا مرڈر کر دیا تھا جس کے بعد وہ آرسٹ ہو گیا تھا اور اس کی لائف کا کوئی وجود نہیں تھا تو یہاں پہ بیسیکلی جو ناوٹو اور ٹاکی میچی ہوتے ہیں ان دونوں کو سمجھ آ جاتا ہے کہ ان کا past change ہو چکا ہے اور یہ صرف اس لئے ہوئے کیونکہ یہاں پہ ٹاکی میچی کی ملاقات مائیکی سے ہو گئی تھی تو بیسیکلی اب یہاں پہ جو اس گینگ کا مین ممبر ہے اپر ایچ لنگ کا جو ممبر ہے وہ ہیٹ آکن اور اب یہ لوگ یہی decide کرتے ہیں کیوں نہیں ٹاکی میچی آکن سے contact کر کے دیکھے اگر اس کے پاس اس کا نمبر پڑا ہوگا تو وہ شاید ان کی میٹنگ مائیکی سے کروا دے تو یہاں پہ ٹاکی میچی بھائی اپنے apartment میں جاتا ہے اور وہاں پہ آکن کا پرانا نمبر ڈھوننا شروع کرتا ہے اور وہ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی بس اس نے اپنا نمبر change نہ کیا ہو یہاں پہ وہ یہی یاد کرتا ہے کہ کیسے آکن اپنے دوستوں کے لئے مر مٹنے کے لئے تیار رہتا تھا اور ہمیشہ اپنے دوستوں کا ساتھ دیتا تھا اور اس نے ٹاکی میچی سے بھی یہ کہا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لئے دوست رہیں گے یہاں پہ آکن اس کو call پٹھا لیتا ہے اور یہ لوگ ایک میٹنگ arrange کرتے ہیں یہاں پہ ایک hostess bar میں جو کہ آکن کا یہ ہوتا ہے ناؤٹو یہی سوچتے ہیں کہ مطلب ٹاکی میچی تمہیں پکا یقین ہے تو ٹاکی میچی یہی کہتا ہے کہ یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ دوستی اتنی آسانی سے چینج نہیں ہوتی اور وہ میرا دوست ہے مجھے پورے یقین ہے کہ وہ میرے پر بھروسک کرے گا جب یہ لوگ یہاں پہ آکن سے ملتے ہیں تو ٹاکی میچی بھائی اس کو دیکھ کے شوق ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں پہ وہ پوری طرح سے چینج ہو چکا ہوتا ہے اور آکن یہی کہتا ہے کہ کیا بات ہے مجھے پہچان نہیں پا رہے گا بات کرنا چاہتا ہوں جس کے بعد یہ دونوں چھت پہ جاتے ہیں اور یہ آپس میں بچپن کی باتیں کرنے لگ جاتا ہے کہ یہ کیسے آپس میں لڑا کرتے تھے اور کیسے پرانے دن ہوا کرتے تھے ٹاکی میچی یہی کہتا ہے کہ آکن اب تو تمہارے پاس دنیا ور کا پیسہ ہے اور اتنا کمال کا بار تم چلا رہے ہو اتنی سارے لڑکے ہیں تمہارے آس پاس مطلب تمہاری تو مزے کی زندگی ہے بلکل تو آکن یہی کہتا ہے مجھے پہلے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ اس کا چھوٹا بھائی بھی تھا لیکن اب پتا ہے آکن یہاں پر ٹاکی میچی کو یہ بولتا ہے کہ تم اس بات پر بھروسہ نہیں کرو گے لیکن جو تم ٹرین کے آگے گرے تھے اس کے پیچھے میرا ہی ہاتھ ہے میں نے ہی تمہیں دھککا دیا تھا ٹرین کے آگے آکن ٹاکی میچی کے پاس آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے بتاؤ تم ضرور ٹائم ٹریول کر سکتے ہو ہے کی نہیں کیونکہ جیسی میں نے تمہیں دھککا دیا اس کے بعد ہی وہاں پہ ناوٹو آ گیا تھا اور اس نے تمہیں اسی سمیے ٹرین کے آگے آنے سے پہلے ہی بچا لیا تھا اور ایسا لگ رہا تھا کہ اس کو پہلے سی پتا ہے کہ تمہاری ڈیتھ ہونے والی ہے پھر تمہیں ٹرین کے آگے دھککا دیا دیا جائے گا مطبع ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہ کوئی کوئی کونسیڈنس تو ہے نہیں میرے کو ایسا لگتا ہے کہ تم ٹائم ٹرین کر سکتے ہو اور تم پاسٹ میں گئے تھے اور تم نے پہلے سی ناوٹو کو بتا دیا تھا کہ اس دن تمہاری ڈیتھ ہوگی جس وجہ سے وہ تمہیں بچانے آ گیا مطبع اس سے زیادہ امیزنگ کیا ہو سکتا ہے یہاں پہ دیکھیں ٹاکے میچے کی تو واٹ لگی ہوتی ہے اور وہ یہاں پہ رونے لگ جاتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ آکون مجھے بالکل بھی اس بات پہ بھروسہ نہیں ہو رہا ہے کہ تم مجھے مارنے کی کوشش کرو گے کیونکہ میں تو مانتا تھا کہ تم میرے دوست ہو اور تم ایسا کر بھی نہیں سکتے اور وہی لڑکے ہو نا جو کہ اپنے دوستوں کے لئے اپنی جان بھی دے سکتا تھا تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے آکون یہی کہتا ہے کہ دیکھو میرے کنٹرول میں کچھ بھی نہیں ہے یہ سب ٹیٹا کساکی پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور میں اسی کا ایک سولجر ہوں جو وہ کہتا ہے ہمیں اس کی بات ماننی پڑتی ہے اور پورا ٹومان اس کے ہی پیچھے چلتا ہے اور اگر بات کریں مائیکی کی تو اس کو تو پتہ نہیں سال ہو گئے دیکھے ہوئے یہاں پہ آکون یہی بتاتا ہے کہ مائیکی کافی زیادہ بدل گئے تھا جب ڈراکن کی ڈیٹ ہوئی تھی اور یہ سنکہ ٹاکے میچی شوق ہو جاتا ہے کہ یہ ڈراکن بھی مر چکا ہے آکون یہی کہتا ہے کہ تمہارے پاس پاس میں جانے کی ability ہے تو پلیز تم پاس میں جاؤ اور اس کو مرنے سے بچاؤ تم سب کو بچا سکتے ہو یہ کرنا تمہارے لئے possible ہے اس کے بعد آکون یہاں پہ روف پہ کھڑا ہی ہوتا ہے تو وہ نیچے کوچ جاتا ہے روف ٹاپ سے اور مر جاتا ہے جس کے بعد تاکے میچی بھائی بری طرح سے رونا شروع کر دیتا ہے یہاں پہ ہمیں روف ٹاپ کی دوسری اور کا سین دکھائے جاتا ہے تو ادھر ٹیٹا کی سکی ان کی باتیں پہلے سے سن رہا ہوتا ہے ادھر ٹاپ کی میچی ناؤٹس یہی کہتا ہے کہ جس دن ٹاپ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس دن کے سارے ریپورٹس کو تم چیک کرنا اور جہاں تک بات کرے ٹیٹا کی سکی کی تو اسے نے ہاں پہ ٹومان کو برا بنایا ہے مائکی کی کوئی بھی گلتی نہیں ہے تو بیسیکلی ادھر ٹاپ کی میچی کو پتا ہوتا ہے کہ وہ ٹائم ٹرابل کر سکتا ہے تو وہ یہی ڈیسائیڈ کرتا ہے تو وہاں پہ اس کی بوس یا پھر میں کہوں مینجر ہاسے گاوہ ہوتی ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ تمہیں نوکری سے نکال دے گیا ہے نکل جائے ہو یہاں سے تو ٹاکی میچی کہتے ہیں کیا ہوا بول کیا رہی ہو تو ہاسے گاوہ یہی کہتے ہیں کہ تم تقریباً دو ہفتے سے گائب تھے تمہارا نہ کال لگ رہا ہے نہ میسیج سے بات ہو رہی ہے تمہارا کوئی کانٹیک نہیں تھا اور ساری ڈاٹ مجھے سننے کو ملی ہے اس لئے اب تم فائر ہو چکے ہو نکلو یہاں سے تو ٹاکی میچی کہتے ہیں اوہ اچھا تو یہاں پہ ٹاکی میچی کو یاد آتا ہے کہ وہ پاس میں جب دو ہفتے رہ کے آیا ہے تو یہاں پہ بھی وہ ٹائم چل رہا تھا اور اس کی وارڈی تو یہ دو ہفتے تک بھی ہوشی کے حالت ملی تھی تو اس لئے وہ جاپ پہ نہیں آ پایا تھا تو ٹاکی میچی کہتے ہیں اچھا اور میری پییمنٹ کا کیا ہے تو ہاسے گاوہ کہتے ہیں ہاں تمہیں تمہارا ڈپوزٹ مل جائے گا جن تکڑنے والی کوئی بات نہیں ہے ادھا ٹاکی میچی جب ناوٹو کے پاس آتا ہے تو وہ اس سے یہی کہتا ہے کہ ناوٹو میں کیا سوچ جاتا کہ میں نے تمہیں بتایا تھا کہ آگے چل کے تمہاری اور ہیناٹا کی ڈیتھ ہو جائے گی اور میری بھی ڈیتھ ہو جائے گی اس کے بعد تم بچ گئے تو کیوں نہ میں ہیناٹا کو بھی ڈیریکٹلی بتائی دوں کیونکہ آگے چل کے اس کی ڈیتھ ہونے والی ہے تو ٹھیک نہیں رہے گا وہ بچ جائے گی خود ہی شاید جیسے تم بچ گئے تھے تو ناوٹو کہتا ہے کہ کیا تم یہ ساتھ چیزیں ہلکے میں لے رہے ہو یا پھر اس چیز سے بھاگنا چاہتے ہو اگر تم اس کو یہ بات بتاتے ہو تو وہ تمہیں پاگل سمجھے گی اور تم سے نفرت بھی کرنے لگے گی میں نے اس سمیں تمہاری سٹوری پر اس میں بشواس کر لیا تھا کیونکہ اس سمیں میں ایسی چیزوں میں کافی زیادہ انٹرسٹڈ رہتا تھا ٹائم ٹریول جیسے چیزوں میں اور اب کیونکہ آکون کی ڈیتھ ہو چکے اس لئے ہمارے پاس اور کوئی چاہ رہا نہیں ہے بجائے پاسٹ میں پھر سے جانے کے یہاں پہ ناوٹو دراکن کی ڈیتھ کے بارے میں کچھ نیوز ریپورٹس کو چیک کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ 3rd August 2005 میں دراکن اور اس کے ساتھ 50 اور لوگ تھے جو کی بائیکر کینگ فائٹ میں حصہ لے رہے تھے اور اسی سمیں دراکن کو ایک چاکو مار کے اس کی حتیہ کر دی گئی تھی یہ لڑائی اس وجہ سے ہوئی تھی کیونکہ مائیکی اور دراکن کی بیچ میں کچھ مدبید ہو گئی تھی تو ڈاکی میچی کہتا ہے کہ کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے مدب دراکن مائیکی کو حد سے زیادہ سمجھتا ہے جتنا شاید اور کوئی نہ سمجھے وہ اس سے لڑائی تو بلکل نہیں کر سکتا یہ سنکے ناوٹو کو ایسا لگتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی بھی کچھ ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہے اور اسی وجہ سے اب تمہارا مین مشن یہ ہے کہ تم جاؤ گے اور ڈراکن کی جان بچاؤ گے اگر تم ڈراکن کو بچا لے تو مائیکی بھی برا نہیں بنے گا اور اس کے بعد آکن اور ہناٹا بھی نہیں مریں گے یہ دونوں اس مشن سے اگری کرتے ہیں اور ٹاکی میچی اور ناوٹو دونوں ہاتھ ملاتے ہیں جس کے بعد ٹاکی میچی پھر سے پاسٹ میں آ جاتا ہے اور وہ جب اپنی آنکھیں کھولتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ ایک کیریوں کے روم میں ہے جہاں پہ سامنے ایک ادھننگی لڑکی ہوتی ہے اس کے اوپر یہاں پہ روم کا فون رنگ کرتا ہے اور وہ لڑکیوں اس فون کو پک کرنے جاتی ہے تو بھائی ٹاکی میچی یہاں سے کائب ہو جاتا ہے اور وہ کافی زیادہ شوق ہو چکا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ میری پاسٹ لائف چینج ہو چکی ہے مطبع میں نے تو اس لڑکی کو کبھی دیکھا بھی نہیں اور نہ ہی مجھے یاد ہے یہ بات کبھی بھی ہنٹا کو نہیں بتا چلنی چاہیے تب بھی پیچھے سے ہنٹا آ جاتی ہے اور وہ کہتی کیا بتانی چلنی چاہیے ہنٹا کو تو یہاں پہ بھائی ٹاکی میچی بہت زیادہ شوق ہو جاتا اور وہ یہی سوچتا ہے کیا بھائی کیا بھولو کیا بھولو اور ہنٹا یہ کہتی کہ ہے ویسے دیکھا جائے تو تم کافی سمجھ سے کافی عجیب بیو کر رہے تھے لیکن آج تمہیں دیکھتے کیسا لگ رہے کہ تم دوبارے سے پہلے والے بڑے ٹاکی میچی بن چکے ہو کیونکہ اس دن جب آتش وادی ہو رہی تھی تب تم مجھے چھت پہ اکیلا چھوڑ کے وہاں سے بھاگ گئے تھے اور اس دن کے بعد سے تم میرے سے کافی روڈلی بات کرنے لگے اور مجھ سے دوریاں بنانے لگے اور اب ایسا لگ رہے کہ تم بالکل پہلے کی طرح ہو چکے ہو تب ہی یہاں پہ ٹاکی میچی کو ڈراغن کا کول آتا اور وہ اسے یہی کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں تم مجھے ہاں پہ مساشر شرائن میں آ کے ملو یہاں پہ ہماری گیترنگ ہونے والی ہے تو ہنٹا کہتی ہے ہے تو ٹھیک ہے میں بھی تمہارے ساتھ چلتی ہوں ٹاکی میچی کیونکہ وہ تمہارے دوست ہے تو کوئی دکت والی بات تو نہیں ہوگی یہاں پہ جب یہ جا رہے ہوتے تو ہنٹا ٹاکی میچی سے یہی پوچھتے کہ تمہارے لئے سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز کیا ہے وہ یہی بولتی ہے کہ میرے لئے تو یہی ساری چیزیں امپورٹنٹ ہیں جب میں تمہارے ساتھ ٹائم سپین کرتی ہوں پھر چلے ہم کسی بھی امپورٹنٹ چیز کے بارے میں بات نہ کریں اور بس چھپ چھپ ایک دوسرے کے ساتھ رہے وہ بھی ملے کافی زیادہ اچھا رہے گا یہاں پہ ٹاکی میچی مند میں سوچتا ہے کہ اس کے لئے ابھی سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ وہ ہنٹا کی چان بچائے جب یہاں پہ شرائن پہ پہنچ جاتے ہیں تو یہاں کافی سارے بائیکر گینگ کے میمبرز آنے لگ جاتے ہیں اور ان میں سے دو دو اتر کے بھائی ٹاکی میچی کو ڈاٹنے لگ جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں تم جیسے چمپو یہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہاں پہ ٹوم آن کی گینگ میٹنگ ہونے والی ہے تو نکلو یہاں سے تو ٹاکی میچی یہاں پہ انہیں سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو یہاں پہ آنے کا انویٹیشن ملاتا تو وہ لوگ اس کا مزاہ گھڑ آتے ہیں اور کہتے ہیں تم جیسے چمپو کو یہاں پہ کول بلائے گا ہاں تب ہی یہاں پہ ٹاکی میچوہ آتا ہے جو کی سیکنڈ ڈیویژن کیاپٹن ہوتا ہے اور وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ ٹاکی میچی ہے وہ ان دو انہوں میمبرز کو ڈاٹتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ تمہاری ہمت کیسے ہو یہ کمانڈر کے گیسٹ کو پریشان کرنے کی نکلو یہاں سے اور ٹاکی میچی کہتے ہیں نہیں مجھے پتا نہیں تھا کہ یہاں پہ ایسی کوئی میٹنگ ہونے والی ہے ورنہ میں اس کو نہیں لے کے آتا تو ٹاکی میچی یہاں پہ ایما کو بلاتا ہے اپنی گرل فرنڈ کو اور وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ٹاکی میچی کی گرل فرنڈ ہے اور اس کا خیال رکھنا جب یہاں پہ ٹاکی میچی ایما کو دیکھتے ہیں تو یہ وہی لڑکی ہوتی ہے جو کہہ رہے ہو کہ روم میں آدھی ننگی ہوتی ہے اور ایما ایما ایدھر ٹاکی میچی کو دیکھ کے ہی بولتے ہیں ہے تم یہاں کیا کر رہے ہو واسی بوئی تو ایدھر ہیناٹا تھوڑی چڑی جاتی ہے اور وہ کہتا ہے کیا مطلب کیا اس کا اور ڈراغن کہتا ہے ہے ٹاکی میچی تم چانتے ہو ایما کو کیسے یہاں پہ ٹاکی میچی تھوڑے در جاتا ہے اور وہ کہتا ہے مجھے یاد نہیں کیا ہوا اور میں یاد کرنا بھی نہیں چاہتا اور ایما کہتا ہے کہ ایرے چھوڑو بھی اس نے اتنا تو کری دیا تھا کہ میں نے اپنے پورے کپڑے اتار دیئے تھے اس کے سامنے لیکن اس کے بعد یہ بھاگ گیا تھا یہ سن کے بعد ہیناٹا کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ ٹاکی میچی بہت بری طرح سے مارتی ہے اور یہاں سے چلی جاتی ہے ایما یہاں پہ کافی زیادہ سپرائز ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کیا بات ہے تمہاری گرڈ فرنڈ ہے اس کے بعد بھی تم میرے ساتھ ہے ویسے میرا تمہارے اندر کوئی انٹرسٹ نہیں ہے میں تو بس تھوڑا امپروف کرنا چاہتی اپنے آپ کو اور ڈراغن کو تھوڑا غصہ دلانے کی میں کوشش کر رہی تھی لیکن اس کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا اس کو بس مائیکی کی پڑی رہتی ہے بائیکس کی پڑی رہتی ہے اور لڑائی جھگڑی کی پڑی رہتی ہے اور کچھ نہیں یہاں پہ ٹوان کی میٹنگ سٹارٹ ہوتی ہے اور مائیکی ان سب سے یہی پوچھتا ہے کہ تمہیں کیا لگتا ہے یہ جو موبیس کے ساتھ ہمارا پنگا چل رہا ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے ہو تم تب یہاں پہ پیچھے سے پہچن اور پیان آتے ہیں جو کہ ٹاکمیچی کو آ کے دھکا مار دیتا اور جو بھی ماسا ٹاکے کے ساتھ ہوا تو اس کے لئے یہ لوگ کافی زیادہ غصہ ہوتے کیونکہ یہ بھی اسی کے ممبرز ٹائپ ہوتے اور ٹاکشی ان سے یہی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا اس ماسا ٹاکے کے بارے میں بھول جاؤ اور یہ سب بکواس ہے چھوڑو اسے تو ٹاکن ادھر ان سب کو چھپ ہونے کے لئے کہتا ہے اور ٹاکمیچی سے کہتا ہے چندہ مت کرو پہچن کے بارے میں برا مت مانو کیونکہ اس کے دوست کے ساتھ یہاں پہ کافی زیادہ برا ہوا ہے اور اس کے دوست کا ہی پنگا ہوا تھا اس کے دوست کو بہت بوری طرح سے مارا اس کی گرل فرن کا ریپ کر دیا اس کے سامنے ہی ساتھی ساتھ اس کے سارے پیسے چھین لے اس کے پیرنس اور بھائی بہنوں کو زندہ لٹکا دیا اور ٹاکشی یہ بتاتا ہے کہ جو ٹومار ہے اس کے انڈر یہاں پہ شیبویا آتا ہے لیکن مو بیس کے اندر پورا شینجو کو آتا ہے تو مائکی یہاں پہ پاچن سے یہ پوچھتے گی تو تم اب کرنا کہہ چاہتے ہو تو یہاں پہ پاچن کو پتا ہوتا ہے کہ اگر یہ لڑنے جائیں گے تو ان کی بہت پوری حالت ہو جائیں گے اور ان میں سے بہت دکھ پٹ جائیں گے لیکن اس سے کافی ساتھ غصہ ہو رہا ہوتا ہے اور وہ لڑنے کے لئے بالکل تیار ہوتا ہے اور ایون وہ اس کو جان سے مار دینا چاہتا ہے تو مائکی کہتا ہے ہاں مجھے پتا تھا تو میں ایسے ہی کہو گے تو یہاں پہ وہ سب سے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر بتاؤ مجھے تم لوگوں کو ڈر لگ رہا ہے موبیس سے تو یہ سب کے سب لوگ ہستے ہیں مائکی کہتا ہے اچھا یہ بتاؤ پھر تمہیں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمیں اس کھیل میں نہیں پڑنا چاہیے آگے چل کے ہمیں دکت ہو سکتی ہے تو وہ اس سے بھی ہستے ہیں تو یہاں پہ بیسیکل یہ سب تیار ہوتا ہے لڑنے کے لئے اور مائکی یہی انناؤنس کرتا ہے کہ ہم موبیس کو تین اگست کو پچھاڑ کے رکھ دیں گے اور ان کی ایسی تیسی کر دیں گے موساشی فیسٹیول پہ یہاں پہ جب ٹاکی میچی سونے والا ہوتا ہے تو وہ اس سچیویشن کے بارے میں تھوڑا دھیان سے سوچتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ ناؤٹو نے اسے بتایا تھے کہ تھرڈ اگست کو ڈر لیکن کی ڈیتھ ہوگی کیونکہ ٹومان میں کچھ آپس ہی زھگڑے ہوں گے لیکن اب تھرڈ اگست کو یہاں پہ موبیس کے ساتھ ان کی فائٹ ہونے والی ہے یہاں پہ ٹاکی میچی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ وہ ڈر لیکن کو بچائے گا کیسے تو اگلے دن وہ یہی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ ڈر لیکن کا باڈی گارڈ بن جائے گا لیکن جب وہ ڈر لیکن کے پاس آتا ہے تو ڈر لیکن اسے صاف منا کر دیتا اور وہ کہتا ہے تمہارے جیسے باڈی گارڈ کو رکھ کے میں کروں گا بھی گیا اور ویسے بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا تمہیں میرے پاس رکھ کے ٹھیک ہے تو ڈر لیکن یہی سوچتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے اس کا باڈی گارڈ نہیں بن سکتا لیکن اس کا پیچھا تو کر سکتا ہے یہاں پہ وہ ڈر لیکن کا پیچھا کرنے لگ جاتا ہے جہاں پہ ڈر لیکن مائیکی کے ساتھ کیٹس میل میں یہاں پہ فلیگ نہیں ہوتا لیکن ڈر لیکن اپنی پاکٹ میں سے فلیگ نکال کے اس کے میل پہ لگا دیتا ہے جس سے کی مائیکی بہت خوش ہو جاتا ہے اور ٹھیکی میچے کہتا ہے وہ جھنڈا کہاں سے ملا اس کو اور یہ میل کھانے کے بعد بھائی مائیکی اچانک سو جاتا ہے اور ڈر لیکن کہتا ہے رہے یار تمہاری ایک دم سے کھا کے سونے کی عادت بہت بری ہے سچ میں تو وہ یہاں پہ اس کو اپنی پیٹ پہ بٹھا کے یہاں سے لے کے جاتا ہے اور اس کے بعد یہ لوگ ہسپیٹل میں آ جاتے ہیں تو مائیکی پوچھتا ہے ہم یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو ڈر لیکن بتاتا ہے کہ جو پا کے دوست کی گرل فرنڈ ہے وہ یہی پہ اور پانچ دن سے بھے ہوش ہے اس کی حالت بہت بری ہے جب یہ لوگ یہاں پہ آتے ہیں تو اس لڑکی کے پیرنس یہاں پہ آتا ہے اور اس کا پیتا یہاں پہ ڈر لڈکی کے اوپر چلانا شروع کر دیتے کہ بیٹی کے حالت جیسے لوگوں کے وجہ سے یہ ایسی ہو گئی ہے آج وہ ہل بھی نہیں سکتی اور کومہ میں ہے ڈر لڈکی یہاں پہ اپنا سر چھکا لیتا ہے اور مائیکی یہی کہتا ہے کہ یہ سر کیوں چھکا رہے ہو تم اس کی کیا ضرورتا ہے ہماری تو ہی نہ کوئی گلتی ہے اس کے بعد یہاں پہ اس لڑکی کا پیتا ہے یہاں پہ رونے لگ جاتا ہے کیونکہ اس کی بیٹی کے ایسی حالت ہو چکی ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ ہم تمہیں یہاں پہ پھر سے نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کبھی بھی اپنی زندگی میں دیکھنا نہیں چاہتے ہیں نکل جاؤں یہاں سے جب وہ یہاں سے چلے جاتے ہیں جو ڈر لڈکن مائیکی سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو ہمیں اپنی پرابلمز کو خود سلجان ہوگا اپنی اسی دنیا میں رہ کے ہم سب کی دنیا میں ہمارے کچھ امپورٹنٹ میمبرز ہیں فیملی ہے فرنڈز ہے جن کو ہم نقصان نہیں پہنچانا چاہتے اور کچھ ایسے انوسنٹ لوگ ہیں جو کہ اس چیز میں پھر بھی گھسیٹ لے جاتے ہیں مائیکی تمہیں اپنے سر جھکانے کی کوئی ضرورت نہیں تھی لیکن تمہیں ایک ایسے دل کی ضرورت ہے جس کو دوسروں کی پرواہ ہو تو یہاں پہ مائیکی کو ریالائز ہوتا ہے کہ ہاں ڈراکن صحیح کہہ رہا ہے اور وہ یہاں پہ اس سے معافی مانگتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے کافی خوشی ہے ڈراکن کی تم میرے ساتھ ہو ادھر ڈاکے میں چھی ان کی بات سن رہا ہوتے ہیں کونے میں کھڑا ہوکے اور وہ یہی کنکلوٹ کرتا ہے کہ ہاں مطلب مائیکی اور ڈراکن کا بان کافی زیادہ تگڑا تھا اور جب ڈراکن کی لائٹ ڈسٹرکٹ میں ہوا تھا اور اس کے پاس وہاں پہ ایک پروپر گھر بھی نہیں تھا رہنے کے لئے یہاں تک کی آج تک اس نے اپنے پتہ کو بھی کبھی نہیں دیکھا تھا اگر اس کی موم کی بات کرے تو اس کی موم اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی اب کیونکہ ڈراکن باقی سارے بچوں میں سے سب سے زیادہ لمبا ہوا کرتا تھا اس وقت جیسے اس کو کوئی بھی پریشان نہیں کر پاتا تھا اور وہ الٹا باقی بچوں کو پیٹ ڈالتا تھا اور وہ یہی کہتا تھا کہ میرا نام یاد اکنا سمجھے ڈراکن بھولنا مت اسے جب وہ 5th grade میں تھا تب وہ ایک ٹیٹو آرٹس کے پاس گیا تھا اور وہاں پہ اس نے اسے کہا تھا کہ بھائی میرے سر پہ ایک ٹیٹو بنو اور ڈرائگن کا اور اسے دیکھتے وہ ٹیٹو آرٹس بھی شوق ہو گیا تو وہ کہتا بھائی یہ بچہ بڑوں کے کرے گا کیا اب اسے اس کی حرکت ہے ایسی ہے اس کے بعد ڈراکن نے اور بھی لڑائیاں کی اور وہ ان سبھی لڑائیاں کو جیتا گیا اور سب سے یہی کہتا گیا کہ میرا نام یاد اکنا جب بھی تم اس ڈرائگن والے ٹیٹو کو دیکھو گے تب تمہارے دماغ میں میرا نام آنا چاہیے ڈراکن اور تمہارے دل میں اس ڈرائگن کا خوف ہونا چاہیے تو یہاں پہ اب آس پاس ڈراکن سے کوئی پنگا نہیں لیا کرتا تھا لیکن اگر بات کرے سامیہ آمہ کرو کی تو اس علاقے کی اوپر انہی کا گفضہ تھا اور انہوں نے پہلے بھی ڈراکن کو پیٹا تھا جس وجہ سے نہ چاہتے ہوئے بھی ڈراکن کو ان کی بات ماننی پڑتی تھی تو ایک بار سامیہ آمہ ڈراکن کو اپنے پاس بلاتے ہیں اور یہی کہتا ہے کہ تمہاری طرح ایک اور لڑکا ہے جو کہ آج کل کافی ہیرو گری کر رہا ہے اور اس کا نام ہے مائکی جو کی سیونتھ میڈل سکول کا ہے تو میں چاہتا ہوں اسے تم گھزیٹ کے ادھر لے کے آؤ اور اس کی اکل ٹھکانے لگائیں گے تو یہاں پہ ڈراکن ان کی بات کو ڈینائی نہیں کر سکتا تھا اس لئے وہ یہاں پہ مائکی کو ڈھونڈنے کے لئے نکل جاتا ہے اور وہ یہاں پہ خود بھی ایکسائٹڈ ہوتا ہے کہ کوئی ایسا لڑکا ہے جو کیسے کامپیٹیٹر بن سکتا ہے اور دیکھتے وہ کتنا طاقتوار ہے اور وہ ضرور اس سے لڑے گا جب یہاں پہ ڈراکن مائکی سے ملتا ہے تو وہ دیکھتا ہے یہ مائکی تو کافی چھوٹا سا بند ہے اور مطلب اس میں تو کچھ خاص بھی نہیں ہے نہ کچھ مسلز ہے نہ کچھ اور ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ یہ آس پاس کے لوگوں کو پیٹ رہا ہے کیا مجھے اس سے لڑنا چاہیے یا پھر چھوڑی دیتے ہیں اور بچے ہی ہیں تو یہاں پہ ڈراکن مائکی سے یہ بولتا ہے کہ کچھ میڈل سکول کے لڑکے تمہیں ڈھونڈ رہے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ میں تمہیں ان تک لے کے جاؤں میں تمہارے سا زبردستی نہیں کروں گا اگر تم چاہتے ہو تو میرے سا چل سکتے ہو ورنہ کوئی بات نہیں تو مائکی کہتا ہے ہاں مدب تم کافی اچھے سے پوچھ رہے ہو تو ٹھیک ہے تو یہاں پہ مائکی ڈراکن کے ساتھ چلنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے اور ڈراکن بھی تھوڑا سپرائز ہو جاتا ہے جب یہ لوگ یہاں پہ سامیہ آما کے پاس آتے ہیں تو مائکی طورت بھاگتا ہے اور اچھل کے بھائی سامیہ آما کے مو بے کیک دے کے مارتا ہے اور وہ تو بھائی ایک ہی کیک میں بہوش ہو جاتا ہے اور باقی سب تو ڈر کے مارے آن سے نکل لیتے ہیں مائکی ادھر ڈراکن کو پہچان جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم فورت میڈل سکول سے ہو ہے کی نہیں مجھے نہیں پتا تم ان لوگوں کے ساتھ کیا کر رہے ہو لیکن کیا تم میرے دوست بنوگے تو یہاں پہ بھائی ڈراکن اور مائکی فائنلی ادھر دوست بن جاتے ہیں ادھر ٹاکی میچی کو مو بیس گینگ کے بارے میں اور زیادہ انفومیشن اکھٹا کرنی ہوتی ہے تو وہ پھر سے پریزن پہ آ جاتا ہے اور وہ ناوٹو کو بتاتا ہے کہ یہ مائکی اور ڈراکن کی دوستی کافی زیادہ تکڑیا اور ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ ان دونوں کے بیچ میں کچھ پرابلمز ہوں تو اس لیے میں نو بو ٹاکا اس نائی سے ملنا چاہتا ہوں جو کہ مو بیس کا لیڈر ہوا کرتا تھا اور میں اس سے جا کے خود پوچھنا چاہتا ہوں کہ ٹومان اور مو بیس کے بیچ میں آخر کار ہوا کیا تھا تو ادھر ناوٹو نو بو ٹاکا کو پتہ لگا لیتا ہے اور اس سمیہ پہ نو بو ٹاکا ایک کنسٹرکشن سائٹ پہ کام کر رہا ہوتا ہے یہ جب وہاں پہ پہ پہنچتے تو دیکھتے کہ نو بو ٹاکا بھائی ادھر ڈھاٹ کھا رہا ہوتا اپنے بوس سے کیونکہ وہ ہمیشہ کی طرح لیٹ آیا ہوتا ہے ٹاکی میچی اس کو دیکھ کے کہتا ہے بھائی یہ ہوا کرتا تھا مو بیس کا گینگ لیڈر دیکھو تو سہی کتنا پھٹو لگ رہا ہے یہاں پہ ناوٹو اور ٹاکی بیچی کسی طرح نو بو ٹاکا کو اپنے ساتھ لے کے آ جاتے ہیں بات کرنے کے لئے پہلے تو نو بو ٹاکا ان سے بات کرنے کے لئے منع کرتا ہے اس ٹومان فائٹ کے بارے میں ڈسکس کرنے سے صاف انکار کر دیتا ہے لیکن جب ناوٹو کہتا ہے کہ تمہاری وجہ ایسی ڈرکن کی ڈیتھ ہوئی تھی اور تمہارے آرڈرز پہ یہ سب ہوا تھا تو یہاں پہ نو بو ٹاکا کافی زیادہ پریشان ہو جاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں میں نے ڈرکن کو نہیں مارا ہے ہاں اس لڑائی کے بعد کچھ ایسی چیزیں ہوئی جس سے کی ٹومان گینگ کے اندر کچھ آپس ہی تناف بڑنے لگ گیا تھا اور یہ کسی کی ساجش تھی تبھی یہاں پہ نو بو ٹاکا کے بوس کا پول آ جاتا ہے اور نو بو ٹاکا یہی کہتا ہے وہ میرا بوس میں کو پھر سے ڈاٹے گا تو میں کو کام پہ واپس جانا ہوگا اور جاتے جاتے وہ یہی کہتا ہے کہ اگر ڈرکن مرا نہیں ہوتا تو آج میری زندگی اتنی کھچڑ نہیں ہوتی ناوٹو ایدھر نو بو ٹاکا کی بات پہ یقین کر لیتا ہے کیونکہ نو بو ٹاکا خود کافی زیادہ ڈرہ ہوا تھا یہاں پہ ناوٹو سمجھ جاتا ہے کہ اس کا مطبع یہ ہے کہ ضرور کسی نے نو بو ٹاکا کا استعمال کیا تھا جس سے کی ٹاکی میچی پھر سے پاسٹ میں جاتا ہے جس سے کی وہ مائیکل کو جا کے اقتلاع کر سکے اور اسے بارننگ دے سکے کہ یہ کسی کی ساجش ہے اور وہ ٹاکی میچی کے اندر آپ کسی مدبیت کروانے چاہتے تو اس لئے مو بیس کے ساتھ لڑائی مت کرنا تو ٹاکی میچی جب ادھر جاکتا ہے تو وہ سائکل کی پیچھے والی سیٹ پر بیٹھا ہوتا ہے اور آگے بھائی آکون ہوتا ہے جو کی سائکل چلا رہا ہوتا ہے یہاں بھائی آکون کو دیکھ کے تو ٹاکی میچی کی آکون میں سے آسو نکل جاتے کیونکہ آپ کو یاد ہوگا کہ آئی لازٹ اپیسوڈ میں پریزنٹ والے آکون نے سوسائٹ کر لیا تھا اسی وجہ سے وہ اسے دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہوتا اور وہ یہ کہتا ہے کہ یار تم زندہ ہو کیا بات ہے مجھے کافی خوشی ہوئی تمہیں دیکھ کے تو آکون کہتا ہے یہ کیسی باتیں کر رہے ہو اور کافی الگ لگ رہے ہو تم یہاں بھائی ٹاکی میچی آکون سے پوچھتے کہ تمہارا کوئی سپنا ہے مطلب بڑے ہو کہ تم کیا کرنا چاہتے ہو کبھی تم نے سوچا ہے تو آکون کہتا ہے ایک دم سے اس کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہو لیکن پھر بھی چلو میں بتا دو تمہیں کہ میں ایک ہیئر سٹائلس بننا چاہتا ہوں تو ٹاکی میچی کہتا ہے واہ کیا بات ہے مطلب میں تمہیں ہمیشہ سپورٹ کروں گا یہ میرا وعدہ ہے یہاں پہ ٹاکی میچی نکل جاتا ہے مائیکی سے ملنے کے لئے جو کہ بھائی ڈراکن پاچین اور پیان کے ساتھ ہوتا ہے جب ادھر ٹاکی میچی پہنچتا ہے تو وہ مائیکی سے یہی کہتا ہے کہ مائیکی میں یہ چھاتا ہوں کہ موبیس کے ساتھ جو فائٹ ہونے والی اس کو پلیز کینسل کر دو اس سے ہمیں کافی نقصان ہو سکتا ہے اور یہ لڑائی کوئی جان پوچھ کے ہمارے بیچ میں کروا رہا ہے میں تمہیں یہ تو نہیں بتا سکتا کہ مجھے یہ کیسے پتا ہے لیکن بس مجھے پتا ہے تو یہاں پہ پاچین کو یہ سن کے کافی غصہ آتا ہے اور وہ ٹاکی میچی کو دھککا دے کے نیچے گرا دیتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ اگر ایک بھی شب اور تم نے اپنے موہ سے نکال آنا میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا سمجھے تو یہاں پہ ٹاکی میچی پھر بھی چلاتا رہتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے یہ ایک جال ہے اور یہ کسی کی چال ہے اس سے پاچین کافی ساتھ چھڑی داتا ہے اور وہ اس کے بعد بھئی ٹاکی میچی کو بری طرح کیسے مارنا شروع کر دیتا ہے ادھر مائکی یہی کہتا ہے کہ مو بیس کے ساتھ تو فائٹ ہو کے رہے گی اور اس بات کا فیصلہ میں نے کر لیا ہے تو ٹاکی میچی یہی کہتا ہے کہ میں بھی پیچھے نیٹ ہوں گا جب تک تم مان نہیں جاتے میری بات تو یہاں پہ جب پاچین ادھر ٹاکی میچی کو پیٹ رہا ہوتا ہے تو ٹاکن اسے آکر روک دیتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ میرے خیال سے ہمیں مو بیس کے بارے میں تھوڑی اور انفومیشن اکھٹا کر لینی چیئے لڑنے سے پہلے تو مائکی کہتا ہے کیا ٹاکن تم ٹومان کے خلاف جا رہے ہو تو ٹاکن کہتا ہے نہیں ایسی بات نہیں ہے میں ٹومان کے خلاف نہیں جا رہا تب ہی ہاں پہ بھائی نو بٹاکا اوسان آئی آ جاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ وہ تم سے دو سال بڑھا ہے اس سے تھوڑا عزت سے بات کرو نو بٹاکا کو دیکھ کے پاچین کافی زیادہ گصہ ہو جاتا ہے اور وہ اس کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے کہ نو بٹاکا اسے ایک ہی پنچ میں بھائی اڑا دیتا ہے یعنی بھوش کر دیتا ہے وہ تو نیچے گر جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کیا مزاگ بنا کے رکھا ہے تم نے اور اپنی گینگ کا نام تو دیکھو ٹوان گینگ بھائی اس کا نام بدل کے بچہ الائنس رکھ لو نو بٹاکا یہی کہتا ہے کہ میں نے سنا تھا کہ تم ہمارے ساتھ لڑائی کرنے کا پلان بنا رہے ہو تو ٹھیک ہے پھر میں نے یہ سوچا کہ میں لڑائی تم تک ہی لے کے آ جاتا ہوں تو یہاں پہ بھائی باقی موویس کے میمبرز آ جاتے اور ان کو چاروں طرف سے گھیر لیتا ٹاکہ میچی یہی سوچتا ہے کہ بھائی صاحب انہوں نے تو ہمیں چاروں طرف سے گھیر لیا ہے اور اب ہم اس سے بچ کے نکلیں گے کیسے ٹاکہ میچی یہدر نو بٹاکا کو دیکھتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ یہ وہی بند ہے جس سے ہم ابھی پریزنٹ میں ملیتے تب تو بلکل کھچڑ لگ رہا تو اور اب دیکھو کتنا الگ لگ رہا ہے یہاں پہ جب ٹاکہ میچی نو بٹاکا کو دیکھ رہا ہوتا تو نو بٹاکا ٹاکہ میچی کو دیکھتا ہے اور اسے ایسا لگتا ہے کہ بھائی ٹاکہ میچی کو بلکل بھی ڈر نہیں لگ رہا ہے نو بٹاک سے اس لئے وہ جا کے اس کو مار کے گرا دیتا ہے یہاں پہ پاچن کو یہاں پہ گصہ آتا ہے اور وہ مائکی سے یہ کہتا ہے کہ تم سب لوگ بس اب بیٹھ کے دیکھنا میں کیسے اس کی پیانہ بجاتا ہوں تو یہاں پہ نو بٹاکا آسانی سے پاچن کو مارنا شروع کر دیتا ہے پاچن پھر بھی ہار نہیں مانتا اور نو بٹاکے سے لڑتا رہتا ہے ادھر ٹاکہ میچی دیکھتا ہے کہ پاچن کی تو ہوش اڑنے والے ہیں اور وہ تھوڑی دیر میں ایسے تو مری جائے گا وہ مائکی سے کہتا ہے کہ پلیز مائکی اس کی مدد کرو یہ تو کافی خطرناک ہے اور اسے اس کی جان بھی جا سکتی ہے تو مائکی کہتا ہے میں کیوں گروں اس کی مدد اس نے ابھی تک ہار نہیں مانی تم دیکھ رہے ہو نا جب ادھر پاچن پوری طرح سے پٹ پٹ آکے نیچے گرنے والا ہوتا ہے تو مائکی اس کو نیچے گرنے سے پہلے پکٹ لیتا ہے ادھر پاچن مائکی سے کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا کہ میں اس کا کچھ بھی نہیں اکھاڑ پایا اور میں ایک دم بیکار ہوں تو مائکی کہتا ہے چنتہ مت کرو تم ہارے تو ہی نا تو یہ سنکہ ہے مہوگیز کے میمبرز مائکی کے اپر ہسنے لگ جاتا ہے وہ کہتا ہے تم پاگل پاگل ہو تم نے کچھ دیکھا نہیں ہے پھر اندھے ہو تم دیکھا نہیں ہے ہمارے بوس نے اس کی کیسے پیان بجائے اور اس کو مار مار کیا تمہارا کر دیا ہے اور تم ابھی بھی کہہ رہے ہو کہ وہ ہارا نہیں ہے تو مائکی کہا پہ نو بٹاک کے پاس آتا اور بھائی ایک ہی کیک میں اس کی بیان بجائے ہو جا کر دیا اور بھائی نو بٹاک ہے تو بھیوش ہو جاتا ہے ادھر نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد وہ ان سب لوگ سے یہی کہتا ہے کہ جو بھی لوگ سوچتے ہیں کہ پاچ ان ہار چکا ہے وہ پہلے تو سامنے ہو ان کی میں بیان بجائوں گا کیونکہ جب تک پاچ ان میرے ساتھ ہے اس ٹوان گینگ کے اندر ہے تب تک وہ کبھی بھی ہارے گا نہیں ہم سب ایک ساتھ ہے اور جس کو بھی یہ غلط لگتا ہے وہ سامنے آؤ میں تمہیں جان سے مار دوں گا تو یہاں پہ بھائی ان میمبرز کی تو پھڑ جاتی ہے اور کسی طرح نو بٹاک ہے ادھر پیچھے سے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ پاس میں پڑی ہوئے ایک ٹوٹی ہوئے کانچ کی بوٹل کو اٹھا کے مائی کی اور ڈرکن کے اوپر اٹیک کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے یہاں پہ بھائی ڈرکن میچی کو لگتا ہے یہاں پہ جب یہ لوگ دیکھتے ہیں کہ مائی کی اور ڈرکن کتنے زیادہ طاقتور ہیں تو یہ سب کے سب موویس گینگ کے میمبرز ان سے ڈرنے لگ جاتے ہیں یہاں پہ ڈرکن آناؤنس کرتا ہے کہ موویس ٹوکیو مان جی گینگ کے انڈر کام کرے گی اور جیسا یہ لوگ کہیں گے ویسا ہی موویس کرے گی تب یہاں پہ دور سے پولیس کے سائرن کی آواز سنائی دیتی ہے اس کا مطلب پولیس یہاں پہ آنے بارے ہوتی ہے تو یہ سب یہاں سے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ ٹاکمیچی یاد کرتا ہے کہ نوو ٹاکا نے کہا تھا کہ اس لڑائی کی وجہ سے کچھ کانفلیکٹ ٹوان گینگ کے اندر شروع ہوا تھا لیکن جب ٹاکمیچی یہاں پہ دیکھتے ہیں تو یہاں پہ کافی شانتی سے سب کچھ ختم ہو چکا ہوتا ہے لیکن کوئی نہ کوئی چیز تو ہے جو کی ابھی بچ رہی ہے تب ہی یہاں پہ پہ پچن اٹھتا ہے اور پیچھے سے آکے وہ نوو ٹاکا کے پیٹ میں چاکو ہوپ دیتا ہے جس سے بھائی سب کے سب شوق ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ یہی کہتے ہیں یہ تم نے کیا کیا ادھر پچن مائیکی سے معافی مانگتا ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ مجھے معاف کر دو لیکن یہ سب کچھ میرے وجہ سے ہی ہوا ہے تو میں یہی پہ رکھوں گا اور اپنے آپ کو پولس کے حوالے کر دوں گا مائیکی یہاں پہ پچن کو بچانے کے لئے رکھنے کی کوشش کرتا ہے لیکن بھائی دراکن کہتے ہیں یہاں پہ کافی خطرہ ہے اور اس کا کچھ نہیں کر سکتے ہم یہاں سے بھاگنا ہوگا ورنہا ہم بھی پکڑے جائیں گے تو یہاں پہ بھائی دراکن مائیکی کو کھیچھ کے اپنے ساتھ لے کے جاتے ہیں سب کے سب لوگ یہاں پہ بھاگ رہے ہوتے ہیں اور ٹاکی بیچے بھاگتے بھاگتے بھےوش ہو جاتا ہے جب وہ یہاں پہ جاکتا ہے تو بھائی وہ ہوسپٹل میں ہوتا ہے اور وہ جب پنگڑائی لیتا ہے تو بھائی اس کا ہاتھ نہیں ہاں پہ ایما کی چیس پہ ہوتا ہے ایما سوستی ہے بھائی یہ کر کیا رہا ہے اور ایما یہی بولتی ہے کہ میرے کوش شروعات سے تمہارے انٹینشنز غلط لگ رہے تھے تو یہاں پہ ٹاکی بیچے تر جاتا ہے دوسرے کے پر الزام لگا رہے ہیں کہ تمہارے وجہ سے پاچین جیل میں گیا اور ہم اس کو بچا سکتے تھے اور تم نے اس کو بچانے نہیں دیا مجھے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ دراکن یہاں پہ مائیکی کو لے کے بھاگا تھا لیکن مائیکی ادھر پاچین کو بچانا چاہتا تھا اور اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا اسی لڑائی کی وجہ سے ہاں پہ ٹومان دو حصہ میں بٹھ چکے جو کی ہے مائیکی گینگ اور ڈراغن گینگ یہاں پہ ایما ٹاکی میچی کے پیر پہ اسے رکھ کے رو رہی ہوتی ہے اور تب ہی ہاں پہ ہیناٹا آتی ہے اور ہیناٹا دیکھتی ہے کہ بھئی یہ چل کیا رہا ہے ان کا اور وہ کافی کنفیوز ہو جاتی ہے اور اسے تھوڑی بہت غلط فہمی بھی ہو جاتی ہے ادھر یہاں پہ ٹاکی میچی تین دن تک اپنے گھر میں رہتا ہے اور کافی زیادہ بور ہو چکا ہوتا ہے اس لئے وہ ایک دھائی سو پیسیز کا پزل بہت بڑا پزل سالف کرتا ہے اس کے بعد اس کے دوست یہاں پہ اس سے ملنے کے لئے آتے ہیں اور وہ آتے ہی ساتھ یہ بتاتے ہیں کہ ٹوان کی کنڈیشن بہت زیادہ بری ہے اور اب تو پکہ ٹوان کی دو حصے ہو جائیں گے ان کی کافی لڑایاں چل رہی ہے تو اس سے بھئی ٹاکی میچی ہی اپنے ساتھ وارٹر پیلن لے کے آئے ہوتا ہے اسے دیکھ کے سب لوگ شوق ہو جاتے ہیں جب یہ لوگ یہاں پہ وارٹر پیلن کھانا شروع کرتے ہیں تو ڈراکن یہی بتاتا ہے کہ پاچھ ان کو تقریباً ایک سال کے لئے ادھر جیل میں رکھا جائے گا وہ بھی اس لئے کیونکہ نو بوٹا کا زندہ بچ گیا اگر وہ زندہ نہیں بچتا وہ سچ میں مر جاتا تو پتا نہیں کیا ہی ہوتا ادھر ٹاکی میچی مائکی کے بارے میں جب ڈراکن سے بات کرنے کی کچھ کرتا ہے تو بھئی ڈراکن کو تو کافی غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ ٹیول پہ دیکھے مارتا ہے جیسے کہ بھئی ٹاکی میچی کا وہ اتنا تگڑا پزل بھئی پورا فیل جاتا ہے اور ٹاکی میچی تو شوق ہو جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں تمہیں پتہ تین دن سے میں یہ کر رہا تھا تو ڈراکن کہتے ہیں سیم کوششن اس سے پوچھتا ہے تو یہ دونوں یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹاکی میچی ہم میرا دوست ہے اور میں اس سے ملنے آیا ہوں تو یہ دونوں اس بات پہ بھی بحیث کرنے لگ جاتے ہیں کہ ٹاکی میچی کس کا دوست ہے ڈراکن کا یا پھر مائکی کا جب یہ دونوں ہاں پہ بحیث کر رہے ہوتے ہیں تو ٹاکی میچی ان دونوں کو روکنے کی کوشش کرتا ہے جس سے کہ ڈراکن کو کافی غصہ آتا ہے شروع کرتے ہیں تو بھائی یہ ٹاکی میچی کی ساری پریشیز آئیٹمز کو توڑنا شروع کر دیتے ہیں جس سے بھائی ٹاکی میچی کافی رونے لگ جاتا اور پریشان ہو جاتا ہے جب یہ سب کے سب آئیٹمز کو توڑ دیتے ہیں اور لڑنے کے لئے آخر کار تیار ہوتے ہیں تو ٹاکی میچی کو بھائی ہت سے زیادہ غصہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے تم دونوں کی ایسی تیسی چپ ہو جاؤ اور اب رک جاؤ کیونکہ اب باری میری آ چکی ہے ٹاکی میچی کافی زیادہ غصہ ہو جاتا ہے کیونکہ ادھر مائیکی اور ڈرکن بری طرح سے لڑ رہے ہوتے ہیں اور انہوں نے ٹاکی میچی کے کافی چیزوں کو توڑ دیا ہوتا ہے جب یہاں پہ ٹاکی میچی بری طرح سے چلاتا ہے تو مائیکی اور ڈرکن کو فائنلی ریالائز ہوتا ہے کہ وہ تو حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے اور اسی چکر میں ان کو احساس ہی نہیں ہو کہ انہوں نے کافی ساری چیزوں کو توڑ دیا یہاں پہ ٹاکی میچی کو غصہ آتا ہے اور وہ کہتا میری باری آ چکی ہے وہ یہاں پہ آگے بڑھ تھے بھائی مائیکی کو پنچ مارنے کے لئے لیکن مائیکی آسانی سے اس کے پنچ سے بچ جاتا ہے اور ٹاکی میچی آگے جا کے بھائی کوڑے ردان میں گر جاتا ہے راکن یہ تھا ٹاکی میچی سے باتا کہ تمہارے لڑائی سے کتنے لوگوں کو فرق پڑ رہا ہے بس تمہیں اپنی پڑی ہے تمہیں لڑنا ہے ہے کی نہیں تو یہاں پہ مائیکی ٹاکی میچی سے کہتا ہے دیکھو میں تمہیں ٹوکھنا نہیں چاہتا تم کافی سیریز بات کر رہے ہو لیکن تمہارے سر کے اوپر ٹٹے گری ہوئی ہے تو یار ایسے کیسے بات کر سکتے ہیں تو یہاں پہ یہ لوگ ہسنے لگ جاتے ہیں اور ڈراغن ہی کہتا ہے کہ تمہارے اندر سے کافی گھٹیا بدبو آرہے ہیں ٹاکی میچی اور یہ دونے ہاں سے بھائی بھاگ جاتے ہیں اور جب ٹاکی میچی اپنے دوستوں کے در دیکھتے ہیں تو اس کے دوست بھی کہتا ہے سوری ہم بھی بھاگتے ہیں ہاں سے وہ بھی ٹاکی میچی کو یہاں پہ چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں یا بھائی ٹاکی میچی اپنا سرمرد ہو کے مائیکی اور ڈراغن کے پاس آتا ہے جو کہ بھائی آپس میں صلاح کر چکے ہوتے ہیں اور یہ اپنے بھیہیوئر کے لئے ٹاکی میچی سے معافی مانگتے ہیں ادھر ٹاکی میچی سے پوچھتے ہیں کہ ویسے تم لڑ کیوں رہے تھے تو مائیکی کہتا ہے کیا مطلب ہم لڑ رہے تھے مجھے یاد نہیں ہم کس لئے لڑ رہے تھے سچ میں نہیں یاد تو ٹاکی میچی آپ کے من میں یہی سوچتا ہے کہ ویسے میرے خیال سے یہ لوگ پاچھن کی وجہ سے ہی لڑ رہے تھے کیونکہ پاچھن کو اپنی گلتی کا احساس تھا اور وہ اپنے آپ کو پولیس کے سامنے سرنڈر کرنا چاہتا تھا لیکن مائیکی پھر بھی اس کی مدد کرنا چاہتا تھا وہی دوسری اور اگر ٹراکن کی بات کرے تو وہ پاچھن کے فیسری کی قدر کرتا تھا اس لئے یہاں پہ ان دونوں کے لڑائی ہوئی تھی اب کیونکہ یہاں پہ مائیکی اور ٹراکن کی لڑائی ختم ہو چکی ہوئی تھی تو ٹاکی میچی کو ریلائز ہوتے کہ اس نے ہسٹری کو بدل دیا ہے اور اب شاید ٹراکن نہیں مرے گا تب یہاں پہ ہیناٹا اور ایما آتے ہیں اور ہیناٹا ٹاکی میچی سے کہتی ہے کہ کیا تم تھرڈ اگست کو فری ہو ہم دونوں ساتھ مل کے اس فیسٹیبل میں جا سکتے ہیں تب یہاں پہ ٹاکی میچی کافی خوش ہو جاتا ہے اور یہ آفر ایکسپٹ کرتا ہے ایتھر ایما دیکھتی ہے کہ بھائی ڈراکن اور مائیکی کی دوستی پھر سے ہو چکی ہے اور وہ یہ دیکھ کے کافی زیادہ خوش ہوتی ہے کہ یہ دونوں اب لڑ نہیں رہے اور چیزیں اب پہلے کی طرح ہو چکی ہے ایتھر ہمیں تھرڈ اگست کا سین دکھا جاتا ہے اور ٹاکی میچی ہیناٹا ایما اور کین اس فیسٹیبلل میں ساتھ آئے ہوتے ہیں ایتھر ہناٹا ایما کو دیکھتی ہے کہ بھائی ایما کتنی کوشش کر رہے ہوتی ہے ڈراکن کو ہنٹس دینے کے لئے کہ ڈراکن کو اس کی ہنٹس سمجھ نہیں آتے تو ہناٹا تو ایما کا ہی ساتھ دے گئی ہناٹا یہی کہتی ہے کہ مجھے پتا ہے کہ اس دن ایما تمہارے ساتھ تھی اور اس دن کیا ہوا تھا لیکن پھر بھی میں نے ابھی تک تمہیں ماف نہیں کیا کہ تمہیں مجھے چھیٹ کیا میں تمہیں صرف تب ہی ماف کروں گے جب تم اس شوٹنگ گیم میں میرے لئے ایک سپیشل پرائز جیت ہوگے یہاں پہ بھائی ٹاکمیچی جی جان سے کوشش کرتا ہے ٹارگٹ کو ہٹ کرنے کے اور وہ ایک ٹارگٹ کو ہٹ بھی کر دیتا ہے لیکن وہ ٹارگٹ نیچے نہیں گرتا جس وجہ سے وہ نہیں جیتا اور ایک دم سے یہاں پہ بارش ہونا شروع ہو جاتی ہے ٹاکمیچی اور ہناٹا جلدی سے بھاگ کے پیڑ کی نیچے آ جاتے ہیں اور یہ دونوں یہاں پہ اکیلے ہوتے ہیں ہناٹا کے جو پیر میں فٹوٹویر ہوتا ہے اس کا سائز چھوٹا ہوتا ہے جس وجہ سے ہناٹا کے پیر میں چھوٹ لگ گئے ہوتی ہے اور وہ یہاں پہ ڈس بیلنس کر جاتی ہے وہ نیچے کرنے والے ہوتے لئے کہ اس سے پہلی ٹاکمیچی اس کو پکڑ لیتا ہے یہاں پہ یہ دونوں کافی کلوز آ جاتے ہیں اور ہناٹا ٹاکمیچی سے یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں تمہیں ماف کرتی ہوں کیونکہ تم نے اس پرائز کو جیتنے کے لئے کافی جی جان سے کوشش کیتی تو تھینکیو یہ دونوں یہاں پہ کافی پلوز ہوتے ہیں تو ٹاکمیچی کو ریلائس ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کافی اچھا مومنٹ ہے کس کرنے کا تو یہاں پہ جب وہ ہناٹا کو کس کرنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تب ہی اس کا فون ہی بجنے لگ جاتا ہے اس کو یہاں پہ کافی غصہ آتا ہے کازوشی پہ کہ اس نے اس سمیں کال کیوں گیا لیکن کازوشی کہتا ہے دیکھو دیکھو شاند ہو جاؤ شاند ہو جاؤ میں بس تمہیں یہ بتانے کے لئے فون کر رہا تھا کہ اگر تمہارے ساتھ ڈراکن ہے تو تمہیں اسے پلیز وان کر دو کیونکہ اس نے سننے میں آیا ہے جو لوگ مائیکی کی سپورٹ میں تھے وہ ڈراکن کا مرڈر کرنے والے ہیں اب کیونکہ ڈراکن اور مائیکی کی بیچ میں اور کہتا ہے کہ پلیز تھوڑی دن میرا ویٹ کرنا میں ابھی آتا ہو یہاں پہ وہ آس پاس ڈراکن کو رہوڑنا شروع کر دیتا ہے لیکن وہ دیکھتا ہے یہاں پہ کچھ ٹومان کے میمبرز ہوتے ہیں ایک مہو بیس کے بندے کے ساتھ یہ لوگ ادھر ماسٹاکو کو ایک بلیٹ دیتے ہیں اور آپ کو یادی ہو گیا ماسٹاکو کون ہے جو کہ وہاں پہ سکول میں فائٹس کروایا کرتا تھا اور یہاں پہ ماسٹاکو یہ کہتا ہے کہ اس ڈراکن نے میری ایسی تیسی کر دی میرے پورے عزت کو مٹے میں ملا دیا تو ہم میں اس کو جان سے مارا لوں گا اب وہ بچے گا نہیں یہاں پہ ماسٹاکو کا ایک بندہ بھائی ٹاکمیچی کو پکڑ لیتا ہے اور ماسٹاکو کے سامنے لے آتا ہے ماسٹاکو کہتا ہے دیکھو یہ تو ٹاکمیچی ہے ہمارا پرانا دوست ٹاکمیچی سے یہ کہتا ہے ٹاکمیچی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں جب یہاں ٹاکمیچی پٹرا ہوتا ہے تو ٹاکمیچی کو ریلائز ہوتا ہے کہ وہ طاقتور نہیں ہوا ہے وہ بس مائی کی اور ڈراکن کے ساتھ گھومتا تھا اس نے اس کو ایسا لگتا تھا کہ وہ طاقتور ہو چکا ہے لیکن حصلیت میں وہ پہلے کی طرح ہی کمزور ہے ٹاکمیچی کو بیٹنے کے بعد ماسٹاکو یہاں ٹاکمیچی کو دک ٹیپ سے بھان دیتا ہے پوری طرح سے اور یہاں پہ چھوڑ کے چلا جاتا ہے تھوڑے در بعد یہاں پہ ہناتا آتی ہے ٹاکمیچی کو ڈھولتے ڈھولتے اور جب ٹاکمیچی کو ڈھول لیتے تو اس کے موہ سے وہ دک ٹیپ ہٹاتی ہے ادھر وہ رونے لگ جاتا ہے بہت بوری طرح سے اور وہ یہی کہتا ہے کہ میں نے اپنی پوری کوشش کری میں نے اپنی جی جان سے کوشش کی لیکن انت میں سب کچھ ویسا ہی ہے اور میں کسی کو بھی نہیں بچا سکتا اگر میں مائیکی یا پھر ڈراخن کی طرح سٹرونگ ہوتا تو ابھی تک میں ان کو پیٹ چکا ہوتا اور کچھ چینج ہوا ہوتا لیکن میں پیکار ہوں ایک دم اور میں کچھ بھی نہیں کر سکتا تب یہاں پہ ہناتا بھائی ٹاکمیچی کو کس کر لیتی ہے اور اسے کہتی ہے کہ دیکھو یہ میری پہلے کس تھی اور میں نے یہ تمہیں اس لیے دیئے کیونکہ تم میرے لئے کافی زیادہ سپیشل ہو تم روتے ہو اور دوسروں کے لئے پریشان ہوتے ہو اور یہی چیز تمہیں کافی کمال کا بناتی ہے یہاں پہ تھوڑی دیکھ رونے کے بعد ہناتا ٹاکمیچی کو پوری طرح سے ڈک ٹیپ سے ہزارت کر دیتی ہے اور ٹاکمیچی دیکھ یہی سوچتا ہے کہ وہ جائے گا اور ماسر ڈراخن کو ضرور روکے گا آگے چل کے اس کا سامنے یہاں پہ مچسویا سے ہوتا ہے بات تو مجھے پتہ ہی نہیں تھی میں تو تمہیں یہ بتانے کے لئے آیا تھا کہ پیان جو ہے اس کا دماغ خراب ہو چکا اور وہ ڈراخن کی جان کے پیچھے پڑ چکا ہے ادھر مچسویا بتاتا ہے کہ مائکے ادھر پاچین کی بیل دلوا کے اس کو آزاد کروانا چاہتا تھا لیکن ڈراخن اس کے خلاف تھا اور یہاں پہ مچسویا کافی ساتھ سپرائز ہوتا ہے کہ ٹاکمیچی نے مائکی اور ڈراخن کی لڑائی کو کیسے ارکوایا مطبع اتنے بڑے بڑے کیپٹنز یہ کام نہیں کر پائے لیکن تم نے ایسا کر دکھایا تھانکیو ورنہ ٹوان کے دو حصے ہو جاتے میں سے یہ بتاتا ہے کہ بھلی سب کے سب یہ بات مان چکے تھے کہ ہم لوگ پاچین کے بارے میں کچھ نہیں کر سکتے اور وہ جان پوچھ کے پھر اس کو سرینڈر ہوا تھا اور وہ بھی یہی چاہتا تو اس لئے ہم اس کو فری نہیں کریں گے لیکن پیان کا دماغ سٹکا پڑھاتا اور وہ اس بات پر غصہ تھا کہ ڈراخن نے منہ کیسے کر دیا اس کو فری کرانے کے لئے اس وجہ سے اب وہ ڈراخن کی جان لینا چاہتا ہے یہاں پہ ہمیں دوسری اور بھائی پیان کا سینڈ دکھایا جاتا ہے جو کہ بھائی کین اور ایما کے پاس آ چکا ہوتا ہے لیسٹ اپیسوڈ میں ایدھر مچسویا اور ٹاکی میچی ڈراخن کو ڈھونڈ رہے ہوتے اور بھائی وہ ایدھر جنگر میں ایدھر بھاگ رہے ہوتے ہیں ڈراخن کو ڈھونڈنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں اور مچسویا یہی بتاتا ہے کہ پیان کو ایسا لگتا ہے کہ ٹومان نے پاچ ان کو جان پوچھ کے ارسٹ ہونے دیا اور اب ٹومان پاچ ان کو بھول چکا ہے اور ان کو پاچ ان کی کوئی بھی ضرورت نہیں ہے اسی وجہ سے ایدھر پیان نے موبیس کے کچھ میمبرز کے ساتھ ڈیل کر کے ڈراخن کو مارنے کا فیصلہ کیا اور ایک طریقے سے ایک پلان منایا جب یہاں پہ پیان ڈراخن کے سامنے آ جاتا ہے تو ڈراخن نے جب پیان کو دیکھتے ساتھ سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ کچھ تو گڑھ بڑھ ہے اور اسے پتا ہوتا ہے کہ پیان اس چیز کے خلاف تھا کہ پاچ ان کو جیل نہیں جانا چاہیے تھا اور اس کو ایسا لگتا ہے کہ ڈراخن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے جس ویجے سے یہاں پہ ڈراخن بھی لڑنے کے لئے تیار ہو جاتا ہے لیکن تو بھی پیچھے سے ایک موبیس کا بندہ آتا ہے اور آتے ساتھ ڈراخن کے اوپر ایک بیٹس سے حملہ کر دیتا ہے بھائی دوسری اور ہمیں ٹاکی میچی کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ ناوٹو کی وہ بات یاد کرتا ہے کہ اس نے کہا تھا کہ تھرڈ اگس کو جو انسیلنٹ ہوا تھا وہ ایک پارکنگ ڈاٹ میں ہوا تھا جہاں پہ ڈراخن کی موت ہوگی یہ یاد کرنے کے بعد ڈراخن میچی یہاں پہ آس پاس کہ ایک پارکنگ ڈاٹ کے بارے میں مچسویا سے پوچھتا اور مچسویا جب اسے بتا ریتا ہے تو یہ در اڈراخن میچی جلدی سے بھاگنا شروع کر دیتا ہے اور وہ یہ سوچتا ہے کہ یار چاہے کچھ بھی کرلو یہاں پہ کچھ چینج ہی نہیں ہو کے دے رہا اور مجھے کسی بھی طرح ڈراخن کو بچانا ہی ہوگا بس اسے کچھ ہو نا جب یہ لوگ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کافی موویز کے میمبرز یہاں پہ زمین پہ پڑے ہوتے ہیں اور ڈراخن نے ان کی وارٹ لگا کے رکھتے ہوتی ہے بھلی ڈراخن یہاں پہ خود بھی تھوڑا پٹا ہوتا ہے اور سامنے تے سارے لوگ ہیں اور ڈراخن اکیلہ ہے لیکن تب بھی وہ ان سب کو نپٹانے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے جب وہ یہاں پہ کافی زیادہ تھک چکا ہوتا ہے تو یہاں پہ مچسویا آرڈی آ چکا ہوتا ہے اور ڈراخن نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ مچسویا سے کہتا ہے یہاں سے پلیز تم سنبھال لو کیونکہ میرے بس کی تو اب ہے نہیں یہاں پہ مچسویا کہتا ہے ٹھیک ہے چند تک کرنے والے کوئی بات نہیں ہے لیکن پھر بھی یہاں پہ سامنے کافی سارے مووویز کے ممبرز ہوتے ہیں اور تھوڑی در بعد ان کو نے یہاں پہ ایک بائک کی آواز سنائی دینے لگ جاتی ہے اس بائک کے اگزاست سے یہ لوگ سمجھ جاتے کہ یہاں مائکی آ چکا ہے اور ان گینگ کے پیچھے یہاں مائکی آ جاتا ہے اور وہ اپنی بائک سے نیچے اترتا ہے وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ کھیل سمجھ آ چکا ہے میں کوئی جان پوچھ کے کئی اور بلائے گیا تھا جس سے کہ میں یہاں پہ نہ آ پا ہوں اور یہاں پہ پیان ڈراغن کے اوپر اٹیک کروا پائے اور ٹومان کو دو حصوں میں باٹ دے کافی کمال کا بندہ تھا وہ اب مجھے یہ نہیں پتا کہ یہ کس نے کیا ہے لیکن اب میں یہاں پہ آ چکا ہوں تب ہی یہاں پہ ایک اور بندہ آتا ہے جس کا نام ہوتا ہے شو جی ہانمک اور وہ یہی بتاتا ہے کہ مائکی تو بھی ہو نا تو مائکی پوچھتے اب تم کون ہو تو وہ بتاتا ہے کہ میں فرحال تو تو موبیس کا لیڈر ہوں یہاں پہ مائکی ہانمک کے اوپر بھائی اپنا فیموس کک اٹیک کرتا ہے اس کے سر پہ وہ کک مارنے والا ہوتا ہے لیکن بھائی ہانمک ایک ہاتھ سے اس کے کک کو بلوک کر دیتا ہے یہاں پہ ڈراغن اور یہ سب شوک ہو جاتے ہیں یہ دیکھتے کہ بھائی مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ کسی نے پہلی بار مائکی کی کک کو بلوک کیا ہے اور یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے ہانمک کہتا ہے کہ ان سب کے بیسے میرا ہی ہاتھ ہے اور میں ہی ٹوان کو پورا چور چور کر کے رکھنا چاہتا ہوں اور میری ہی وجہ سے تمہاری ٹوان گیگ میں آپسی لڑائیا ہو رہی ہے لیکن چلو ٹھیک ہی ہے کیونکہ آپ فائنلی میرے کو موقع ملے گا انفینسیبل مائکی کو اپنے خود کے ہاتھوں سے مارنے کا یہاں پہ ہانمک کے ہاتھ میں کچھ یوں نو لکھا ہوتا ہے دونوں ہاتھ پہ ایک ہاتھ پہ punishment لکھا ہوتا ہے اور دوسرے ہاتھ میں بھی کچھ لکھا ہوتا ہے یہ آپ مطلب دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے یہاں پہ تقریبا بھائی سو موبیس میمبرز ہوتے ہیں اور ہانمک ان سب سے یہی کہتا ہے کہ آج ان سب کی ہم بینڈ بجا کے رکھ دیں گے اور قسم سے کہہ رہو اگر تم میں سے کوئی بھی ہاں سے بچ کے بھاگنے کے بارے میں سوچے گا نا تو میں تمہیں خود ڈھونڈ کے نکالوں گا اور تمہارے سارے داعت توڑ کے باہر نکال دوں گا اس سے بھائی موبیس کینگ کی ممبرز کی بھی پھڑ جاتی ہے اور ٹاکی بیچی یہی سوچتے ہیں کہ بھائی مطلب اس نے ایک قصہ ختم کیا تو یہاں پہ دوسرے قصہ شروع ہو چکا ہے اور یہ ہے کون ہانمہ اب کیونکہ یہاں پہ بھائی سو ممبرز ہوتے ہیں اور سامنے صرف ٹوان کے چاری ممبرز ہوتے ہیں تب بھی ہاں پہ ہانمہ کو بلکہ شروع نہیں آتی سامنے چاری ممبرز ہے تو تھوڑا فیر کمپوٹیشن کرے لیکن یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ نہیں بھائی ہم ان کو مہار مال کے پورا کچھمبر بنا دیں گے لیکن تب بھی ہاں پہ بہت ساری بائکس کی آواز آنے لگ جاتی ہے اور میٹسوئے کہتے ہیں سائی ٹائم پہ آگئی یہ لوگ ٹوان کی گینگ کے ممبرز بھی ہاں سے کرتے ہیں فائنلی پوری طریقے سے لڑائی کرنے کے لئے تیار ہوتے ہیں اور آپ اس میں کافی ایکسائیٹڈ ہوتے گی مطلب کون پٹنے والا چلو آگے آج ہو یہ دونوں کی دونوں گینگ ایک دوسرے کا سامنا کرتے ہیں اور ایک دوسرے کی طرف بھائی مارنے کے لئے ایک دوسرے کو آگے بڑھتے ہیں یہ لوگ ٹیک ہے جب یہ لڑائی یہاں پہ شروع جاتی ہے تو ہر ایک میمبر اپنی جی جان سے لڑ رہا ہوتے ہیں کہ ٹاکی میچی کسی سے لڑ نہیں سکتا تو وہ یہی سوچتا ہے کہ اس کو ڈرکن کے آس پاس رہنا ہوگا اسے اس کو کسی بھی حال میں برنے سے روکنا ہوگا کیونکہ مانسہ ٹاکا کہیں پہ بھی دکھائی نہیں دے رہا ہے اور وہ کہیں سے بھی حملہ کر سکتا ہے ہمیں نہیں پتا ہے کہ وہ کہاں سے حملہ کرے گا تو اس حساب سے ٹاکی میچی کو ادھر ڈرکن کے ساتھ ہی رہنا پڑے گا دوستو جب ادھر مائکی ان موویس کے میمبرز کی بیان بجا رہا ہوتا ہے تو وہ یہاں پہ سامنے پیان کو دیکھتا ہے اور وہ اس سے ہی کہتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ گے کہ مطلب ایسا کیا ہو گیا کہ تم نے ڈرکن کے اوپر اٹیک ہی کرا دیو اور تم اس کو جان سے مار دینا چاہتے ہو تم جانتے ہو کہ اب ڈرکن اور میرے بیچ میں کوئی بھی لڑا ہی نہیں ہے تو پیان کہتا ہے کہ یہ بکواس بند کرو میں اس بات سے بلکل بھی راضی نہیں ہوں کہ ٹوما نے پانچ ان کو پیچھے چھوڑ دیا اور تم لوگ ایسا کر بھی کیسے سکتے ہو یہاں پہ سامنے بھائی مائکی ہوتا ہے اور پیان بیتر مائکی کو پنچ مارنے شروع کر دیتا ہے لیکن مائکی کچھ بھی نہیں کرتا اور بلکل جسٹ وہ پنچ اس کو اپنے اوپر کھاتا رہتا ہے اور پیان یہی بولتا ہے کہ ایسا کیسے کر سکتے ہو تم لوگ پانچ ان میرا سب کچھ تھا اور ٹوما نے اگر اس کو پیچھے چھوڑ دیا ہے تو اس وجہ سے میں بھی ٹوما نے دشمن بن جاتا ہوں اور میرے پاس بھی اور کچھ چارہ نہیں بچتا اور مجھے پتا ہے کہ مائکی تم مجھے ایک مکہ میں نہیں نیچے گرا سکتے ہو لیکن تم میرے سے لڑو مجھ سے مارو مجھے مائکی یہ در پیان کا سر پکڑ کے اپنے سر کے پاس لے کے آتا ہے اور اس سے کہتا ہے ایک بات بتاؤ مجھے جب سے پانچ ان ارسٹ ہوا ہے اس کے بعد سے کبھی تم نے میں کوئی ہستے ہوئے دیکھا ہے مجھے کافی زیادہ دکھے اس بات کا اور مجھے کافی برا لگا تھا کہ پانچ ان کو پکڑ لیا گیا وہ میرے کافی زیادہ سپیشل تھا لیکن جب ٹاکی میچی نے مجھے بتایا کہ کیسے میرے اور راکن کے لڑنے سے ہاں پر ٹووان دو حصوں میں بڑھ سکتا ہے اور ہم دونوں کے لڑائی سے کافی لوگوں کو فرق پڑتا ہے تب مجھے احساس ہوا کہ اپنے آپس کے لوگوں میں لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اس سے انت میں آکے ہم سب ہی لڑنے لگ جاتے اور پورا ٹووان بکھر جاتا تو ٹھیک ہے پھر پیہ تم چاہے تک کتنی بھی دیر تک میرے کو مارتے رہ سکتے جب تک تمہیں سنتوشتری نہیں مل جاتی لیکن میں اپنی فیملی سے نہیں لڑ سکتا مجھے ماف کرنا اور مجھے امید ہے کہ تم واپس ہمارے پاس آ جاؤ گے بھائی دوسری اور اتھا ہمیں ٹاکمیچی کا سین دکھائے جاتا اور وہ ادھر ٹاکمیچی یہ دیکھ کے ٹر جاتا اور وہ سنتا بھائی کیا چل رہا ہے یہ آیا کہاں سے جب یہاں پہ وہ دیکھتا ہے تو سامنے بھائی ٹاکمیچی بھائی ٹاکمیچی بھائی اور وہ نیچے گرہا ہوتا ہے اور ادھر وہ بہت گری طرقے سے چلاتا ہے جب ٹاکمیچی اس کے پاس جاتا ہے اور اسے دیکھتا ہے کہ بھائی ٹرکن یہاں پہ بلکل ہری ڈلڈ نہیں رہا تو اسے لگتا ہے کہ اس کی ڈیت ہو چکے اور وہ اس کو بچا نہیں پایا وہ یہاں پہ مائیکی کو دیکھتا ہے اور مائیکی کو بتاتا ہے کہ ٹرکن کو کسی نے چاکو مار دیا ہے تو یہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ ابھی بھی ٹرکن زندہ ہے اور اس کی ساتھ سے چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹرکن کو بچا سکتے ہیں جب مائیکی ادھر ٹرکن کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے تو بیچ میں ہاں پہ بھائی ہانما آ جاتا ہے اور بھائی وہ یہی کہتا ہے اچھا تو یہ رہے تم مائیکی اب مجھ سے بچ کے کہاں جاؤ گے یہاں پہ وہ مائیکی کو لڑائی میں یہاں پہ ٹرکن میچی اپنے آپ سے یہی سوچتا ہے کہ یہاں مطلب ٹھیک ہے یہ سب لوگ یہاں پہ لڑ رہے ہیں اور مائیکی میرے اپنے پہ بھروسہ کرتا ہے کہ میں ٹرکن کا خیال رکھ سکتا ہوں اور اس کو کسی صحیح جگہ لے جا سکتا ہوں تو ٹھیک ہے پھر میں اس کو ضرور بچاؤں گا تو یہاں پہ ٹرکن میچی کسی طرح اپنی پیٹ پٹ ڈرکن کو بٹھا لیتا ہے اور وہ ڈرکن کو یہاں سے دور لے کے جاتا ہے اس کا مین پلان تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس کو ہسپیٹل تک لے کے جائے گا لیکن یہاں پہ ڈرکن کافی زیادہ بھاری ہوتا ہے اور ٹرکن میچی کی یہاں پہ واٹ لگ رہی ہوتی ہے تبی پیچھے سے یہاں پہ ہیناٹا اور ایما بھی آ جاتے ہیں اور یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے ایمبولنس کو کال کر دیا ہے تو کئی جانے کی ضرورت نہیں ہے ہم یہاں پہ ویٹ کر لیں ایمبولنس کا تو یہ لوگ یہاں پہ رک جاتے ہیں جب یہ لوگ یہاں پہ ایمبولنس کا ویٹ کر رہے ہو تو تب ہی بھائی ٹاکی میچی دیکھتے ہیں کہ سامنے سے ماس اٹاکا اور اس کی گینگ آ رہی ہوتی ہے ٹاکی میچی سوچتا بھائی یہ سب یہاں پہ کیا کر رہے ہیں اور یہاں در ڈراکن کو بھی ہوش آ جاتا ہے وہ ٹاکی میچی سے کہتا ہے کہ ہی ٹاکی میچی شکریہ میری مدد کرنے کے لیے لیکن بس بہت ہو گیا اب یہ لوگ یہاں پہ آ چکے ہیں اور تم ہنٹا اور ایم آ یہاں سے بھاگ جاؤ یہاں پہ ماس اٹاکا کی گینگ کے میمبرز کہتے ہیں ہی کیا مطلب یہ ایمبولنس کا ویٹ کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈراکن زندہ ہے کیا ماس اٹاکا تم سے ایک کام بھی ڈھنگ سے نہیں ہوا یہاں پہ ڈراکی میچی کو ریالائز ہوتا ہے کہ ڈراکن کو پہلے سے پتا کہ ڈراکی میچی ان سب چیزوں سے بچنے کی کوشش کر رہا اور ہمیشہ بھاگنے کی کوشش کرتا ہے اور آج تک وہ جب بھی ہارا ہے وہ اس لئے ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سچویشن سے بھاگ جاتا تھا لیکن اب زندگی نے اس کو دوسرا چانچ دیا ہے اور اب وہ پھر سے بھاگے گا نہیں یہاں پہ وہ ماس اٹاک کے پاس آتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ میں آج کہیں پہ بھی نہیں بھاگنے والا اور آج میں پورا پدلہ لوں گا تم سے ویسے تمہیں یاد ہوگا جو ہماری ون ٹو ون فائٹ تھی وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی تھی یاد ہے نا تو ماس اٹاکا کہتا ہے بھیوپوف ہو گیا تمہیں کہتے ہیں کہ اگر یہ کمپیٹیشن پھر سے ہونے ہی والا ہے تو میں لاکھ روپے کی کروڑ روپے کی بیٹ لگاؤں گا ٹاکی میچی پہ تو یہ تینوں کی تینوں کی تینوں یہاں پہ بیٹ لگانا شروع کر دیتا ہے ٹاکی میچی کے اوپر جس سے کی ٹاکی میچی کو یہاں پہ کانفیڈنس آتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ وہ ضرور جیتے گا ان کے اس بیہیوئر سے یہاں پہ ماسٹر ٹاکا چھڑنے لگ جاتا ہے کافی زیادہ اور ٹاکی میچی یہاں پہ ماسٹر ٹاکا کے اوپر پنچ مارنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن بھائی تب ہی یہاں پہ ماسٹر ٹاکا ٹاکی میچی کے ہاتھ میں ہی چاکو گسیڑ دیتا ہے بھائی کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگ رہتے ہیں کوئی ون ٹو گن فائٹ ہونے والی ہے نہیں بیٹا آج میں تمہیں جان سے ہی مار ڈالوں گا اس کے بعد یہاں پہ ٹاکی میچی پھر سے اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں سے وہ چاکو نکال کے پیچھے فیک دیتا ہے اور پھر سے ماسٹر ٹاکا کے اوپر حملہ کرنے کے لئے جاتا ہے لیکن ماسٹر ٹاکا یہاں پہ کافی زیادہ بڑا ہوتا ہے اور طاقتور بھی ہوتا ہے جس وجہ سے وہ ٹاکی میچی کو بار بار مار مار کے نیچے گراتا رہتا ہے اس سامنے ٹاکی میچی کو یاد آتا ہے کہ کیسے وہ اپنے دوستوں سے پہلے بات کیا کرتا تھا کہ وہ ڈیلیمکنٹس کا ٹاپ بنے گا اور پورے جاپان پہ قبضہ کرے گا لیکن اس کے سارے کے سارے سپنوں کو چور چور کر دیا تھا ماسٹر ٹاکا نے جس کے بعد ٹاکی میچی کا کافی لہو چکا تھا اور وہ اپنے آپ کو کافی ساتھ کمزور ماننے لگا تھا جس وجہ سے اس کے بعد وہ کسی کو کبھی بھی چیلنج نہیں کر پایا لیکن اس بار یہاں پہ ٹاکی میچی بھاگتا ہو جاتا ہے اور ماسٹر ٹاکا کو پکڑ لیتا ہے یہاں پہ ماسٹر ٹاکا اسے مارنا شروع کر دیتا ہے تو بھائی ٹاکی میچی اس کے پیٹ پہ کٹ لیتا ہے بہت بوری طرح سے اور اس کو چھوڑتا نہیں ہے بھائی ماسٹر ٹاکا کو یہاں پہ کافی زیادہ درد ہونے لگ جاتا ہے لیکن تب بھی یہاں پہ اس سے لڑتے لڑتے وہ کسی طرح ماسٹر ٹاکا کے پیٹ پہ چڑ جاتا ہے اور اس کے گلے کو چوک کرنا شروع کر دیتا ہے یہاں پہ ٹاکی میچی یہی چلل لاتا ہے کہ میں بھلی مائکی جتنا سٹرونگ نہیں ہوں لیکن میں ٹاکی میچی ہانا گا کی ہوں اور تم مجھ سے بچ کے آج نہیں جا سکتے یہ سنکے بھائی ہیناٹا کو یاد آتا ہے کہ یہی لائن ہیناٹا نے ٹاکی میچی کو کہی تھی کہ تم مائکی اور ڈراکن جیسی نہیں ہو بلکہ تم اپنی طرح ہو اس وجہ سے میں تمہیں اتنا زیادہ پسند کرتی ہو اور یہ سنکے ہیناٹا کافی زیادہ خوش ہوتی ہے اور اسی سمیں آپ کے ماسٹر ٹاکا بھی ہوش ہونا شروع ہو جاتا ہے جسے دیکھئے ڈراکن بھی بولتا ہے ٹھیک ہے بھائی چھوڑنا ہوا تھا پکڑ کر کھوئے اسی پکڑ کر کھو سے اور فائنلی ادھر ٹاکی میچی جیت جاتا ہے لیکن اس کے بعد ماسٹر ٹاکا کی گینگ یہی کہتی ہے کہ ہاں ماسٹر ٹاکا تو ویسے بیوکوف ہی تھا لیکن اب تمہیں کیا لگتا ہے تم لوگ یہاں سے بچ کے نکل پا ہوگے یہاں پر ٹاکی میچی کے دونوں ہاتھ کام کرنا بند ہو چکے ہوتے ہیں کیونکہ ایک ہاتھ سے اس نے ماسٹر ٹاکا کو چوک کیا تھا اور دوسرے ہاتھ میں اس کے چاکو لگایا اس وجہ سے بھائی اس کی تو حالت نہیں ہوتی یہاں پر لڑنے کی اور اسی وجہ سے وہ ہنٹر ٹا اور ایما کو یہی کہتا ہے کہ تم یہاں سے بھاگ نکلو میں یہاں پر سنبھال لوں گا اب کیونکہ یہاں پر ٹاکی میچی کاف کانفرینٹ ہوتا ہے اس لئے ہنٹا بھی اس کے اوپر پوری طرح سے ٹرسٹ کرتی ہے اور ایما کو لے کے ہاں سے نکل جاتی ہے ٹاکی میچے ایدر ڈراکن سے پوچھتا ہے کہ ڈراکن تمہیں پتا ہے کہ یہ سورگ کیسا دکھائی دیتا ہے تو ڈراکن بھی یہاں پر ہستا ہے اور اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے وہ کہتا ہے تمہاری حرکتہ کے بعد تمہیں لگتا ہے یہاں پر گیٹ کے اس پار چلی جاتی ہے آکن کے علاوہ یہاں پر مکوٹو ٹاکویا اور کازوشی بھی آ جاتا ہے اور یہ سب یہاں پر آکے کھڑے ہو جاتے ہیں ٹاکی میچی کا ساتھ دینے کے لیے آکن بتاتا ہے کہ ہی ٹاکی میچی ہنٹا نے ہمیں کال کر کے سب کچھ بتا دیا تھا اس لئے ہم تمہارے مدد کرنے آئے ہیں یہ لوگ یہاں پر مانسٹر ٹاکو کی گروپ سے لندہ شروع کر دیتے ہیں لیکن ہسانی سے پٹ جاتے ہیں کیونکہ یہ بچے ہی تو ہیں اور وہ تو اتنے بڑے بڑے پٹھے سالے لیکن چاہے جو بھی ہو یہ سب کے سب پھر بھی اٹھ اٹھ کے کھڑے ہوتے رہتے ہیں کیونکہ جب ٹاکی میچی نے مانسٹر ٹاکو کو فیس کیا تھا تو وہ ہمیشہ اٹھ کے کھڑا ہو جاتا تھا اور اس نے ان تک ہار نہیں مانی تھی تو یہ لوگ بھی یہاں پہ ہار نہیں مانتے ٹاکی میچی یہی سوچتا ہے کہ میں تو بس ہمیشہ آگے بڑھتا رہا اور اپنی چیز کرتا رہا لیکن مجھے یہ نہیں باتا تھا کہ یہ لوگ میں کچھ سمیں دیکھتے رہتے تھے اور میری طرح ہی بنتے گئے یہ دیکھ کے یہاں پہ اس کو کافی خوشی ہوتی ہے اور تب ہی ہاں پہ ایمبلنس کے سائرنس کی آواز آنا شروع ہو جاتی ہے اور یہ دیکھ کے بھائی ٹاکی میچی کافی خوش ہو جاتا ہے اور بھی یہی کہتا ہے کہ بھلے یہاں پہ ہم آج کافی زیادہ پٹے ہیں لیکن پھر بھی انت میں جیت ہماری ہی ہوئی ہے اور یہاں پہ سائرنس کی آواز سنکے ان کی فٹ جاتی ہے اور یہ لوگ یہی کہتا ہے بھائی یہاں سے ہم بھاگتے ہیں ورنہ پکڑے جائیں گے اور ماسر ڈاکو کو پیچھے پڑے رہے ہیں تو اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے یہاں پہ مائیکی اور ہانوہ ابھی بھی لڑ رہے ہوتے ہیں ہانوہ یہ کہتا ہے یار میں تو مان گیا تمہیں مائیکی تمہارا سٹیمینا کتنا کمال کا ہے تم تھک نہیں رہ گیا میری تو یہاں پہ واٹ لگ چکی ہے تب یہاں پہ ایک آدمی آتا ہے جو کہ بھائی ہانوہ کو پکڑ کرنے آیا تب کیونکہ ہاں پہ کافس آنے والے ہوتے ہیں یعنی پولس آنے والے ہوتے ہیں اس وجہ سے یہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں جب یہ لوگ یہاں سے بھاگ رہے ہوتے ہیں تب ہانوہ ادھر مائیکی سی ایک کہتا ہے کہ بیٹا اب تم دیکھنا کی کانٹو ریجن میں اب سب سے خطرناک بائیکر گینگ کا اجاد ہونے والا ہے جس کا نام ہے والہالہ اور میں تمہیں پھر سے بتا جاتا ہوں کہ میں ہی ہوں والہالہ کا فرس وائس کمانڈر یہاں پہ ایمبلنس کے اندر ٹاکی میچی ڈراکن کے ساتھ ہی ہوتا ہے اور یہ لوگ یہاں پہ ہسپیٹل جا رہے ہوتے ہیں ادھر ڈراکن ٹاکی میچی سے کہتا ہے ہے ٹاکی میچی میں تمہارا شکریات نہ کرتا ہوں کہ تم نے میری جان بچائی اور میں تمہیں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز میرے لیے مائیکی کا خیال رکھنا تب یہاں پہ ڈراکن کو ہارٹ اٹیک آ جاتے ہیں جس سے اس کی ہارٹ میٹ چلنا بند ہو جاتی ہے یہاں پہ وہ جو ڈاکٹرز موجود ہوتے ہیں اسے سی پی آر دینا شروع کرتے ہیں جب یہ لوگ یہاں پہ ہسپیٹل پہنچتے ہیں تو امیجیٹلی یہاں پہ ڈراکن کو آپریشن روم میں لے جائے جاتا ہے یہاں پہ بھار ٹاکی میچی اتظار کر رہا ہوتے ہیں دھیری دھیری کر کے اس کے سارے فرینڈز اور ٹومان کے ممبرز یہاں پہ آنا شروع ہو جاتے ہیں یہاں مائیکی بھی آتا ہے اور جب مائیکی کو ڈراکن کے بارے میں پتہ چلتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے ان سب سے دیکھو چنتہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ میرے ساتھ مل کے پوری دنیا پہ راج کرے گا اور ہم لوگ اس پہ اتنا تو بھروسہ کری سکتے ہیں کہ وہ ہمیں یہاں پہ اتنی جلدی اور آسانی سے چھوڑ کے نہیں جائے گا تو اس پہ تھوڑا بھروسہ رکھو وہ جلدی ٹھیک ہو کے باہر آ جائے گا تو اس سے کافی ریلیکسیشن ہوتی ہے ان سب کو یہ سن کے اور مائکی بھی یہاں پہ شانتی سے بیٹھ جاتا ہے یہ لوگ جب میں ہاں پہ انتظار کرتے ہیں تو آپریشن ادھر اینڈ ہو جاتا ہے اور ڈاکٹرز بھاہر آتے ہیں اور وہ ان کوئرے گروپ کو یہی بتاتے ہیں کہ آپریشن سکسیسول رہا ہے اور ڈراکن زندہ ہے ٹھیک ہے اس کی جان بچ چکی ہے یہ سب کے سب یہ سن کے کیسے کر پاؤں گا جبکہ میں نے خود ہی ڈراکن کو مروانے کی کوشش کی تھی تو مچسویا کہتا ہے دیکھو چنتہ مت کرو ہم سب کو بتائے کہ تم یہ جو بھی تھا وہ پہچن کی وجہ سے کر رہے تھے اور ہم سب یہ بات سمجھتے ہیں لیکن شاید تم جانتے نہیں کہ پہچن کی سب سے زیادہ چنتہ ڈراکن کو ہی تھی وہ روز پہچن کے پیرنٹس کے ساتھ پہچن سے ملنے جائے کرتا تھا بھلی وہاں کے گارڈز ڈراکن کو اندر آنے نہیں دیتے تھے کیونکہ وہ پہچن کا کوئی ریلیٹیو نہیں ہے لیکن پھر بھی ڈراکن روز جایا کرتا تھا اور بہار ہی انتظار کیا کرتا تھا پیان یہ سنکے کافی زیادہ ایمبیرس فیل کرتا ہے اور اسے احساس ہوتا ہے کہ اس کی گلتی ہے اور مچسویا اسے یہی کہتا ہے کہ دیکھو مجھے پتا ہے تمہیں برا لگ رہا ہے تو سب سے پہلی چیز جو تم یہ کر سکتے ہو وہ یہ ہے باقی سب سے معافی مانگنا جب یہ لوگ یہاں سے ہسپیٹل سے بھار آ جاتے ہیں تو ٹاکیمیچی کو ریلائز ہوتا ہے کہ آدھی رات ہو چکی ہے یعنی کہ تین اگست ختم ہو چکی ہے اور فورت اگست شروع ہو چکی ہے اور اس کا مطلب یہ ہے کہ ڈراکن تھرڈ اگست کو نہیں مارا اور یہ مشن سکسسفل ہو چکا ہے یہاں پہ یہ ٹوان کے ممبرز کافی زیادہ سیلیبریٹ کر رہے ہوتے کہ ڈراکن کی جان بچ چکی ہے اور ٹاکیمیچی دیکھتے ہیں کہ مائکی کہیں آس پاس نہیں دکھائی دے رہا یہاں پہ وہ مائکی کو ڈونڈنے کے لئے آس پاس جاتا ہے وہ دیکھتے ہیں کہ مائکی بیلڈن کے کونے میں ہے اور وہاں پہ وہ کھڑا ہو کے رو رہا ہے نیچے بیٹھ جاتا ہے وہ اور وہ یہی کہتا ہے کہ مجھے اسے ڈر آیا مت کرو تمہیں پتہ نہیں میں کتنا ڈر گیا تھا یہاں پہ وہ کافی ایموشنل ہو چکا ہوتا ہے کیونکہ مطلب ڈراکن اس کا بیس فرن ٹائپ ہے اور اس کی جان پہ خطرہ آ چکا تھا اور ہو سکتا تو اس کی جان چلی بھی جاتی تو تم سوچ سکتا ہے مطلب مائکی کو کتنا بورا لگ رہا ہے اس سمیں تو یہاں پہ بھائی رومرز فیل چکے ہوتے ہیں ٹاکی میچی کے بارے میں کہ یہاں ٹاکی میچی وہی لیجنٹ ہے جس نے کہ ٹوماان اور مویس کی گینگ کو روکا لڑنے سے اور ٹوماان کو ٹوٹنے سے بچایا یہاں مطلب یہاں پہ ٹاکی میچی کافی زیادہ پاپلر ہو چکا ہے اس نئی فیم کی وجہ سے اس کو پریزنٹ پہ جانے کا منی نہیں کر رہا اسے یہی پہ مزا آ رہا ہے پاسٹ میں جب وہ یہاں پہ ڈراکن سے ملنے آتے تو وہ یہی کہتا ہے یو ڈراکن کیسے ہو تم کیا حال ہے تمہارے تو ڈراکن کہتا ہے کیا گھٹیا باتیں کر رہے ہو تو وہ اور یہ کیسے کپڑے بیان رکھے تم نے حد ہو گئی مطلب تو ٹاکی میچی یہاں پہ چلانے لگ جاتا اور وہ کہتا ہے تم نہیں سمجھو گے تم نہیں سمجھو گے میری دل کے درد اور فیلنگز کو ہمیشہ میں یہاں پہ پرچھائیوں میں چھکے رہا ہوں اس ماس اٹاکہ کی وجہ سے میری ایسی تیسی ہو کے رکھی تھی اور وہی میری کتے کی زندگی بن چکے تھی لیکن اب میرے کو یہاں پہ فائنلی اپنی زندگی جینے کا موقع ملے تو کیوں نہیں جیوں گا میں تو ڈراکن کہتا ہے یار چلو ٹھیک یہ لو مطلب وہ بیک چیک کر اس کے اندر تمہاری یونیفارم ہے یہاں پہ جب وہ یونیفارم ٹاکی میچی اس بیک سے بھار نکالتے تو ڈراکن یہ بتاتا ہے کہ یہ مائکی کی یونیفارم ہوا کرتی تھی جو اس نے سب سے پہلی بار پہنی تھی جب ٹومان کی شروعات ہوئی تھی تو ڈراکن کہتا ہے کہ کیا مطلب مائکی چاہتا ہے کہ میں اسے رکھو تو ڈراکن کہتا ہے کہ تمہاری مرضی ہے تم اسے چاہو تو پہن سکتے ہو لیکن مائکی یہ چاہتا تھا کہ یہ تمہارے پاس رہے کیونکہ تم نے ہی ٹومان کو بچایا ہے یہاں پہ ڈراکن اٹھ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور نیچے سر جھگاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تمہارا پھر سے شکریہ کرتا ہوں ٹاکی میچی تم نے میری جان بچائی اس کے لیے یہاں پہ ٹاکی میچی مائکی کے بارے پوچھتا ہے تو ڈراکن یہ بتاتا ہے کہ مائکی زیادتر اس سمیں چھت پہ ہی ہوتا ہے وہ وہاں پہ سوتا ہے تھوڑی دیر کے لیے تو شاید وہ وہاں ہی ملے گا تمہیں جب یہاں پہ ٹاکی میچی چھت پہ جاتا ہے تو یہاں پہ مائکی سوچ رہا ہوتا ہے کہ مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہانما ہمارے بیچ میں کچھ آپسی جھگڑے کروانا چاہتا تھا اور اس نے ماسر ٹاکا کا استعمال کیوں کیا ٹاکن کو مروانے کے لیے اور سب سے رہسے میں ہی بات یہ ہے کہ ٹاکی میچی کو یہ ساری چیز پہلے سے ہی کیسے پتہ جل گئی تھی کہ یہ سب ہونے والا ہے اور ایون اس نے یہ سب روکنے کی کوشش بھی کی یہاں پہ مائکی ٹاکی میچی کے آتی اس سے یہ پوچھتا ہے کہ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم ہو کون یہ سنکے بھائی ٹاکی میچی تھوڑا ڈر جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے کہ بھائی وہ بولے کیا لیکن اتنے میں یہاں پہ مائکی کہتا ہے چھوڑو بھی یار اور پیسے یہ تم نے کپڑے کیسے میں لکھے فالتو سے ٹاکی میچی کہتا ہے بہت اچھے کپڑے یہ میرا فیشن سنس ہے تو مائکی کہتا ہے جو بھی ہے مطلب میں تمہارا شکریہ دا کرتا ہوں کہ تم نے دراکن کی جان بچائی اب یہ ٹاکی میچی تو یہی پہ رہنا چاہتا ہے اور اس کو انہی کے ساتھ رہنے کا من کرتا ہے لیکن وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کو یہاں پہ پریزن پہ بھی جانا پڑے گا تو وہ ہیناٹا کے پاس جاتا ہے اس سے ملنے کے لئے اور وہ کہتا ہے کہ ناوٹو کو بلا دو ہیناٹا یہاں پہ باہر آتی ہے اور تاکی میچی اس سے معافی مانگتا اور وہ کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کافی پروblem میں ڈالا اس کے لئے یہ لو یہ گفت تو یہ یہاں پہ ایک نکلس ٹائپ ہوتا ہے فور کلوور کا ٹھیک ہے اور یہ لوگ یہاں پہ اپنی پیار بھری باتیں کر رہے ہوتے ہیں اور ناوٹو یہاں پہ آکے کھڑا ہو کے یہ سب دیکھ رہا ہوتا ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے اگر تم لوگوں کا یہ فلرٹنگ و لرٹنگ ہو گیا تو بتاؤ کہ مجھے کیوں بلا ہے تو ہیناٹا کہتا ہے کہ مطلب کیا تم اتنی دیر سے ہماری کھڑے ہو کے باتیں سن رہے تھے کتنے بیشے رہو ہو تو تو یہاں پہ ٹاکی بیچی ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اب اسے واپس جا نہیں ہے تو وہ کہتا ہے چلو پھر ناوٹو میرے سے ہاتھ ملاؤ تو ناوٹو کہتا ہے یار مطلب تمہیں کچھ زادی ہاتھ میں لانے کا شوق نہیں ہے تمہیں نہیں لگتا تم کچھ زادی ہاتھ ملاتے ہو تو یہاں پہ ہاتھ ملاتے ساتھی پھر سے ٹاکی بیچی پریزنٹ میں آ جاتا ہے جب وہ یہاں پہ ٹائم ٹیبل کر رہا ہوتا ہے تو وہ من میں یہی سوچتا ہے اب کیونکہ ڈرکن زندہ ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیٹا کی سکھی نمبر ٹو نہیں بنے گا مائکی کبھی بھی ڈرکن کی موت کی وجہ اسے چینج نہیں ہوگا اور آکون خود کی جان نہیں لے گا اور اسی وجہ سے ہناٹا بھی زندہ رہے گی یہ سب ہونا چاہیے پریزنٹ میں جب یہاں پہ پریزنٹ میں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ ویڈیو سٹور کے اندر ہے اور وہاں پہ اس کی مینجر خاصے گا وہ اسے ڈاٹ رہی ہوتی ہے پھر سے کہ وہ ٹھیک سے کام نہیں کر رہا وہ یہاں پہ شوق ہو جاتا اور وہ کہتا ہے میرے کو تو ایسا لگ رہا تھا ہمیں کوئی نکال دیا گیا کام سے لیکن لگتا ہے کہ میرے یہ ویڈا پریزنٹ بھی چینج ہو چکا ہے تو یہاں پہ وہ اپنا فون چیک کرتا ہے اور ناوٹو کو کانٹیک ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کو اس کا نمبر دکھائی نہیں دیتا لیکن اس کے فون میں یہاں پہ ایک ریمائنڈر ٹائپ ہوتا ہے جو کہ آج کی ہی تاریخ کا ہوتا ہے کہ آج اس کو ایک سیلون میں جانا ہے وہاں پہ اس کی ایک میٹنگ ہے جب وہ یہاں پہ رات کو سیلون میں جاتا ہے تو یہاں پہ آگون ہوتا ہے اور یہاں پہ فائنلی یار وہ ایک ہیر سٹائلس بن چکا ہے مطلب یار کافی اچھی بات ہے اس کا یہ ڈریم ہوا کرتا تھا تو آگون یہی بتاتا ہے کہ نہیں ابھی بس میں ایک اسسٹینٹ ہوں اور مجھے حالی میں پتہ چلا ہے کہ اگلے مہینی سے میں کسٹومرز کے بال کاٹنا شروع کر سکتا ہوں تو ٹاکی میچی میں چاہتا ہوں کہ میرے پہلے کسٹومر تم بنو کیونکہ ہم نے ایک وعدہ کیا تھا تمہیں یاد ہے ہے کی نہیں تو ٹاکی میچی کو یاد آتا ہے کہ ہاں ان دور کے بیچے بات ہوئی تھی کہ جب بھی آگون ہیئر سیلس بنے گا تو اس سے پہلی بار ہیئر کٹنگ ٹاکی میچی ہی کرائے گا یہ سوچ کے پھر ٹاکی میچی بہت خوش ہوتا ہے کہ فائنلی اس نے پریزن کو چینج کر دیا ہے اور آگون اب اپنی جان نہیں لے گا اور اس نے اپنا فائنلی ڈریم بھی پورا کر لیا ہے مطبع کافی کمال کی بات ہے ہے کی نہیں یہاں پہ تبھی ٹاکی میچی کو ایک انہوں نمبر سے فون کال آتا ہے اور بیسیکل یہ کال ناوٹو کا ہوتا ہے اور ناوٹو سے کہتا ہے کہ ہی بیسے مطبع کمال کی بات ہے ایسا لگتا ہے کہ تم نے سب کچھ چینج کر دیا ہے چلو بہت اچھا ہے اب میں تمہیں پک کرنے آ رہا تم ہو کہا پہ چلو چلتے ہیں اور ملتے ہیں میری سسٹر سے اور ادھر ٹاکی میچی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ جب پہلے بار اس کو پتا چلا تھا کہ ہیناٹا کی ڈیتھ ہو چکے تو اس سے میں اس کو کافی زیادہ ہیلپلس فیل ہو رہا تھا اور وہ اس سے میں کچھ کر بھی نہیں سکتا تھا لیکن اب فائنلی اس میں ہیناٹا کی جان بچا لی ہے اور وہ کافی زیادہ ایکسائٹڈ ہے کہ وہ فائنلی ہیناٹا سے ملے گا ناوٹو یہی بتاتا ہے کہ وہ جو انسیڈنٹ ہوا تھا ٹومان کا جس وجہ سے ہیناٹا کی ڈیتھ ہو گئی تھی اس فیچر میں وہ انسیڈنٹ ہوا ہی نہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹاکی بیچی تم اپنے مشن میں سکسسپل ہو گئے مطلب سچ میں یا میں کوئی یقین ہی نہیں ہو رہا مطلب تم ایک دم بیکار اور نکارہ تھے اور مجھے تم سے کوئی امید نہیں تھی کہ تم ایسا کر پاؤ گے لیکن پھر بھی تم نے کر دکھایا تو ٹاکی بیچی کو یہاں غصہ آتا اور یہ تو ہے کہ بارہ سال میں ہیناٹا کافی زیادہ چینج ہو چکی ہوگی تو ناوٹو کہتا ہے کہ ہاں وہ چینج ہو چکی ہے وہ اب بڑی ہو چکی ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ ایلیمنٹری سکول کی ٹیچر بھی ہے تو ٹاکی بیچی کہتا ہے کیا بات ہے مطلب سچ میں کافی الگ ایکسپیرینس ہوگا اس سے تنے ٹائم بات ملنے گا وہ یہی سوچتا ہے کہ ہوسکتا ہے ابھی بھی ہیناٹا اس کو بہت زیادہ پیار کرتی ہو اور اس کو دیکھتے ساتھ اس کے گلے لگ جائے اس سے شپک جائے ایک طریقے سے لیکن وہ پھر اپنے آپ کو ریالیٹی میں لے کے آتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ اب سچویشن چینج ہو چکی ہے اور یہ کافی نروس سچویشن ہے یہاں پہ وہ کافی نروس ہو جاتا ہے اور وہ ناوٹو سے یہی کہتا ہے کہ ہی ناوٹو میں کیا کہہ رہا ہوں کہ وہ تمہاری سسٹر ہے اور تم ہی اس سے جا کے ملو اکیلے میرے کو اس سے ملنے کا اتنا کوئی من نہیں کر رہا اور مجھے عجیب سا لگ رہا ہے کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے اس کی جان بچائی ہے اور ہم دونوں بلکل اجنبیوں کی طرح ہیں تو مجھے نہیں لگتا کہ وہ مجھے دیکھ کے خوش بھی ہوگی یہاں سے وہ چلا جاتا ہے اور وہ من میں یہی سوچتا ہے کہ اس نے ہناٹا کی جان بچا لیا اور وہ خوشی خوشی اپنی زندگی جی رہی ہے تو یہی اچھا ہے اس کو اور کچھ ہناٹا سے نہیں چاہیے اور ہو سکتا ہے کہ ہناٹا اس کے بارے میں بھول بھی گئی ہو بھلے اس نے فیوچر کو چینج کر دیا ہے لیکن وہ خود بلکل بھی چینج نہیں ہوا ہے ابھی بھی اس کی وہی سچویشن ہے وہ چھبی سال کا ایک ورجن ہے جو کی پارٹ ٹائم میں کام کرتا ہے اور ایک پورا لوزر ہے وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں اپنی اسی پورانی گھسی پیٹی زندگی میں واپس سلا جاتا ہوں تب ہی ہاں پہ سامنے سے ہناٹا آ جاتی ہے اور یہ دونوں ٹکراتے ہیں اور ہناٹا یہی کہتی ہے کہ مطلب آج بھی تمہاری وہ عادت بدلی نہیں ایک دم سے سامنے آنے کی تو ٹاکی میچی ادھر اس کو دیکھتے ساتھ رونا شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کو پرانی وہ ساری کے ساری باتیں یاد آنے لگ جاتی ہے کہ کیسے ہناٹا اس کو پاسٹ میں موٹیویٹ کیا کرتی تھی جس وجہ سے یہ فیوچر چینج ہو پایا یہ دونوں یہاں پہ ہناٹا کے اپارٹمنٹ میں آ جاتے ہیں اور بھلی یہ پہلے کافی زیادہ کلوس تھے لیکن اب ہناٹا، ناوٹو اور ٹاکی میچی ہاں پہ ایسے بیٹھے ہوتے ہیں چپ چپ ایک دوسرے سے کوئی بات نہیں کر رہا ہوتا اور یہ دونوں کافی زیادہ نروس ہوتے ہیں اور شرمارے ہوتے ہیں یہ ایٹموسفیر کافی انبیرسنگ ہوتا ہے اور ناوٹو ان سے بات کرنے کے لئے کہتے ہیں کہ یہ بات ہی نہیں کرتے ہیں تو ناوٹو کہتا ہے چھوڑا یار میں تو نکلتا ہوں یہاں سے تم لگے رہا ہو ٹھیک ہے دیکھتے رہا ہوں ایسی تو ٹاکی میچی ہاں پہ ناوٹو کے پیر پکڑ لیتا اور وہ کہتا ہے تم میرے بیس پرینڈ ہو تم مجھے اتنی خطرناک سیچویشن میں کیسے چھوڑ کے جا سکتے ہو تو ناوٹو کہتا ہے میں تمہارا کوئی بیس پرینڈ نہیں ہوں سمجھے ہناٹو اس کو دیکھ کے ہسنے لگ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں ٹاکی میچی تم بالکل بھی بدلے نہیں ہو تب ہی ٹاکی میچی دیکھتا ہے ہناٹو نے اپنے گلے میں وہی فور لیف کلور وارا نیکلس پہن رکھا ہوتا ہے تو ناوٹو یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے پھر ایسا کرتے ہیں کہ ہم ایک ڈرائیف پہ جاتے ہو سکتا ہے اس سے تمہیں تھوڑا اچھا لگے اور تم دونوں آسانی سے بات کر پاؤ یہاں پہ کار میں بھی وہی سین ہوتے ہیں چکچا پیٹھے ہوتے ہیں اور ناوٹو کہتا ہے یار ان کو باہر لے کے آگے بھی نہ کوئی فرق نہیں پڑا یہاں پہ ٹاکی میچی ہناٹو کو ریئر ویو میرر میں دیکھتا ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کیا یہ وہی نیکلس ہے جو کہ اس نے ہناٹو کو بارہ سال پہلے دیا تھا اور ایسا ہو سکتا ہے کہ ہناٹو ابھی بھی اس سے پیار کرتی ہے یہاں پہ وہ یہ سب سوچ کے اور بھی ساتھ پاگل ہونے لگ جاتا ہے اور وہ اپنے آپ سے یہی کہتا ہے کہ نہیں آئے ہو سکتا ہے اقتفاہ کو ہناٹو نے ویسے ہی ایک نیکلس نیا کھرید دیا ہوگا بارہ سال سے وہ یہ نیکلس تو انہیں سمال کے رکھے گی ایسا ہو ہی نہیں سکتا یہاں پہ وہ پھر سے وہ نیکلس کو چیک کرتا ہے تب یہاں پہ ہناٹو کو پولیس کا کال آ جاتا ہے اور پولیس کو یہاں پہ بیک اپ کی ضرورت ہوتی ہے اس وجہ سے ہناٹو یہاں پہ گاڑی سائیڈ میں لگا کے ہناٹو کو چاہوی دے دیتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے فرم تم اس گاڑی کو اپنے گھر لے جانا اور کل میں آ کے اس کو واپس لے جاؤں گا ٹاکی میچی یہاں پہ یہی سوچتا ہے کہ یار میں تب اس نے ہناٹو کے ساتھ اپنے سارے چانسز کھو دیئے اور وہ یہاں پہ پھر سے نیکلس کے بارے میں سوچتا ہے ادھر ہناٹو ڈرائیو کر رہی ہوتی ہے اور وہ ایک کار پارکنگ میں لاکھے گاڑی روک دیتی ہے اور ٹاکی میچی اسے کہتے ہیں تم میرے ساتھ واک پہ چلو گے تو یہ دونے ہاں پہ واک پہ جاتے ہیں یہاں پہ ایک پارک ہوتا ہے اور ہناٹو ٹاکی میچی کو یہ بتاتی ہے کہ اس پارک سے میری کافی ساری میموریز کنیکٹڈ ہیں اور میں کرسماس ایف پہ کسی کے ساتھ یہاں پہ آئی تھی جس سے میں بہت زیادہ پیار کرتی تھی ٹاکی میچی سمجھ جاتا ہے کہ یہاں پہ ہناٹو اس سے موو آن ہو چکی اور وہ کسی اور کے ساتھ ریلیشنشپ میں ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ وہ پاگل ہے جو وہ یہ سب کچھ سوچ رہا تھا وہ یاد کرتا ہے کہ کیسے بارہ سال پہلے ہناٹو نے ٹاکی میچی کے ساتھ بریک اپ کر لیا تھا اور وہ اسے چھوڑ کے چلی گئی تھی ہناٹو یہی بتاتی ہے کہ میں آج بھی اس انسان کو نہیں بھولی ہو جس کے ساتھ میں کرسماس ایف پہ تھی جس نے میرے ساتھ بریک اپ کر لیا تھا تو ٹاکی میچی کہتا ہے واہ مطلب ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تم سے کوئی بریک اپ کرے مطلب مجھے یقینیں نہیں ہو رہے یہ بات سنکے تو ہناٹو یہاں پر رونے لگ جاتی ہے اور وہ یہی کہتی ہے کہ مجھے نہیں باتا کہ مجھے دم کیوں کیا گیا کیا تم مجھے بتا سکتے ہو ٹاکی میچی کی میرے ساتھ ایسا کیوں ہوا مطلب مجھے دم کیوں کیا گیا اور میرے سے بریک اپ کیوں کیا گیا تو ٹاکی میچی یہاں پہ سمجھ جاتا ہے کہ ہناٹو اور کسی کی نہیں بلکہ اسی کی بات کر رہی ہے اس کا یہاں پہ سماغ گھومنے لگ جاتا اور وہ کہتے ہیں مطلب میں گرکو مجھے کو سمجھ نہیں آرہا ہناٹا میں ابھی آتا ہوں تھوڑی دیر میں تم میرا گاڑی میں بیٹ کرنا وہ یہاں پہ ڈر جاتا ہے کیونکہ اس کی memories میں تو یہ تھا کہ ہناٹا نے ٹاکے مچی کو چھوڑ آتا نہ کہ ٹاکے مچی نے ہناٹا کو یہاں پہ وہ واشروپ میں آ جاتا ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ یہ چل کیا رہا ہے اور ٹھیک ہے پھر اگر future change ہو گیا اور past بھی change ہو گیا تو ٹھیک ہے اب وہ سب چیزوں کو ٹھیک کرے گا اور ہناٹا کو پھر سے date پہ لے جائے گا اور پھر سے relationship میں آئے گا جب وہ یہاں پہ bathroom سے باہر نکلتا ہے تو سامنے ایک آدمی آ جاتا ہے اور وہ آدمی یہی کہتا ہے اوہو ٹاکے مچی تمہیں تو گاڑی میں ہونا چیئے تھا تم یہاں کیا کر رہے ہو اور میں سوچ جاتا کہ تم دونوں کو ایک ساتھ ہی نپٹا دوں ٹھیک ہے کوئی بات نہیں تو یہاں پہ وہ آدمی یہاں سے جانے لگتا ہے اور ٹاکے مچی دیکھتا ہے یہ بندہ کون ہے لیکن وہ اس کے ہاتھ پہ جب وہ ٹیٹوز کو دیکھتا ہے تو وہ سمجھ جاتا ہے کہ یہ بندہ تو ہانما ہے اور اس کو یہاں پہ بھائی سمجھ آ جاتا ہے کہ کچھ تو گڑ بڑ ہے وہ جلدی سے ناوٹو کی گاڑی کے پاس جاتا ہے وہاں پہ دیکھتا ہے کہ ہنٹا بیٹھی ہوئی ہے اور پیچھے سے بھائی ایک گاڑی بھکتے ہوئی آ رہی ہوتی ہے اور وہ ہنٹا کی گاڑی میں آ کے کریٹس ہو جاتی ہے بھائی ٹاکے مچی بہت زیادہ ڈر جاتا ہے وہ جلدی سے وہاں پہ جاتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ پیچھے والی گاڑی میں یہاں پہ آکون ہوتا ہے جس کے بھائی پوری طرح سے واٹ لگ چکی ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کیا ٹاکے مچی شیٹ تم گاڑی میں نہیں تھے ایسا کیسے ہو سکتا ہے یہاں پہ آکون فیر سے وہی شب کہتا ہے جو کہ اس نے پچھلی بار مرنے سے پہلے کہے تھے کہ پتہ نہیں یہ سب کیسے ہو گیا اور وہ ٹیٹا کیسے کسی اتنا زیادہ ڈرنے کیسے لگا لیکن ٹاکے مچی تم سب کو بچا سکتے ہو مجھے پوری اکینے تمہیں سب کر سکتے ہو یہاں پہ ٹاکے مچی کافی زیادہ ڈپریس ہو جاتا ہے اور وہ کہتا ہے بھائی یہ سب تو فیر سے بیسا ہی ہو رہا ہے جیسے پہلے ہو رہا تھا تب ہی ہاں پہ آکون کے کار میں ایکسپلوزن ہو جاتا ہے ٹاکے مچی ہاں پہ اڑتا ہو دور جاتا ہے وہ جلدی سے اٹھ کے ہنٹا کے پاس جاتا ہے جو کہ یہاں پہ زندہ ہوتی ہے ابھی یہاں پہ ٹاکے مچی ہنٹا کو گاڑی سے بھار نکالنے کی کوشش کرتا ہے اس سے پہلے کہ یہاں پہ اس کی گاڑی میں بھی ایکسپلوزن ہو جائے لیکن ہنٹا اس کو تھینکیو بولتی ہے ٹاکے مچی کہتا ہے کہ ہمارے پاس ابھی بات کرنے کا سمیہ نہیں ہے پہلے اس گاڑی سے بھار نکالو یہ گاڑی کبھی بھی فٹ سکتی ہے تو ہنٹا کہتی ہے دیکھو میرے کو اپنے پیر فیل نہیں ہو پا رہے ہیں اور مجھے کچھ بھی فیل نہیں ہو رہا ہے مطلب ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ختم ہو چکا ہے اور یہ سن کے ٹاکے مچی رونے لگ جاتا ہے اور وہ گاڑی کے اندر آ جاتا ہے وہ ہنٹا کو ہپ کرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں تم سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں اور ہمیشہ پیار کرتا رہوں گا اور ہنٹا یہ سن کے کافی خوش ہوتی ہے اور وہ کہتا ہے کہ مجھے سن کے خوشی ہوئی تو چلو پھر گاڑی سے باہر نکلو میں نہیں چاہتی کہ تم میرے ساتھ یہی پر مر جاؤ ٹاکے مچی ہاں پہ منہ کرتا ہے اور یہاں پہ آگ کافی قریب آ چکی ہوتی ہے اور ہنٹا کو سمجھ جاتا ہے کہ یہ گاڑی ایکسپلوڑ ہونے والی ہے تو وہ ٹاکے مچی کو ادھر گاڑی سے دھکا دے دیتی ہے بھار اور اس کے طرف سمائل پاس کرتی ہے تب ہی ہاں پہ اس گاڑی میں بہت تگڑ ایکسپلوڑن ہو جاتا ہے اور ادھر آگ ہی آگ ہو جاتی ہے ادھر ٹاکے مچی بہت بڑی طرح سے رونے لگ جاتا ہے اور وہ یہ قسم کھاتا ہے کہ وہ ہینہ کی جان ضرور بچائے گا پھر چاہے وہ کوئی بھی فیوچر ہو وہ ایسا فیوچر ڈھونڈے گا جہاں پہ ہینہ زندہ رہے گی پھر چاہے کتنے بھی کوشش ہو اس کو کرنی پڑے وہ ہار نہیں مانے گا پھر چاہے اس کے لئے اس کو ٹومان کا ٹاپ میمبر ہی کیوں نہ بننا پڑے ہنٹا کے فیونرل کا سین دکھایا جاتا ہے اور ادھر ٹاکے مچی وہ سمجھ آت کرتا ہے جب وہ ہنٹا کے دورٹ سٹپ پہ آیا تھا اور پھر اس نے اپنی آنکھوں کے سامنے وہ کار کریش دیکھا تھا اور ہنٹا کے پاس جا کے اسے کہا تھا کہ وہ اس سے کتنا زیادہ پیار کرتا ہے ادھر ٹاکے مچی ہنٹا کی شرائن کے پاس جاتا ہے اور اس کو رسپیکٹ دینے کے بارے میں سوچتا ہے ادھر آ کے وہ بلکل جم جاتا ہے اور رونے لگ جاتا ہے سب کے سب لوگ اسے دیکھنے لگ جاتے ہیں اور ٹاکے مچی کو دیکھنے کے بعد ناوٹو بھی ادھر بہت بری طرقے سے رونے لگ جاتا ہے اس کے بعد ہمیں بیلڈنگ کے باہر کا سین دکھایا جاتا ہے ہنٹا کی موم ادھر ٹاکے مچی کے پاس آتی ہے اور وہ یہی کہتی ہے کہ ویسے تم کافی بڑے ہو چکے ہو اور ادھر وہ ہنٹا کا نیکلیس ٹاکے مچی کو دیتی ہے اور یہ وہی نیکلیس ہوتا ہے جو ٹاکے مچی نے اسے گفت کیا تھا ہنٹا کی موم یہی کہتی ہے کہ میرے خیال سے وہ تم سے بہت ہی زیادہ پیار کرتی تھی اور یہاں پہ ٹاکے مچی پھر سے رونے لگ جاتا ہے یہاں پہ ناوٹو آتا ہے اور وہ ٹاکے مچی کو آکے یہی بتاتا ہے کہ اس نے آکن کے بارے میں انفومیشن کلیک کی ہے اور اسے پتا چلا ہے کہ آکن کی شادی ہو چکی تھی اور ایون اس کے بچے بھی تھے تو ٹاکے مچی سوچتا ہے کہ پھر آکن نے ایسا کیوں کیا اس نے ہینہ کو کیوں مارا جبکہ اسے پتا تھا کہ یہ ایک سوسائیڈ مشن ہے تو ناوٹو یہی بتاتا ہے کہ آکن کی فیملی کا کہیں بھی پتا نہیں چل رہا تھا اور میرے خیال سے آکن کی فیملی کو گرنیپ کر لیا گیا تھا اسے وجہ سے اسے ایسا کرنا پڑا کیونکہ ان کا ابھی کوئی بھی ٹریک نہیں ہے ناوٹو ایدھر آکن کے آخری شبتوں کے بارے میں پوچھتا ہے اور جب اسے پتا چلتا ہے کہ پہلے بھی اس نے یہی شبت کہتے تو ناوٹو یہی کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہم اپنا فیچر چینج نہیں کر سکتے یہی ایک لوتا ثبوت ہے کہ ہم پھر چاہے کچھ بھی کرتے رہے جو لکھا ہے وہ ہو کے ہی رہے گا ہم کبھی بھی اس فیوچر کو چینج نہیں کر سکتے تو ٹاکی میچی کہتا ہے نہیں تم غلط کہہ رہے ہو ہو سکتا ہے کہ دریکن کو بچانا ہی کافی نہیں تا اس فیوچر کو چینج کرنے کے لیے میرے خیال سے اور کوئی ریزن ہے جس وجہ سے ٹومان برا بن گیا ہمیں اس پرابلم کی جڑ تک جانا پڑے گا اور ٹومان کو ختم کرنا پڑے گا اسے وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں ٹومان کا لیڈر بنوں گا تو آپ یہ سن کے ناؤٹو ہسنے لگ جاتا اور وہ کہتا ہے کیا بات ہے ٹاکی میچی کتنا تگڑا مزاق کرتے ہو میرے کو تو سچ میں کافی ہسی آ رہی ہے یہ سن کے تو ٹاکی میچی کہتا ہے کہ میں سیرس ہوں ٹھیک ہے میں کوئی مزاق نہیں کر رہا میں ہینہ کو بچانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں تو ناؤٹو کہتا ہے ٹھیک ہے تھینکیو سو مچ تم نے میرے کو اتنے برے موقع پہ بھی ہسا دیا یہ کافی کمال ہے لیکن یہ پلان بالکل بھی پریکٹیکل نہیں ہے ایدھر ٹاکی میچی یہ سوچتا ہے کہ ٹاکی میچی کو بچانے کے بعد ہم اس والے فیوچر میں آ چکے ہیں لیکن ٹاکی میچی کو کال کر کے بلاتا ہے ٹوکیو دیٹینشن سینٹر میں اور اسے بتاتا ہے کہ ٹاکی میچی کو کال کر کے بلاتا ہے نہیں ہوئی ہے بجائے اس کے وہ ایک ڈیتھ رو میں ہے یعنی کہ جلد ہی اس کو فاسق سزا ملنے والی ہے تو یہاں پہ یہ لوگ ڈراکن سے ملنے آئے ہوتے ہیں اس جیل میں اس سے انفرومیشن نکلوانے کے لیے جب وہ ایدھر ویزیٹیشن بوت میں آتا ہے تو ڈراکن یہی دیکھتا ہے کہ کافی سوہے بعد وہ ٹاکی میچی سے ملا ہے اور وہ خوش ہے کہ ٹاکی میچی اپنی زندگی میں کافی اچھا کر رہا ہے اتھا ٹاکی میچی بھی ڈراکن کو دیکھ کے رونے لگ جاتا ہے اور ڈراکن اتھا ٹاکی میچی سے یہی کہتا ہے کہ میں خفی خوش ہوں تمہیں دیکھ کے ڈراکی میچی اتھا ناوٹو کو ڈراکن سے انٹروڈیوس کراتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ اسی کے وجہ سے میں تم سے یہاں پر مل پا رہا ہوں ڈراکن سے اس کے ڈیتھ رو کے بارے پوچھتا ہے تو وہ یہی بتاتا ہے کہ اس نے ایک مرڈر کیا تھا جس وجہ سے اس کو فاسقی سزا ملے گی تو ٹاکیمی چی کیوں یہ سب کیسے ہوا اور ٹومان کو کیا ہوا تو ٹرکن بولتا ہے کہ دیکھو میں نے جو بھی کیا اس کا مجھے کوئی بھی پچتاوہ نہیں ہے اور اس کے لئے مجھے جیل میں ہی رہنا چاہیے ٹومان کی آج جو بھی حالت ہے وہ صرف اس وجہ سے کیونکہ میں نے اس ایک بندے کو نہیں روکا مجھے یہاں ہے کہ میڈل سکول کے ڈیز میں ٹومان کافی زیادہ کمال کا ہوا کرتا تھا اور ہمیں کافی مزہ بھی آیا کرتا تھا وہ دن کمال کے تھے لیکن آگے چل کے حالات کافی بگڑ گئے اور مجھے کوئی بچتاوہ نہیں ہے جو بھی میں نے کیا اگر میرے کو دوسرا چانس بھی ملے تب بھی میں یہی کروں گا ٹاکیمی چی یہاں پہ دیکھتا ہے کہ درکن پہلے سے بلکل بھی نہیں بتلایا اور بلکل پہلے کی طرح ہی ہے درکن یہی کہتا ہے کہ بھلی میرے کو کوئی بچتاوہ نہیں ہے لیکن پھر بھی اگر میں کوئی اور موقع ملتا ہے تو میں اس ایک بندے کو تو ضرور ماروں گا ٹیٹا کیسکی کو یہاں پہ ویزیٹیشن کا ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور درکن ٹاکیمی چی سے یہی کہتا ہے کہ دیکھو تم ٹوکیو کو چھوڑ دو اپنی خود کی سیفٹی کے لیے کیونکہ ٹیٹا کیسکی تمہارے پیچھے بھی آئے گا اور تمہیں جان سے مارنے کی کوشش کرے گا ٹاکیمی چی درکن کے جانے سے پہلے اس سے یہی پوچھتا ہے کہ کیوں ٹیٹا کیسکی میرے کو کیوں مارنا چاہتا ہے تو درکن کہتا ہے کہ پہلے کسکی مائیکی سے بہت زیادہ پیار کرتا تھا لیکن آگے چل کے وہی پیار نفرت میں بدل گیا جس وجہ سے کسکی مائیکی سے وہ ہر چیز چھین لینا چاہتا ہے جو کی مائیکی کو پیاری ہے یہاں پہ جب درکن پریزن کے ہالوے میں سے جا رہا ہوتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ کیسے کسکی نے اس کو آرڈر کیا تھا ایک مرڈر کرنے کے لیے اور اس نے وہ کر دیا تھا یہاں پہ ابھی پھر سے ناوٹو کے اپارٹمنٹ کا سین دکھایا جاتا ہے اور ٹاکی میچی یہی سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے مطلب درکن اب ایک مرڈر بن چکا ہے اور یہ سب کیسے ہوا اور کیوں ہوا اور یہ ٹیٹا کیسکی ہے کون اور کس ٹائپ کا بندہ ہے یہ تو ناوٹو یہی کہتا ہے کہ ٹیٹا کیسکی ابھی اس سامنے ٹوان کے سب سے امپورٹن پوزیشن میں ہے جو کی ہے لیڈر اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ کسے کی ہی ہیناٹا کے ان مرڈرز کے پیچھے ہے بھلے بلس کو ابھی اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتا ہے ٹاکی میچی یہی کہتا ہے کہ وہ کسے کی کو ہرانا چاہتا ہے اور بھلے ہی وہ ابھی اس سے پاسٹ بھی نہیں ملائے لیکن وہ واپس پاسٹ میں جائے گا اور ٹوان کا لیڈر بنے گا یہ سنکے ناوٹو کہتا ہے مجھے ایسا لکھ رہا تھا کہ پہلے تم مزاک کر رہے تھے لیکن کیا تم سچ میں سیرس ہو تو ٹاکی میچی کہتا ہے کہ ہاں یہی ایک طریقہ ہے جس سے میں سب کو بچا سکتا ہوں اور کس اکی کو روک سکتا ہوں سب سے پہلے میں ٹوان کے تھرڈ ڈیویشن کا کیپٹن بنوں گا اب کیونکہ پاس جن تو جیل میں ہے تو اس کی جگہ خالی ہو چکی ہے تو میں اس پلیس پہ آوں گا تو ناوٹو کہتا ہے کہ یہ کیا بے وکوفو والا آئیڈیا ہے لیکن ٹھیک ہے تم نے اپنا پچھلا مشن کمپلیٹ کیا تھا اس لئے میرے پاس اور کوئی چارہ نہیں ہے بجائے تمہارے اپنے بھروسہ کرنے کے اور اس فیوچر کو ٹھیک کرنے کے یہاں پہ یہ دونوں ہینڈشیک کرتے ہیں اور جب ٹاکی میچی پاس میں جا رہا تھا تو وہ یہی سوچتا ہے کہ فیوچر ایسا کیسے ہو گیا اور پھر چاہے جو بھی ہو وہ اس فیوچر کو ضرور ٹھیک کرے گا وہ یہاں پہ پاس میں آ جاتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ وہ ایک بات ہاؤس میں بیٹھا ہے اور اس کے پاس پانی میں بلبلے ہو رہے ہوتے ہیں تب ہی مایکی ایدھر ایک دم سے پانی میں سے بھار آتا ہے اور ٹاکی میچی کو ڈرا دیتا ہے ٹاکن کہتا ہے کہ شانت ہو جاؤ اور بڑے ہو جاؤ یہ کیا بچپنا لگا رکھا ہے تم نے تو مایکی کہتا ہے تو مجھے بچکانہ کہہ رہے ہو خود کو تو دیکھو ابھی بھی ایک شیمپو ہیڈ پہنتے ہو بھلے دکھنے میں اتنے سکت لونڈے دکھتے ہو ایدھر ٹاکی میچی ڈراکن سے اس کے گھاؤ کے بارے میں پوچھتا ہے تو ڈراکن کہتا ہے دیکھو اب میں ٹھیک ہوں کیونکہ میں ورک آؤٹ کر رہا ہوں وہ یہاں پر اس کو اپنا سکار دکھاتا ہے اور ساتھے ساتھ ایپس دکھاتا ہے تو ٹاکی میچی کہتا ہے کیونکہ دیکھا جائے تو تمہیں دیکھ کے لگتا نہیں کہ تمہیں ایک میڈل سکول سٹوڈنٹ ہو تو مائکی ایدھر آ کے ڈراکن کے پیٹ میں پنچ مار دیتا ہے جس سے ڈراکن کو درد ہوتا ہے اور اس سے یہ بھی پروو ہو جاتا ہے کہ ڈراکن ابھی بھی ریکووری میں ہے اور وہ پوری طرح سے ٹھیک نہیں ہوا ہے اس لئے مائکی اسے یہی کہتا ہے کہ دیکھو آپ کو زیادہ پوچھ مت کرو تم ابھی ٹھیک نہیں ہوئے سمجھے یہاں پہ یہ دونوں کے دونوں آپس میں لڑنے لگ جاتے ہیں اور ڈراکن کا شاہر ہیڈ اڑ کے ٹھیک میچی کے سر پہ گرتا ہے یہاں پہ مائکی اور ڈراکن دونوں کے دونوں پھولی طرح سے ہستے اور یہ کہتے ہیں کہ ٹھیک میچی ویسے دیکھا جائے تو ہمیشہ تمہارے سر کے اوپر کچھ نہ کچھ تو رکھا ہی ہوتا ہے ٹھیک میچی یاد کرتا ہے کہ کیسے ڈراکن نے اسے کہا تھا کہ ٹھومان بچپن میں ہی ٹھیک ہوا کرتا تھا اور ہم کافی مزے کیا کرتے تھے کاش ہمیشہ ہی ایسا چلتا رہے یہ تینوں کے تینوں باتھا اس سے باہر نکلتے ہیں اور سامنے ادھر مچسویا یاسو ہیرو اور نہ ہویا کھڑے ہوتے ہیں ویٹ کر رہے ہوتے ہیں باہر کھڑے ہو کے اور مائکی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر چلو ٹاکی میچی سمجھے آ چکا ہے کہ ہم ہم ہمارے نئے تھرڈ ڈیویزن کیپٹن کو چنیں راکن یہاں پہ آناؤنس کرتا ہے کہ آج ہم ٹھومان کا تھرڈ ڈیویزن کیپٹن چوز کرنے والے ہیں کیونکہ پانچ ہی نب یہاں پہ نہیں ہے اور اس کو arrest کر لیا گیا جس کے بارے میں سب جانتے ہی ہیں تو ہمیں ایک نیا تھرڈ ڈیویزن کا کیپٹن چاہیے تو یہاں پہ سب کے سب یہ سوچ میں پڑھ جاتے تھرڈ ڈیویزن کیپٹن ہوگا کون ہو کون سکتا ہے وہ تو مائیکی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر تھرڈ ڈیویزن کیپٹن سامنے آ جاؤ تو یہاں پہ ٹاکی میچی تھوڑا کنکیوز آ جاتا اور وہ کہتا ہے کیا کہیں مائیکی میر کو تو نہیں بلا رہا کیونکہ کوئی بھی آگے نہیں بڑھ رہا ہے مطبب سچ میں ایسا ہو سکتا ہے کہ مائیکی میر اپر اتنا زیادہ بھروسہ کرتا ہے کہ وہ مجھے تھرڈ ڈیویزن کا کیپٹن منا رہا ہے سامنے سے یہ کام تو سچ میں کافی زیادہ آسان ہو جائے گا اگر میں ہی تھرڈ ڈیویزن کا کیپٹن ہو تو تو وہ آگے بڑھ دیکھ جب کوشش کرتا ہے تب ہی پیچھے سے ٹیٹا کسی کی آتا ہے اور ٹاکی میچی کے سامنے سے نکلتا ہے ٹاکی میچی اس کو کہ یاد کرتا ہے کہ اس نے اس بندے کو کہیں نہ کہیں تو دیکھا ہے لیکن وہ جانتا نہیں ہے کہ یہ بندہ ہے کون یہاں پہ کسی کی مائیکی کے پاس جاتا ہے اور اس کے سامنے بھائی اس کی طرف پیٹ گھما کے بیٹ جاتا ہے سٹیرز پہ یہاں پہ یہ سب کے سب میمبرز کافی گھسا ہو جاتا ہے کیونکہ بھائی آپ کو پتا ہونا چاہی ہے کہ مائیکی یہاں پہ پورا ٹوان کا لیڈر ہے تو آبویس لی لیڈر کے سامنے بیک کر کے نہیں بیٹھا جاتا ہے کبھی بھی لیڈر کو پیٹ نہیں دکھائی جاتی ہے اور یہ بندہ ٹیٹا کسی کی تھرڈ ڈیویژن کا کیپٹن ہونے کے باہوجود بھائی مائیکی کو پیٹ دکھا کے بیٹ جاتا ہے جس واجہ سے سارے کے سارے میمبرز کافی زیادہ گھسا ہو جاتے ہیں یہاں پہ کسی کی ایک آدمی ہوتا ہے وہ یہ اناؤنس کرتا ہے کہ ٹیٹا کسی کی پہلے موبیس گینگ میں ہوا کرتا تھا تو یار اپو ٹومان میں کیسے آسکتا ہے یہ ہم بلکل بھی برداشت نہیں کریں گے یہ سب لوگ ویروت کرنے لگ جاتے ہیں اور ڈراکن ان سب کو چھپ کر دیتا ہے اور مائیکی کہتا ہے دیکھو میں تمہاری پریشانی سمجھ سکتا ہوں لیکن آگے چل کے ہمیں والا حالہ سے لڑنا ہے اور ان کو ہرانا بھی ہے ہم لوگ کافی کم ہیں اور والا حالہ کا سامنا نہیں کر سکتے ہیں اس لئے ٹومان کو بڑھا کرنا پڑے گا اسی وجہ سے میں نے کسی کی کو تھرڈ ڈیویزن کا کیپٹن گھوشت کیا ہے کیونکہ ہمیں ان کی بھی ضرورت پڑے گی ٹاکی میچی سمجھ جاتا ہے کہ یہ تو سب سے غلط کام ہو رہا ہے کیونکہ اس کے بعد ہناٹا کی ڈیتھ پکا ہوگی اور یہ سب سوچ کے کہ کتنے لوگوں کا سیکریفائز ہویا ہے صرف اور صرف ٹیٹا کسی کی کی وجہ سے تو وہ اس کے پاس جاتا ہے وہ بھا یہ کس کے مکہ رکھ کے دیتا ہے اس کے موں پہ یہاں پہ ڈراکر ٹاکی میچی کے اوپر چھلاتا اور وہ کہتا ہے تمہاری ہمت کیسے بھی میٹنگ کو ڈسٹرپ کرنے کی اور تم تو ٹومان کی میمبر بھی نہیں ہو ایسا کیسے کیا تم نے یہاں پہ باقی سارے کیپٹنز بھی گصہ ہو جاتا ہے ٹاکی میچی کے اوپر کی وہ مائکی کے ڈسٹرپ کی خلاف گیا اور اس نے تھرڈ ڈیویجن کی کیپٹنز کے اوپر ہاتھ اٹھایا یہ لوگ سوچتے ہیں کہ اب اس کا کیا کیا ہے تب ہی یہاں پہ باجی آتا ہے اور وہ آکے ٹاکی میچی کے اوپر حملہ کر دیتا ہے اور اس کو بھائی پیٹنا شروع کر دیتا ہے تھوڑے دیر بعد آکے یہاں پہ مچسویا اس کو روک دیتا ہے اور مائکی باجی سے بوچتا ہے کہ تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تمہیں یاد ہے نا کہ تمہیں کسی بھی میٹنگ میں آنے کی اجازت نہیں ہے کیونکہ تمہارے وجہ سے انٹرنل کانفلکٹ ہوا تھا تو باجی کہتا ہے واہ 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 تو اب میں نے اس چوچندر کو پیٹ دیا ہے تو اب تم سب میرے کو سنانے لگ گئے ہو ہاں تو میں یہاں پہ ڈیسائیڈ کرتا ہوں کہ میں ٹومان کو چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں تمہیں بتا دوں کہ میں جا کے والا حالہ کو جوائن کر رہا ہوں اور یار بیسکلی ادھر باجی فرس ڈیویژن کا کیپٹن ہوتا ہے ٹومان پا اور وہ یہاں پہ ریزائن کر کے چلا جاتا ہے تو یار یہ تو مطلب کافی خطرناک سیچویشن ہے ٹومان کے لئے کیونکہ باجی پہلے بار سننے میں نام آیا ہے لیکن وہ فرس ڈیویژن کے کیپٹن ہوا کرتا تھا اور اتنی بڑے لیٹ کا بندہ اگر جا رہا ہے تو سوچو ٹومان کہ یہاں پہ کتنی وات لگ سکتی ہے یہاں پہ کسکلی بھی آ جاتا ہے ٹاکی میچی کے پاس اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ چوز کرو اپنا چہرہ یا پھر اپنا پیٹ ویسے میں تو تمہارا چہرہ چوز کرنا چاہتا ہوں تو ٹاکی میچی کہتا ہے کیا بھکواس کر رہے ہو تم مطلب کیا بول کہہ رہے ہو تم میں اپنا پیٹ چوز کرتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پہ کسکلی چھوٹتے ساتھ اس کے موہ پہ گھوسا دیکھے مارتا ہے جس سے کہ ٹاکی میچی تو بھے ہوشی ہو جاتا ہے اور کسکلی کہتا ہے ہاں تو تم نے پیٹ چوز کیا تو تم نے اپنے پیٹ کو ریڈی کر لیا ہوگا پنچ کے لئے اس لئے میں نے تمہارے موہ پہ مارا وہ بھی یہاں سے چلا جاتا ہے یا پھر تھوڑے دیرے بھائی ٹاکی میچی کو ہوش آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے اس کے سائیڈ میں مائکی بیٹھا ہوتا ہے اور مائکی کہتا ہے واو کیا بات ہے تم ہوش میں آگئے ٹاکی میچی تو ایسا لگتا ہے کہ شاید تمہیں کسے کی پسند نہیں ہے کیوں ہے نا لیکن میں تمہارے بات سمجھ سکتا ہوں ایک اورگنیزیشن کو بڑھانا کافی مشکل کام ہوتا ہے جب ہم نئے لوگوں کو لے کے آتے ہیں تو پرانے لوگ ہمیں چھوڑ کے جانے لگتے ہیں ہے ٹاکی میچی میں تم سے ایک فیور چاہتا ہوں تم نے پہلے بھی ٹوان کی کافی مدد کی ہے اور میں تمہیں ایک بات بتانا چاہتا ہوں جب میں چھوٹا تھا تو میرے پڑوس میں ایک لڑکا رہا کرتا تھا اور وہ ہمیشہ مجھ سے لڑتا رہتا تھا میں اسے ہمیشہ پیٹ دیا کرتا تھا لیکن پھر بھی وہ سامنے سے آکے مجھ سے پنگے لیا کرتا تھا تو ٹاکی میچی مجھ میں کہتا ہے بھائی وہ پاگل ہی تھا کیا بندہ مطلب یار جب دکھرا ہے سامنے پٹے جا رہا ہے پٹے جا رہا تب بھی یار پھر بھی پنگے لے رہا ہے تو میائی کی بتاتا ہے کہ وہ بندہ اور کوئی نہیں بلکہ کوئی بندہ ہے جس نے تمہیں مکہ مارا تو ٹاکی میچی کہتا ہے کہ مجھے ماف کرنا لیکن دو لوگوں نے آج میں مکہ مارے ہیں تو بتاؤ گے تم کون ہے وہ تو میائی کی کہتا ہے کہ ہاں مطلب وہ باجی ہے جس نے تمہیں پہلے مارا تھا وہ ٹومان کا فاؤنڈنگ میمبر ہے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میائی کی نے ٹومان کی شروعات میڈل سکول کے فرسٹ یئر میں کی تھی ڈراکن ملسویا پاچن اور باجی کے ساتھ تو میائی کی ادھر ٹاکی میچی سے یہ کہتا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تم باجی کو والا حالہ سے واپس لے کے آجاؤ کیونکہ مجھے وہ کافی زیادہ پسند ہے ٹاکی میچی یہاں پہ یہ آفر ایکسپ کر لیتا ہے لیکن اس کے بدلے میں وہ ایک چیز مانگتا ہے ہمائی کی سے یہ کہتا ہے کہ دیکھو میں یہ کام کر دوں گا مجھ پہ بھروسہ رکھو لیکن اس کے بدلے میں چاہتا ہوں کہ تم کسے کی کو ٹومان سے باہر نکال دو میں تمہیں سمجھا نہیں سکتا لیکن آگے چاہتا ہے کسے کی ٹومان میں کافی دکتیں کھڑے گرے گا اور وہ کافی خراب ہے تو مائی کی یہ کہتا ہے کہ ہاں ٹاکی میچی میں یہ بات جانتا ہوں لیکن میں چاہتا ہوں کہ والا حالہ سے فائٹ ہونے سے پہلے تم باجی کو میرے پاس لے کے آ جاؤ جس سے کہ تم یہ پروف کر سکو کہ تم کسے کی سے زیادہ کام کے ہو مجھے پتا ہے کہ کسے کی برا ہے لیکن ہم اس کی طاقت کی ضرورت ہے لیکن اگر ٹاکی میچی تم ہار گئے تو میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے مار ڈالوں گا اور وہ چلاتے کہ ہی میچویا چلو بہت ہو گیا باہر نکلو تو یہاں پہ ہمیں دکھایا جاتا کہ میچویا چھپکے ان کی باتیں سن رہا ہوتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ میچویا اب ٹاکی میچی سیکنڈ ڈیویزن کو جوائن کرے گا تمہارے انڈر ٹھیک ہے اور اب ٹاکی میچی بھی ٹاکی میچی خوش ہوتا ہے اور میچویا کہتا ہے یار یہی میری سزا ہے کہ میں ان کی باتیں چھپکے سن رہا تھا تو یار ٹاکی میچی یہاں پہ اپنے موہ سے کھون مون ساپ کرتا ہے موہ دھوتا ہے اپنا اور وہ یہی یاد کرتا ہے کہ یار مطلب وہ تو ٹاکی میچی بھی نہیں ہے اور وہ بڑی چوڑ میں ناؤٹو کو گول کے آئے کہ وہ ٹاکی میچویا بنے گا یہ تو کافی امبیریزمنٹ والی بات ہے وہ یہی سوچتا ہے کہ یار باجی ٹومان کو چھوڑ کے کیوں گیا ایسا کیا ہوا تھا تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ زمین پہ ایک چام پڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ایک فوٹو ہوتی ہے جس میں بھائی ٹومان کے فاؤنڈنگ میمبرز ہوتے ہیں لیکن یہاں پہ ڈراکن مائیکی مچویا پاچین اور باجی کے علاوہ ایک اور میمبر ہوتا ہے یہی سوچ رہا ہوتے کہ وہ ایسا کیا کرے کہ باجی پھر سے ٹومان میں آ جائے تب ہی ہاں پہ آکن اور باکی سب آ جاتے ہیں اور آکن کو دیکھ کے وہ پھر سے سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ کیسے آکن دو بار اس کے سامنے مر چکا ہے اور وہ اس سے آئی ٹو آئے کانٹیک بھی نہیں کر سکتا ہے یہ سب کے سب آکن ٹاکی مچی کو کانگریچولیشنز کہتے ہیں کہ فائنلی یار ٹاکی مچی اب ٹومان کا میمبر بن چکا ہے اور کاش ہم بھی جلد ہی ٹومان کو جوئن کر پائے تو ٹاکی مچی کہتا ہے کہ ہاں سننے میں کافی اچھا لگ رہا ہے لیکن اتنا ہے نہیں ٹاکی مچی بتاتا ہے جو بھی بات اس کے اور مائکی کے بیچ میں ہوئی تھی وہ بتاتا ہے کہ اس کو باجی کو پھر سے ٹومان میں لانا پڑے گا نہیں تو مائکی اس کو جان سے مار ڈالے گا ٹاکی مچی کہتا ہے کہ مجھے تو پتہ بھی نہیں یہ والہالہ ہے کیا اور کازوشی کہتا ہے کہ یار تم کلم کو گھنڈوں کے نام پہ سمجھے یہاں بھی وہ پورا انسیکلوپیڈیا ہوتا ہے اس کو سب کچھ پتا ہوتا ہے ساری گینگز کے بارے میں تو یہ ان سب کو بٹھا دیتا ہے اور بلیک بورٹ پہ سب کچھ سمجھانا شروع کرتا ہے وہ بتاتا ہے کہ ٹوکیو مان جی گینگ جس کی شورٹ فرم ہے ٹو مان اس کا کمانڈر ہے مائکی اس کے انڈر ڈراغن آتا ہے جس کے بعد ٹو مان پانچ حصوں میں ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے اور ہر ڈیویژن میں بیس ممبرز ہے اس کا بطلب یہ ہے کہ پوری ٹو مان گینگ میں ٹوٹل سو ممبرز ہے اب کیونکہ تھرڈ ڈیویژن کا جو کیپٹن ہوا کرتا تھا پاچ ان وہ ارسٹ ہو چکا ہے تو اس کے بعد پیار نے میٹسویا کے انڈر سیکنڈ ڈیویژن کو جوائن کر لیا تھا جس کے بعد ٹو مان کے تھرڈ ڈیویژن کا کیپٹن ٹیٹا کسی کی بن گیا جو کی پہلے موویس کا لیڈر ہوا کرتا تھا موویس کبھی بھی ایک گینگ نہیں ہوا کرتی تھی جن لوگوں کا جنم 1988 میں ہوا تھا ان کا لیڈر تھا نوبوٹاکا اوسن آئی اور جن لوگوں کا جنم 1990 میں ہوا تھا ان کا لیڈر تھا ٹیٹا کسی کی یہ دو کروز ہمیشہ آپس میں رڑا کرتے تھے لیکن جب یہ لوگ مائیکی سے ہار گئے تو موویس گینگ بکھر گئی جس کے بعد جو گروپ ٹیٹا کسی کی انڈر تھا ان سب نے ٹومان کو جوائن کر لیا جس وجہ سے ٹومان ایک بار میں ہی سو سے دیڑھ سو میمبر تک بڑھ گیا تو ٹاکویا پوچھتا ہے کہ اچھا تو پھر باقی موویس کے ممبرز کا کیا ہوا تو کازوشی یہی بتاتا ہے کہ انہوں نے ہانما کو جوائن کر لیا اور مل کے والحالا کو بنایا فائنلی ان کے پاس اب تین سو ممبرز ہو چکے ہیں بھلی ابھی کے لیے ہانما والحالا کا ایکٹنگ کمانڈر ہے یعنی کہ ابھی بھی کسی کو یہ نہیں پتا ہے کہ والحالا کا اصلی کمانڈر کون ہے اسی وجہ سے والحالا کو ہیڈلیس انجل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے کازوشی بتاتا ہے کہ جتنے بھی انٹی ٹومان ممبرز تھے جو کہ ٹومان سے نفرت کرتے ہیں وہ ان کے نمبر تھری کے انڈر ہے جو کہ ہے کازوٹورا ہانمیا تب ہی یہاں پہ کازوٹورا کلاس روم میں آ جاتا ہے اور وہ ٹاکی میچی کو ڈھونڈ رہا ہوتا ہے اب کیونکہ یہاں پہ سکول ہوئر ہو چھپا ہوتا ہے تو موکوٹو ادھر اس سے یہی کہتا ہے کہ تم کون ہو اور تمہیں آج سے پہلا تو یہاں پہ کبھی دیکھا نہیں اندر کیسے آگئے تم لیکن کازوشی دیکھتا ہے کہ اس بندے کے گلے پہ یہاں پہ ایک ڈراغن ٹیٹو ہوتا ہے اور وہ مکوٹو کو روک دیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ کازوٹورو ہانے میں ہے اس سے پنگا مطلب ہو سمجھے تو یہاں پہ کازوٹورو دیکھتا ہے کہتا ہے کہ میں تمہیں والہالہ کے ہائیڈاؤٹس پہ لے کے جاؤں گا کافی مزا آئے گا ادھر چلو جب کلاسروم سے باہر نکلتا ہے تو وہ دیکھتا ہے دو بندے کھڑے ہوتے اور ان دونوں کی ٹانگیں ٹوٹی ہوتی ہے کازوٹورو بولتا ہے یہ دونوں میرے کافی ٹرسٹڈ بندے ہیں اور میں نے ہی ان کی ٹانگیں ٹوڑی ہے تو کچھتا ہے کیوں بھائی اس کو چانس مل رہا ہے کہ وہ جا کے وہاں پہ باجی سے مل سکتا ہے اور اس کو واپس آنے کے لئے منا سکتا ہے تو وہ یہاں پہ کازوٹورو کے ساتھ جانے کے لئے مان جاتا ہے جب یہ لوگ جا رہے ہوتے ہیں تو ٹاکی میچی کہتا ہے کہ اچھا کازوٹورو تم تھرڈ یئر میں ہو لیکن تمہیں کبھی دیکھا نہیں نہ ہی تمہارے بارے میں کبھی سنا ہے تو کازوٹورو کہتا ہے کہ ہاں مطلب میں ایسے فرسٹ یئر کے فرسٹ ڈر میں ہی سکول گیا تھا اس کے بعد میں کوئی جووی میں بھیج دیا گیا تھا تو ٹاکی میچی کہتا ہے کیا تم جیل میں تھے ارسٹ ہو گئے تھے تم تو کازوٹورو کہتا ہے ہاں اس ایک بندے کی وجہ سے تب ہی یہ لوگ یہاں پہ ایک ابانڈنٹ گیم سینٹر کے پاس پہنچتے ہیں ٹاکی میچی دیکھتا ہے کہ یہاں پہ دیوار پہ ہیڈلیس انجل کی گرافٹی بنی ہوتی ہے جب یہ لوگ اندر آتے ہیں تو ٹاکی میچی کو احساس ہوتا ہے کہ یہ ایٹموسفیٹ ٹومان سے تو کافی زیادہ الگ ہے یہ گینگ ہی بہت الگ ہے تب ہی وہ دیکھتا ہے کہ سامنے باجی ہوتا ہے اور وہ کسی کو بہت بری طرح سے پیٹ رہا ہوتا ہے ٹاکی میچی کہتا ہے بھائی چل کیا رہی ہے تو کازوٹورو کہتا ہے یہ چل رہا ہے ٹیسٹ آف فیڈ ٹومان سے والا حالہ میں آنا بلکل ایسا ہے جیسے کہ ہم اپنا ریلیجن چینج کر رہے ہو تو اس لئے باجی ابھی اس سامنے ٹومان کے فرس دیویجن کے وائس کیپٹن کو مار رہا ہے یعنی باجی کا سب سے ٹرسٹڈ انسان جس پہ وہ سب سے زیادہ بھروسہ کرتا تھا اور ہمیشہ اس کے ساتھ رہا کرتا تھا اسے وہ ابھی بیٹ رہا ہے یہاں پہ جب باجی رک جاتا ہے تو وہ ہانما سے پوچھتا ہے کیوں اب تو تم خوش ہو نا تو یہاں پہ کچھ والا حالہ کی ممبرز کہتے ہیں واہ باجی تم تو حد سے زیادہ آگے بڑھ گئے تم تو اس کی جان ہی لے لیتے مددہ کافی کمال کا کام کیا تم نے تو باجی کہتا ہے میں تم لوگوں کی باتیں سننے کے لئے نہیں بیٹھا ہوں یہاں پہ تو ہانما کہتا ہے کہ کازوڈورا تو کیسا رہا تو یہاں پہ کازوڈورا یہی کہتا ہے کہ یس بوس میں ٹاکی میچی کو لے کے آ چکا ہوں اور یہی ٹومان کا نیا ممبر ہے تو ٹاکی میچی کی یہاں فٹ جاتی ہے اور وہ کہتا ہے بھائی کیا چھڑ رہا ہے مددہ اگلا ویکٹم میں ہی تو نہیں ہوں ٹیسٹ آف ویت کا اور کہ یہ باجی میرے کو پیٹنا شروع نہیں کر دے گا تب ہی یہاں پہ والا حالہ کے ممبرز بھائی چلانا شروع کر دیتا ہے کہ چلو ماں ڈالو ٹاکی میچی کو ماں ڈالو ماں ڈالو تو ہانما یہاں پہ کہتا ہے کہ باجی اب کیونکہ تم ٹومان کے فاؤنڈنگ میمبرز ہوا کرتے تھے اور اب تم والا حالہ کو جوائن کرنا چاہتے ہو تو اس لیے ہمیں اس کی ضرورت ہے کیونکہ تم ایک سپائے بھی ہو سکتے ہو اسی وجہ سے میں نے کازوڈورا کو بولاتا ہے ایک وٹنس لانے کے لیے ہانما ٹاکی میچی سے پوچھتا ہے کہ اچھا بتاؤ میر کو ٹاکی میچی کہ باجی نے ٹومان چھوڑنے سے پہلے لاس میٹنگ میں کیا بولا تھا تو ٹاکی میچی یہ کہتا ہے کہ اس نے ایک آتا کہ یہ والا حالہ کو جوائن کرنے والا ہے اور آج سے ٹومان اس کا دشمن ہے تو کازوڈورا کہتا ہے کہ ہاں مجھے پورا یقین ہے کہ یہ بندہ سچ بول رہا ہے کیونکہ اس کو پتا ہے ٹومان میں کیا چل رہا ہے اور میں نے اس کو دیکھا تا لاس میٹنگ میں تو کازوڈورا کہتا ہے کہ باجی تم جانتے ہو نا والا حالہ کو جوائن کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم ٹوکیو مان جی گینگ سے لڑیں گے اور مائیکی کو مار ڈالیں گے تو باجی کہتا ہے کہ ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے میں تمہاری مدد کروں گا تو ہانما یہاں پر فائنلی ایناؤنس کرتا ہے کہ باجی بھی والا حالہ کا ممبر بن چکا ہے تاکیو مجھے ہاں پر شوق ہو جاتا اور وہ باجی سے بولتا ہے کہ کیوں ایسا کیوں کر رہے ہو تم باجی تم تو ٹومان کے فاؤنڈنگ ممبر ہو ایسا کیا ہو گیا جو تم ٹومان کو چھوڑ کے جا رہے ہو تو باجی کہتا ہے کہ شاید تم نے دھیان نہیں دیا جو تمہارے پیچھے بندہ کھڑا ہے کازوڈورا وہ بھی ٹومان کا فاؤنڈنگ ممبر ہے اس سے بھئی ٹاکیو مجھے شوق ہو جاتا ہے اور اس کو احساس ہوتا ہے کہ وہ جو چھٹا بندہ تھا اس فوٹو میں وہ اور کوئی نہیں بلکہ کازوڈورا ہے باجی یہی کہتا ہے کہ کازوڈورا کے ساتھ کافی برا ہوا تھا کچھ ایسا ہوا تھا جو کہ وہ کبھی بھی بھول نہیں سکتا یہ بات 2003 کے گرمیوں کی ہے یہاں بھئی ہمیں پہلے کا سین دکھایا جاتا ہے 2003 کے گرمیوں کا جب یہ لوگ فرسٹ یر میں تھے میڈل سکول کے ادھر باجی بارہ سال کا تھا اور کازوڈورا بھی بارہ سال کا تھے جب میٹنگ کے لئے جا رہے تھے تو کچھ گنڈے تھے وہاں پہ اور ان کو ان دونوں نے پیٹ دیا تھا جس کے بعد یہ بھئی میٹنگ میں آئے تھے اور پاس چین یہاں پہ کافی ایکسائیٹڈ ہوتا ہے کیونکہ ان کے بعد پاس ٹوان کی نئی نئی جیکٹس آئے ہوتی ہے ڈراغن کی کہتا ہے چلو پھر ٹھیک ہے ان کو پہن کے ہم فوٹوگراف سکچواتے ہیں لیکن وہ دیکھتا ہے کہ بھائی مائکی نے ڈراغن کی ساری کی ساری چوکلیٹ آئیسکریم کھا لے ہوتی ہے یہاں پہ بھیڑ جاتے ہیں اور آرگیو کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ تم نے میری آئیسکریم کی کھائی جس کے بعد یہ لوگ بھاہر آ جاتے ہیں اور وہ بھالی فوٹو کھشواتے ہیں باجی یہی بتاتا ہے کہ اس پکچر کے کھیچنے کے بعد کسے پتاتا کہ اتنا خطرناک ایکسیلنٹ ہوگا جو کہ ہم کبھی نہیں بھول پائیں گے تو بیسکر کچھ تو ہوا تھا پاس میں جس وجہ سے یہ دو فاؤننگ میمبر ٹوان سے بھاہر نگل گئے اور انہوں نے اپنا یہ گروپ بنا لے اور یہ کسی طرح سے مائکی سے نفرت کرنے لگ گئے اپیسوڈ کے شروعات میں دو ہزار تین کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ بھائی ڈوکیو مانجی کی نئی نئی بنی ہوتی ہے یہ لوگ اپنی زندگی کے مزے لے رہے ہوتے ہیں اور اپنی بائکس پر رائٹ کر رہے ہوتے ہیں بھائی مائکی بہت زیادہ سلو ہوتے ہیں کیونکہ اس کے پاس ایک موپیڈ ہوتے ہیں اس کے پاس یہ میری بائکی ہے سی بی ٹو ففٹی ٹی سٹریٹ ہوگ کتنی کمال کی ہے نا یہ تب ہی ان کے سائیڈ میں ایک اور گینگ آکے رکھتی ہے اور کہتی کیا ٹوکیو مانجی گینگ اس گینگ کا تو کوئی نام نہیں سنا کیسی فالدو کی گینگ ہے یہ ہاں تو ان میں سے ایک یہاں پہ اترتا ہے اور کہتے ہیں ٹھیک ہے پھر تمہارے اس گھڑیے سے سکوٹر کو توڑ ڈالتے ہیں اور آت کے بعد کبھی دکھ مچ جانا ہم کو سمجھے تو مائکی یہاں پہ کافی سیریس ہوتا ہے اور اس بندے کو دیکھتا اور کہتا ہے اگر تم نے ایک سکریچ بھی مار دیا نا اس موپیڈ پہ تو میں تمہیں جان سے مار ڈالوں گا اس سے بھائی وہ بندہ در جاتا ہے اور کہتا ہے ٹھیک ہے پھر وہ لوگ یہاں سے نکلنے سے پہلے یہی کہتے ہیں کہ اگلی بار دکھ مچ جانا ورنہ سچ میں تم سب تو پٹو گے پٹو گے اور تمہاری موپیڈ میں بھی آگ لگا دوں گا میں بھائی اب درکن اور باقی سب تو لڑنے کے لئے تیار ہوتے ہیں لیکن مائکی لڑتا نہیں ہے اس گینگ سے یہ سب کے سب پھر سے رائٹ پہ نکل جاتے ہیں اور کافی دیسپوائنٹیڈ ہوتے کہ انہوں نے لڑائی نہیں کی تب ہی مائکی کی موپیڈ یہاں پہ رک جاتی ہے کیونکہ اس کا پیٹرول ختم ہو چکا ہوتا ہے درکن کہتا ہے یار مائکی تمہارا ہر بار کا یہی سین ہے تمہیں پتا تھا نہ کہ ہم لانگ رائٹ پہ جائیں گے اور پھر بھی تم نے ٹینک فل نہیں کروا کیوں کرتے ہو تم ایسا تو ٹھیک ہے پھر تم پیٹرول پہ جاؤ اور ہم بیچ پہ جاتے ہیں تو مائکی کہتا ہے نہیں 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 یہ ٹومان کی پرابلم ہے تو مائکی یہی کہتا ہے ہم روک پیپر سیزر کریں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے کی پیٹرول کون بھروا نہیں جائے گا تو یہاں پہ روک پیپر سیزر میں بھائی باجی ہار جاتا ہے اور وہ مائکی کی موپیڈ کو گیس ٹیشن پہ لے کے جاتا ہے اس دوران باقی سب بیچ پہ جاتا ہے اور کافی مزے کرتا ہے ادھر درکن اور ٹاکشی بھائی ریس لگاتے گی کون سب سے پہلے سمجھلے تک پہنچے گا کاظر دوران دیکھتا ہے کہ بھائی یہاں پہ مائکی نہیں ہے وہ کدھر ہے باجی کو یہاں پہ گیس ٹیشن نہیں مل رہا ہوتا تب ہی بھائی وہ والی بائیکر گنگ پھر سے آ جاتی ہے اور وہ یہی کہتے ہیں میں نے کھاتا ہے نا کہ اگر تم اگلی بار ملو گے تو تمہاری وات لگا کے رکھ دوں گا تو اب تو تمہارے اس موپیڈ پہ آگ لگے گی یہ لوگ پہلے بھائی باجی کو بہت پوری طرح سے مارتے ہیں اس کے بعد یہ جب موپیڈ کو توڑنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو بھائی باجی موپیڈ کے آگے آ جاتا ہے اور اپنے پری بھائی وہ بیٹ کھا لیتا ہے اس کو چھوٹ لگ جاتی ہے اور وہ یہی کہتے ہیں کہ اگر تم نے مائکی کی بائیک کو کچھ میں نقصان پہنچایا نا تو میں تمہیں مار ڈالوں گا جان سے تب ہی تھوڑی دعوت پیچھے سے مائکی آ جاتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ کیا حال ہے دوستو ایکچلی میں اپنے سوئم ٹرنکس بھول گیا تھا موپیڈ میں تو وہی لینے آیا ہوں تو مائکی یہاں پہ آگے بڑھتا ہے اور آگے بڑھ کے بھائی اپنے ہی موپیڈ کو لات مار کے اڑا دیتا ہے جس سے کہ اس کے موپیڈ ٹوٹ جاتی ہے اس سے بھائی سب کے سب شوق ہو جاتے ہیں وہ گینگ سوستی ہے بھائی یہ کیا چل رہا ہے وہ بچارہ اس موپیڈ کو بچانے کے لئے بلے نے کھا رہا ہے اور اس نے آکے خود ہی لات مار دی بہت بڑیا تو مائکی یہاں پہ کہتا ہے کہ تمہاری حمد کیسے ہوئی میری سب سے پیاری چیز کو نقصان پہچانے کی تو یہاں پہ وہ بندہ کہتا ہے کہ تم نے خود ہی اپنی بائیک کو لات ماری ہے تب ہی بھائی مائکی ایک ہی کیک میں اس بندے کو بھیوش کر دیتا ہے نیچے گرا دیتا ہے اور مائکی کہتا ہے کہ میری امپورٹن چیز سے میرا مطلب ہے باجی تم نے باجی کو ہرٹ کرنی کی کوشش بھی کیسے کی تو یہاں پہ وہ باجی سے پوچھتا ہے کہ کیا تم ٹھیک ہو تو چلو کھڑے ہو جاؤ آؤ ان کی بوٹ لگاتے ہیں اگر ستیرہ دوہزار تین کو کازرورا باجی کو اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے اور کہتا ہے دیکھو مائکی کا برثریہ آ رہا ہے اور ہمیں اس کو ایک گفت دینا ہے تو باجی کہتا ہے کہ یا تم پیسے کہاں سے لاؤ گے ہمارے پاس تو ایک روپے بھی نہیں ہے تو کازرورا کہتا ہے کہ چنتہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہمیں پیسے کی ضرورت نہیں ہے مائکی کو ہمیشہ سے یہ ایک سی بھی ٹو ففٹی ٹی بائک چھہیے تھی تو یہاں پہ یہ لوگ بائک شاپ کے پاس آتے ہیں اور اس بائک کو دیکھتے کہ وہ کتنی کمال کی ہوتی ہے تو کازرورا یہی کہتا ہے کہ ہم اس کو چرائیں گے مائکی کے لیے تو باجی کہتا ہے کہ تم پاگل ہو گئے ہو مائکی کو جب پتا چلے گا نہیں چوری کی ہوئی ہے تو وہ بلکل بھی خوش نہیں ہوگا اور اس کو پسند بھی نہیں آئی یہ بات تو کازرورا کہتا ہے کہ ہمیں اسے پتہ ہی نہیں چلنے دیں گے اس کو سچ نہیں بتائیں گے پلیز یار دیکھو سوچو وہ کتنا زیادہ خوش ہوگا یہاں پہ باجی اس کے اگینسٹ ہوتا ہے لیکن پھر بھی کسی نہ کسی طرح کازرورا اس کو منا لیتا ہے پلیز یار دیکھتا ہے تو اس میں کافی کسٹم فیچرز ہوتے ہیں جسے دیکھتے ان کو پتہ چل جاتے کہ یہ بائیک نہیں ہے بلکہ یہ کسی اور کی ہے بس مینٹیننس کے لئے یہ در آئی ہوئی ہے یہ لوگ چینز کاٹنا شروع کر دیتے ہیں اور کازرورا یہ ہی کہتا ہے کہ ٹھیک ہے تم چینز کاٹوں میں شرٹرز اوپن کرتا ہوں جس سے کہ وہ بائیک کو بھار لے جا سکے تب ہی یہاں پر اونر جاگتا ہے اور کہتا ہے تم کیا سوچ رہے تمہارے باپ کی جگہ ہے مجھے چونہ لگانے آئے ہوگا ادھر تو بھائی یہاں پہ باجی کافی زیادہ ڈر جاتا اور وہ سوچتے کہ اب کیا کرنا چاہیے کیا کرنا چاہیے بھاگ جانے چاہیے کیا تب ہی یہاں پہ جب اونر آگے آتا ہے تو وہ باجی کو پہچان جاتا ہے باجی بھی ادھر اسے پہچان جاتا ہے اور یہ کہتے ہیں تم تو شینیچیرو تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو تو شینیچیرو کہتا ہے کہ یہ میری دکان ہے لیکن تم یہاں پہ کیا کر رہے ہو باجی باجی دے بھی دیکھتا ہے کہ پیچھے سے کازوٹورا بھاگتا ہوا آتا ہے ایک ویپن لے کے اور باجی چلاتا ہے کہ نہیں نہیں اس کے اوپر حملہ مت کرنا لیکن بھائی کازوٹورا جلدی سے آکے شینیچیرو کے سر پہ بہت تیز مار دیتا ہے جسے کہ شینیچیرو نیچے گر جاتا ہے کازوٹورا کہتا ہے کہ دیکھو ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کیونکہ اس نے تمہارے چہرہ دیکھ لیا تھا اور کوئی دکت نہیں ہے تو باجی کہتا ہے تم باگل ہو کہ یہ تم نے کیا کر دیا شینیچیرو کیا تم ٹھیک ہو تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ تمہیں پتا بھی ہے یہ مائیکی کا بڑا بھائی ہے اور یہ مائیکی کے بڑے بھائی کی بھائی ہے جو ہم چھوڑانے والے تھے اس سوائے کازوٹورا تو شوق ہو جاتا ہے اور یہاں پہ شینیچیرو کی ساسیں نہیں چھڑ رہی ہوتی ہے اور وہ مر چکا ہوتا ہے باجی یہی سوچتے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے کازوٹورا بہت زیادہ ڈر چکا ہوتا ہے اور باجی کہتا ہے کہ ہمیں ایمبلس کو بلانا چاہیے لیکن تب ہی ان کو پولس کے سائنس کے آواز سنائے دینے لگ جاتی ہے اور وہ کازوٹورا سے کہتا ہے ہم یہاں سے بھاگنا ہوگا جلدی نکلو یہاں سے لیکن کازوٹورا یہاں پہ کافی شوق میں کھڑا ہوتا ہے اس کے ہوش اٹھ چکے ہوتا ہے وہ اپنی سوچنے سمجھنے کی شکتی کھو چکا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے یہ تو میں نے سبھ مائیکی کے لئے کیا تھا میں ایسا کیسے کر سکتا ہوں میں نے مائیکی کی بڑے بھائی کو مار دیا جب کہ میں اس کی خوشی کے لئے یہ سب کچھ کر رہا تھا اس میں میری کوئی گلتی نہیں ہے اس میں مائیکی کی گلتی ہے اس کی وجہ سے میں اس کی بائیک چوری کرنے آیا تھا اس کی خوشی کے لئے تو اس لئے میں کو مائیکی کو مارنا ہوگا مجھے مائیکی کو کسی وحال میں مارنا ہوگا یہاں پہ بھائی وہ پاگل ہو چکا ہوتا ہے پولس آ کے ان دونوں کو ایرس کر لیتی ہے اور ان کو بھار لے کے آتی ہے تب یہاں پہ مائیکی آتا ہے اور وہ باجی سے بوچھتا ہے کہ باجی یہ کیا ہوا بتاؤ میرے کو تو باجی یہاں پہ رونا شروع کر دیتا ہے اور وہ مائیکی سے معافی مانگتا ہے کہ اس میں ہماری ہی گلتی ہے ہمیں معاف کرنا اور کازو ٹورا یہاں پہ شوق میں ہوتا ابھی بھی وہ یہی کہہ رہا ہوتا ہے کہ مائیکی کو مارنا ہے باجی کا سین دکھایا جاتا ہے اور وہ جو پاسٹ کی ساری باتیں بتایا جاتا ہے تو وہ یہی کہتا ہے کہ کازو ٹورا نے پوچھتا اچ کے ٹیم پہ سارا الزام اپنے اوپر لے لیا تھا جس سے کہ باجی جیل میں نہیں گیا تھا اس کے بعد باجی نے انتظار کیا کہ کب کازو ٹورا جیل سے باہر نکلے گا یہ ساری سٹوری سن کے بھئی ہانما کہتا ہے واہ 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 باجی کیا بات ہے کافی کمال کی سٹوری سنائی تم نے اور ایسا لگتا ہے کہ تم سچ میں والہالہ کو جوئن کرنے کے قابل ہو اور یہاں پہ بھائی ہانما ایک والہالہ کی جیکٹ باجی کو دے دیتا ہے اور وہ ٹاکی مچی سے کہتا ہے کہ ہے ٹاکی مچی جا کے مائیکی سے کہہ دینا کہ ٹومان اور والہالہ کی لڑائی اکٹوبر 31 کو ہوگی ابینڈنڈ کار لوٹ میں اسے بول دینا کہ وہ تیار رہے یہاں پہ بھائی جب ٹاکی مچی سونے کے لئے بیٹ پہ لیٹتا ہے تو اس کا تو دماغ خراب ہونے لگ جاتا وہ کہتا بھائی لڑائی آنے والی ہے اور مجھے تو کوئی راستہ ہی سمجھ نہیں آرہا کہ میں باجی کو واپس کیسے لے کے آوں گا اس نے تو پورا من بنا لیا ہے کہ وہ ٹومان کے خلاف ہے اور وہ کاسٹورک کی وجہ سے وہاں پہ ہے تو وہ بلکل بھی نہیں آئے گا اگلے دن جب وہ یہاں پہ سکول جا رہا ہوتا ہے تو بھائی اس کی نیند بھی پوری نہیں ہوئی ہوتی ہے اور وہ یہی سوچتے ہیں بھائی میں مائیکی کو کیا بولوں گا میں نے تُس سے بہت آ کر رکھا ہے تب ہی سائیڈ میں بھائی وہ دیکھتے ہیں کہ پارک میں ایک پٹا ہو بندہ بیٹھا ہوتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے اے ادھر آؤ تو ٹاکیمیچی کہتا ہے بھائی یہ بندہ کون ہے اور وہ اس کو اگنور کر کے آگے بڑھنے لگ جاتا ہے لیکن وہ بندہ کہتا ہے کہ تم باجی کو جانتے ہو ہے نا میرا نام ہے چیفویو ماتسونو میں ہوں فرسٹ ڈیویزن وائس کیپٹن ٹومان کا تو ٹاکیمیچی کہتا ہے کیا تم ٹومان میں ہو اچھا ہاں ٹاکیمیچی کو یاد آتا ہے کہ یہ وہی بندہ ہے جس کو باجی کل مار رہا تھا بہت بری طرح سے اور ماتسونو کہتا ہے کہ ویسے تمہیں باجی کا شکر گزار ہونا چاہیے کیونکہ تم نے تھرڈ ڈیویزن کیپٹن سیرمنی کو ڈسٹرپ کر دیا تھا اور اگر وہاں پہ باجی نہیں ہوتا تو وہ لوگ تمہیں بہت بری طرح سے مارتے باجی نے پھر بھی تمہیں کم مار رہا ہے اس کے علاوہ باجی وائل ہلو کو ٹومان کو ہرانے کے لئے جوئن نہیں کر رہا ہے بلکہ ٹیٹر کسکی کا پردہ فارش کرنا چاہتا ہے یہاں پہ ٹاکی میچی اور ماتسونو دونوں کے دونوں بھائی مائکی اور کین سے ملنے جاتے یہ چاروں ایدر شینیچروں کے گبرے کے پاس ہوتے ہیں یہاں پہ ٹاکی میچی ساری باتیں بتاتا ہے تو کین اور مائکی یہی بولتے کہ ان کو پتا ہے کہ اس دن باجی اور کازٹورا نے ہی اس کے بھائی کو مارا تھا لیکن جان پوچھ کے نہیں لیکن مائکی ابھی بھی اس چیز کو ایکسپٹ نہیں کر پایا ہے مائکی کو بتا ہے کہ انہوں نے اس کے بھائی کی بائک کو چورانے کی کوشش کی تھی اور وہ مائکی کو ہی وہ پریزنٹ میں دینا چاہتے تھے اور اب اس کے بھائی کی صرف آخری انشانی ہی یہاں پہ بچھی ہے جو کی ہے یہ بائک مائکی نے باجی کو تو ماف کر دیا تھا لیکن وہ کازٹورا کو کبھی بھی ماف نہیں کر سکتا کیونکہ اس نے اس کے بھائی کو مارا تھا لیکن اب باجی پھر سے کازٹورا کی سائٹ جا چکا ہے مائکی کہتا ہے کہ تاکی میچی میں نے تمہیں کہا تھا کہ باجی کو واپس لے کے آؤ تو یہاں پہ فرسٹ ڈیفیشن کا کیپٹن کیا کر رہا ہے تم مرنا چاہتے ہو چاہتے کیا ہو تو تو بھائی تاکی میچی یاد کرتا ہے کہ ماتسونو نے اس کو بتایا تھا کہ بھلی باجی نے خود اس کو ایک پلان نہیں بتایا لیکن وہ جانتا ہے کہ باجی ایک پرپس سے والحالہ میں گیا ہے وہ تیٹا کسی کی انفرومیشن نکالنا چاہتا ہے اور وہ تاکی میچی سے بھی یہی کہتا ہے کہ کیا تم میرے مدد کرو گے تیٹا کسی کو انویسٹیگیٹ کرنے میں اور وہ یہی پوچھتا ہے تاکی میچی سے کہ ویسے تم بتاؤ کہ تم نے اس نے سیرمینی پر کسی کی اوپر حملہ کیوں کر دیا تھا تو اس سے تاکی میچی کو ہستا ہے اور کہتا ہے تم بے وکوف ہو سچ میں جب یہ لوگ یہاں سے نکل جاتے ہیں تو ماتسو نو تاکی میچی سے یہی کہتا ہے کہ میں تمہاری مدد کروں گا ٹومان کا ہیڈ بننے میں لیکن اس کے بدلے تمہیں میری مدد کرنی پڑے گی تیٹا کسی کی انفرومیشن نکلوانے میں تو تاکی میچی کہتا ہے کیا تمہیں میرے اوپر بھروسہ ہے کہ میں ٹومان کا ہیڈ بن سکتا ہوں تو ماتسو نو کہتا ہے نا میرے اوپر بھروسہ نہیں لگتا لیکن پھر بھی میں تمہاری مدد کروں گا تو تاکی میچی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر یہ تو انہیں یہاں پہ ڈیل کرتے ہیں دونوں ہاتھ میں لاتے کہ دوسرے کی مدد کریں گے والہالہ اور تیٹا کسی کی بیچ کے کنیکشن کو نکالنے کے لئے ماتسو نو ادھر تاکی میچی کو نووٹا کا او سنائی سے ملنے کے لئے لے لے کے جاتا ہے نووٹا کا ادھر بتاتا ہے کہ جب وہ پہلی بار تیٹا کسی کی سے ملاتا تو اس کو لگ رہا تھا یہ کوئی پڑاکو اچھا ہے بھائی اس کو تو گنڈا گردی کے بعد یہ کچھ بھی نہیں آتا ہوگا لیکن اس کے بعد تیٹا کسی کی نے اس سے بولا کہ تم میرے ساتھ جوئن ہو جاؤ اور میں تمہاری مدد کروں گا پورے ٹوکیا اوپے راج کرنے میں جس کے بعد بھی نووٹا کا ادھر تیٹا کے ساتھ کام کرنے لگا اور تقریباً ایک سال بعد ہی تیٹا کسی کی اور بھی زیادہ آگے بڑھ گیا نووٹا کا کو سمجھ آیا ہے کہ کسی کی نے بس اس کا استعمال کیا ہے اور جب تین اغسط کو وہ لڑائی ہوئی تھی تو یہ کسی کے گئی پلان تھا کہ وہ پہچن کو فساد ہے جس سے کی ٹومان کے ساتھ لڑائی ہو اور سارا کا سارا الزام نووٹا کا پہ آ جائے جب نووٹا کو پیچھے سے چاکو مار دیا گیا تھا مطبع آپ کو یاد ہی ہو گیا پہچن نے نووٹا کو پیچھے سے چاکو مار دیا تھا تو تیٹا یہی کہتا ہے کہ میرے کو یہ ساری چیزیں پسند نہیں آ رہی اور اسے وجہ سے میں مائیکی کے پاس جاؤں گا اور پروف کر کے دکھاؤں گا کہ پہچن انوسینٹ ہے اور اس کی کوئی گلتی نہیں ہے بیسکلی کسی کی کا مین پلان یہ تھا کہ وہ ڈراکن کو مروا دے اور خود سیکنڈ نمبر کی پلیس لے لے جب اس نے نووٹا کا استعمال کر لیا تو اس کے بعد اس نے ایک نئے بندے کو پکڑا جو کی تا شو جی ہانما تو ماتسونو کہتا ہے کیا تمہیں غصہ نہیں آیا اور تم نے اس کو بدلہ وغیرہ نہیں لیا کیا تو نووٹا کا کہتا ہے کہ دیکھو میں اس کو اچھے سے جانتا ہوں وہ بہت کھٹیا انسان ہے وہ کبھی بھی اپنے ہاتھ گندے نہیں کرے گا جیسے اس نے میرا استعمال کیا میرے ہاتھوں اس نے ڈراکن کو چاکو مروایا لیکن اس کے خود کے ہاتھ گندے نہیں ہوئے تو مجھے اس بات کر رہا ہے کہ اگر میں اس کے خلاف جاتا ہوں تو وہ کسی اور کی مدد سے میرا بھی گھون کروا دے گا تو بھائی میرے کو اس چکر میں نہیں بڑھنا ہے تو ماتسونو یہی کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ٹیٹا کسی کی ہی والا حالا کا لیڈر ہے تو ٹاکی میچی کو یہاں پہ سمجھ نہیں آتا کہ کیا کرنا ہے تو وہ پھر سے ادھر پریزنٹ میں آ جاتا ہے پریزنٹ میں آ کے وہ ناوٹو کو اپنے ساتھ لے کے چلتا ہے ڈراکن سے ملنے کے لیے ادھر ٹاکی میچی ڈراکن سے بولتا ہے کہ کیسے ہو تم تو ٹاکی میچی کہتا ہے کہ میں نے تمہیں کہا تھا نا شاید شوڑ کے چلے جاؤ یہاں پہ کیا کر رہے ہو تم تو ٹاکی میچی کہتا ہے کہ تمہیں یہاں تھے والحالا نام کے گینگ ہوا کرتی تھی اور اس کو ایک لیڈر تھا جو کہ شاید ٹیٹا کسی کی تھا ہے کی نہیں تو ٹاکن کہتا ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہے کیونکہ والحالا کا لیڈر مائکی تھا تو یہاں پہ یہ سنکی ٹاکی میچی شوق ہو جاتا اور وہ کہتا ہے کیا ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو ٹاکن بتاتا ہے کہ ہاں والحالا ایک ایسی گینگ ہے جس کو مائکی کے لیے ہی بنایا گیا تھا تو ٹاکی میچی کہتا ہے ہوئی نہیں سکتا وہ تو ٹومان کا ہیڈ ہے نا تو وہ والہالہ کا لیڈر کیسے ہو سکتا ہے تو ٹاکیویسی کہتا ہے کیا بھکواس کر رہے ہو تمہیں بارہ سال پہلے کا وہ خونی ہیلوین یاد نہیں ہے کیا اس رات ٹومان والہالہ سے ہار گیا تھا اور اس کے بعد ایک نئی ٹوکیو مانچی گینگ کی شروعات ہوئی تھی جو کی والہالہ کے انڈر آتی ہے تو ٹاکیویسی کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے ٹومان ہار کیسے سکتا ہے وہ بھی انوینسیبل مائکی کے ہوتے ہوئے تو ٹراکن کہتا ہے کہ ہاں مائکی کے وجہ سے ہم ہارے تھے اس دن مائکی نے وہ کیا جو اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس نے کازو ٹورا کو جان سے مار دیا تھا لیکن اس کو کبھی بھی ارسٹ نہیں کیا گیا کیونکہ ٹیٹا کسی کی نے اپنے ہی ایک آدمی کو فسا دیا تھا مطلب اسی کے لئے فسایا نہیں تھا اس بندے کو منا دیا تھا کہ وہ اپنے اوپر کازو ٹورا کو مارنے کا اعزام لے لے گا جس سے کہ مائکی کے اوپر کوئی بھی انگلی نہ اٹھائے اور اس کے بعد بھائی مائکی کافی زیادہ ڈپریشن میں چلا گیا تھا اب یار تم خود سوچ ہو یار مائکی نے خود اپنے دوست کو اپنے ہاتھوں سے مار ڈالا تو یار اس کو کتنا برا لگا ہوگا ہے کی نہیں جس کے بعد یار وہ کافی زیادہ ڈپریشن ہو گیا تھا اور ٹوان کے اوپر والہالہ نے قبضہ کر لیا تھا یہ ارگنیزیشن ایسے ہی بہت بڑی ہو گئی جس میں مائکی کمانڈر بن گیا اور ٹیٹا کسی کی ایکٹنگ کمانڈر بن گیا جب ٹاکی میچی یہ سب سنتا ہے تو بھائی اس کو تو یقین ہی نہیں ہوتا ہے یہ سب سن کے وہ کہتا ہے ایسا کیسے ہو سکتا ہے جس مائکی کو میں جانتا ہوں وہ کبھی بھی کسی کی جان نہیں لے گا مطبع ایسا کیسے ہو گیا تو ڈراغن کہتا ہے کہ اچھا مجھے ایک بات بتاؤ ٹاکی میچی اگر کوئی تمہارے بھائی کو جان سے مار ڈالے تو تم کیا کرو گے تم خود سوچو مائکی کے سامنے باجی کی ڈیتھ ہو گئی تھی اور اس کے بعد کازوٹور نے اس کے خود کے بھائی کو بھی مار ڈالا تھا تو وہ شانت کیسے بیٹھ سکتا تھا باجی کے مرنے کے بعد تو وہ اپنے آپ کے اوپر بلکل بھی کنٹرول نہیں رکھ پایا بھلی میرے کو ان میں سے کچھ بھی چیزیں یاد نہیں ہے لیکن جب میں ان کے بارے میں سوچ رہا ہوں تو میرے کو ہلکی ہلکی نظاریں یاد آ رہے ہیں کیا ایسا ہو چکا ہے جیسے کی باجی کھون میں نیچے گرہا ہوا ہے اور کازوٹورہ بھی نیچے ہے مائکی پورا کھون سے لطپت ہے میں کچھ بھی کر کے اس کو بچانا چاہتا ہوں لیکن میں کرو کیا یہ لوگ یہاں پھر سے ناؤٹو کے گھر پہ آ جاتے ہیں اور ناؤٹو یہی کہتا ہے کہ دیکھو یہ سب کچھ بلڈی ہیلوئین کے دن ہوا تھا اسے دن تمہان والا حالا سے ہار گیا تھا اور وہ بھی صرف اس نے کیونکہ اس دن مائکی نے کازوٹورہ کی جان لے لی تھی تو ٹاکی ویچی ہاں پہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں باجی کو بچانا ہوگا تو اس کے بعد مائکی اپنا ہاپا نہیں کھوئے گا اور کازوٹورہ کی جان نہیں لے گا ہے کی نہیں اور اس سے ڈیٹا کیسرکی کا پلان بھی فیل ہو جائے گا تو ناؤٹو کہتا ہے ایسا لگتا ہے کہ یہ تمہارا نیا مشن ہے کہ اس بار تمہیں باجی کو بچانا ہے تو ٹاکی ویچی کہتا ہے ہاں ہاں ایسا لگ رہا ہے کہ ہمارا یہی بچانا بچانا ہی چلتا رہے گا پہلے ڈراغن اب باجی کوئی بات نہیں تو یہ دونہ ہینڈ شیک کرتے اور ٹاکی ویچی پھر سے پاسٹ میں آ جاتا ہے جب وہ ادھر پاسٹ میں آتا ہے تو سامنے ادھر ہینارٹا ہوتی ہے اور بسی کے لئے وہ اس کو گھر چھوڑنے آیا ہوتا ہے یہاں پہ وہ اس کو بھاہر رکھنے کے لئے کہتی ہے اور وہ اندر سے ایک سپرائز گفٹ لے کے آتی ہے ٹاکی ویچی کے لئے جب ٹاکی ویچی اسے اوپن کرتا ہے تو اس کے اندر بلکل ویسا ہی نیکلیس ہوتا ہے جیسے کہ اس نے ہینارٹا کو دیا ہوتا ہے جسے کہ ان دونوں کے پاس میچنگ میچنگ نیکلیس ہو جاتا ہے تاکی ویچی کو یاد آتا ہے کہ کیسے ابھی کی دنیا میں ہینارٹا جل کے مر گئی تھی اور اس کا نیکلیس بھی پورا جل چکا تھا اور کیسے اس کی مومنے بتایا تھا کہ ہینارٹا کے لئے یہ نیکلیس سب کچھ ہوا کرتا تھا وہ یہاں پہ رونر شروع کر دیتا ہے اور اس کو تینکیو بولتا ہے دوسری اور ادھر ڈراغن کازوٹورا سے ملتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ ہی کازوٹورا کیوں نہ ہم اس لڑائی کو روکتے ہیں ہی پہ کیونکہ لڑنے سے کوئی مطلب نہیں ہے میں تم سے لڑ نہیں سکتا اور تم مائیکی سے اتنی زیادہ نفرت کیوں کرتے ہو جبکہ کوٹ میں مائیکی نے تمہارا ہی ساتھ دیا تھا اس نے تمہیں بچانے کی پوری کوشش کی تھی اسی وجہ سے تم جیل سے بھی جلدی چھوٹ گئے پتا ہے نا تمہیں یہ بات تو کازوٹورا کہتا ہے کہ اس کے باوجود میں کوئی دو سال جیل میں رہنا پڑا اور اب میں پہلے والا کازوٹورا نہیں رہا ہوں ٹھیک ہے میں بدل چکا ہوں تو ڈراغن کہتا ہے لیکن ابھی بھی تم میرے کرو کا حصہ ہو ٹھیک ہے تو کازوٹورا کہتا ہے دیکھو ڈراغن مجھے تمہاری یہی بات پسند نہیں آتی وہ یہاں سے چلا جاتا ہے اور جاتے جاتے وہ یہی کہتا ہے کہ آگے آنے والی لڑائی میں میں ٹومان کو کچل کے رکھ دوں گا یہ بات یاد رکھنا یہاں پہ لڑائی سے ایک دن پہلے چیفوئیو ٹاکمیچی کو باجی سے ملنے کے لئے لے لکے جاتا ہے چیفوئیو ادھر باجی سے پوچھتا ہے کیا تمہیں ٹیٹر کیسے کی کے بارے میں کچھ پتا چلا وہ کہتا ہے کہ میں نے اپنی بھی کچھ ریسرچ کیے اور مجھے پتا چلا ہے کہ ٹیٹر کچھ تو پلان کر رہا ہے ٹومان کے خلاف تو ٹھیک ہے باجی اب ہمیں کنفرمیشن ہو گئے تو تمہیں والحالہ میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے تم ہمارے پاس واپس آ سکتے ہو تہاں پہ باجی شانت رہتا ہے اور چیفوئیو کہتا ہے کیا باجی سچ میں تم کل ٹومان کے خلاف لڑو گے تو باجی کہتا ہے کہ دیکھو یار جو تمہارا دوست نہیں ہے اس کے اپر بھروسہ مت کرو کل ہم ٹومان کی ایسی تیسے کر دیں گے تو ایدھر ٹاکی بیچی یہی بولتا ہے کہ میں کوئی باجی سے اکیلے میں بات کرنی ہے وہ باجی سے یہی کہتا ہے کہ دیکھو تمہیں جو کرنا ہے وہ کرو لیکن پلیس کل مرنا مت کیونکہ اگر تم مر جاؤ گے تو مائیکی کو سچ میں بہت برا لگے گا تو باجی ہستے آ رہو کہتا ہے کل میں مائیکی کو مارا لوں گا ٹھیک ہے تم جا کے مائیکی کو یہ بات بتا دینا سمجھا رہے تو یہاں پہ تو ٹاکی بیچی باجی کو واپس لانے کے لئے نہیں منا پاتا تو بعد میں یہاں پہ وہ مائیکی سے آکے ملتا ہے اور وہ اسے یہی بتاتا ہے کہ باجی کو واپس لانے کے لئے نہیں منا پایا تو مجھے ماف کر دو تو مائیکی کہتا ہے دیکھو یا ٹاکی بیچی تمہاری اس میں کوئی گلتی نہیں ہے ٹھیک ہے ایسا لگتا ہے کہ باجی یا پیچھے نہیں ہٹنے والا اس کا مطلب یہی ہے کہ باجی نے ٹوان کو دھوکہ دے دیا ہے اور ہمیں کل لڑنا ہی ہوگا یہاں پہ باد میں ٹوان کی ایک میٹنگ ہوتی ہے اور مائیکی یہی کہتا ہے کہ کل ہم والحالے سے لڑنے والے ہیں اور ان گداروں کو ہم بالکل بھی رحم نہیں دکھائیں گے سچ میں ان کی واٹ لگا کے رکھ دیں گے لیکن رکھو ہم میرے من کر رہے گے میں تھوڑا بچپنا بھی تمہیں دکھاؤں میں تمہیں سچ بتاؤ تو میں اپنے فرنڈ سے نہیں لڑ سکتا کیا کروں میں لیکن چنتہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے تم لوگ میرے ساتھ ہو تم سب کو میری مدد کرنی ہے اور کل ہم جیتیں گے اور باجی کو پھر سے اپنے پاس لے کے آئیں گے یہاں پہ سب کے سب ٹوان ٹوان چنلانے لگ جاتے ہیں اور وہ ڈراغن سے پوچھتے ہیں میں سب سے بیکار کمانڈر ہونا تو ڈراغن کہتا ہے کہ ان کی چیئرز کو سن کے ایسا لگتا تو نہیں ہے اور یہاں پہ کسی کی بھی شوق ہو جاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ یہی تو میں چاہتا تھا بلکل وہی ہوا یہاں پہ ہمیں اوکٹوبر تھرڈی فرس ٹو تھرڈر فائیو کا سین دکھایا جاتا ہے یعنی لڑائی کے دن کا سین دکھایا جاتا ہے اور ٹاکی بیچہ جب ادھر آتا ہے تو بھائی ادھر تو کافی سارے لوگ ہوتے ہیں جہاں پہ لڑائی ہونے والی ہوتی ہیں وہ یہی سوچتے ہیں کہ یہ سب لوگ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو چیفو یہی بتاتا ہے کہ یہ ٹومان ورزز والہالہ کی لڑائی دیکھنے آئے ہیں اور یہ جاننا چاہتے ہیں کہ کون جیتے گا کیونکہ جو بھی جیتے گا وہ ٹوکیو کو کنٹرول کرنے کے اور نزدیک آ جائے گا تو اس لئے سارے کے سارے ڈیلنکوئن پاس ادھر آئے ہیں یہ لڑائی دیکھنے کے لئے وہ دیکھو یہ ہے ہیٹانی بردرز یہ رپونگی سے ہیں اور کہا جاتا ہے کہ صرف یہ ایک کال پہ سو سے بھی زیادہ بندوں کو اکھٹا کر سکتے ایک بار میں وہ موٹا بندہ دیکھ رہے ہو جو گاڑی پہ بیٹھ ہے لین مین میں نے سنایا کہ یہ بھولو سے بھی زیادہ خطرناک ہے اور طاقتور ہے اور یہ یوینو چلاتا ہے تب یہاں پہ ہانسن آتا ہے جو کہ کہتا ہے کہ آج میں یہاں پہ اس فائٹ کو دیکھنے والا ہوں اور ایک ریفری کی طرح ایکٹ کروں گا اور میں ہوں اکی بکورو کرمینل بلیک ممبرز کا ایک ممبر تو چھفو یہ بتاتا ہے کہ یہ 1988 کے گروپ کا ایک بڑا ممبر ہے اور یہ آج ریفری کی طرح ایکٹ کرے گا تو یہاں پہ ہانسن دونوں گروپس کو بلاتا ہے ٹومان اور والہالہ مائکی ادھر ہانسن کو شکریہ آدھا کرتا ہے کہ آج وہ ریفری کی طرح ایکٹ کرے گا تو ہانسن یہی کہتا ہے کہ اگر اس لڑھائی میں میں کوئی مزا نہیں آیا تو تم دونوں کو ہی میں ہرا دوں گا سمجھے تو ادھر ڈراغن اور کازڈورا کو ریپریزنٹیٹیو کے طور پر بلائے جاتا ہے اور ہانسن ان سے پوچھتا ہے کہ اب بتاؤ میرے کو کہ پانچ پانچ کے گروپ میں لڑھو گے اپنے بیس بندوں کے ساتھ یا پھر سارے بندے ایک دوسرے سے لڑو گے کیا ڈیسائیڈ کرتے ہو تو ڈراغن یہی کہتا ہے کہ دیکھو والہالہ ہم سے لڑنا چاہتا ہے تو ان لوگوں کو ہی ڈیسائیڈ کرنے تو یہ لوگ کیا چاہتے ہیں دیکھن ہماری کنڈیشن ہے کہ اگر ہم جیت گئے تو ہم باجی کو اپنے ساتھ لگے جائیں گے جیسے ہی ڈراغن یہ کہتا ہے تو کازوٹوروں کو تو غصہ آ جاتا اور وہ بھائی ہانسن کو ایک مکمار کے لٹا دیتا ہے بھائی ہانسن بھی ہوش اور وہ یہی کہتا ہے کہ یہ ہم کوئی گھر گھر کھیلنے آئے ہیں آج ہم تم سب کو مار ڈالیں گے جان سے سمجھے تو چلو دوستو تو بھائی بیسیکلی یہاں پہ کوئی رور بھول نہیں ہوتا یہ دونوں کی دونوں گینگ ایک دوسرے کی طرف بھاگنا شروع کر دیتی ہے اور لڑنا شروع کر دیتی تو بیسیکلی یہاں پہ ٹاکی بیچی بھی بھاگ رہا ہوتا ہے بلکل جوش میں اس کو دیکھ کے تو مجھے بھی جوش آ رہا ہے بیسیکلی وہ کوئی بڑا فائٹر نہیں ہے میرے خیال سے تو اس کو لڑنا بھی نہیں آتا لیکن پھر بھی چلو میرے خیال سے ایک دو مک کے تو ماری لے گا سامنے والے سو مر رہا ہے تو ایک تو ماری دے گا بھائی یہاں پہ اس کے سامنے والہال کا ممبر آ جاتا ہے جو کہ اس سے لڑنا شروع کر دیتا ہے دوسری اور ہمیں کازوٹورا کا سین دکھایا جاتا ہے جو کہ مائکی کے اوپر حملہ کرنے کے لئے آگے بڑھتا ہے لیکن ڈراکن بیچ میں آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ مائکی کے پاس جانے سے پہلے تو میرا سامنہ کرنا پڑے گا سمجھے لیکن اتنے بھائی سائیڈ ویسے ہانوہ آ جاتا ہے جو کہ بھائی ڈراکن کے اوپر اٹیک کر کے اس کو سائیڈ کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کازوٹورا یہ مائکی تمہارا ہے اور اس ڈراکن کو میں سمالتا ہوں کیوں ڈراکن دوسری اور ہمیں دکھایا جاتے ہیں کہ ٹاکی بیچ ہوتے ہیں ہاں پہ بھائی کافی پرابلم میں فس چکا ہوتا ہے اور اس لڑائی پہ وہ ہار رہا ہوتا ہے تب یہاں پہ ٹاکیشی آکے اس کو بچا رہتا ہے دو بڑے بڑے آدمی آ جاتے ہیں والہالہ کے وہ پھر سے ڈر جاتے ہیں تب چیفو یہاں پہ اس کی مدد کرنے کے لئے آ جاتے ہیں وہ کہتے ہیں چنتہ مت کرو دوست میں تمہارے ساتھ ہوں مجھے پتہ ہے تمہیں لڑائی کرنے سے ڈر لگ رہا ہے لیکن سچ بتاؤ تو ہر انسان کو لڑنے سے ڈر لگتا ہے معنی یہ رکھتا ہے کہ ہم اس ڈر سے کیسے جیتتے ہیں تو یہاں پہ ٹاکیشی کو یاد آتا ہے ہیناٹا کی ڈیتھ کے بارے میں جس کے بعد اس کو کافی غصہ آتا ہے اور وہ اپنا ہور سنبھال کے پھر سے لڑنا شروع کر دیتا ہے جب یہ لڑائی آگے بڑھتی ہے تو ٹاکیشی ایدھر ڈراکن کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ اسے دیکھا جائے تو والہالہ میں کافی ایسے ممبرز ہیں جو ہم سے عمروں میں بڑھے ہیں اور یہ کافی ہٹے کٹے بھی ہے اس کے علاوہ توبان سے دگنی سنکھیا ہے ان لوگوں کی ہماری کیپٹنز تو کھیل سنبھال رہے ہیں لیکن جو کمزور لوگ ہیں وہ زیادہ اچھا پر فارم نہیں کر پا رہے تو یہاں پہ ڈراکن آگے بڑھتا ہے اور ایک جو کمزور ممبر ہوتا ہے اس کو بچاتا ہے وہ بندہ کہتا ہے کہ مجھے معاف کرنا ڈراکن میں تم جیسا طاقتور نہیں ہوں میں اپنی پوری کوشش کر رہا ہوں کاش میں بھی تم لوگوں کی طرح لڑ پاتا تو ڈراکن کہتا ہے چنتا مت کرو میں ہوں نا میں سب کو بچاؤں گا تو یہاں پہ ڈراکن لیٹ لے لیتا ہے اور وہ ڈیسائیڈ کرتا ہے کہ وہ کسی کو بھی ایسے ہارنے نہیں دے گا کسی کو اکیلہ نہیں چھوڑے گا سب کو پروٹیکٹ کرے گا وہ آگے بڑھ کے اور بھی کمزور لوگوں کو بچانے کی کوشش کرتا ہے لیکن وہ اکیلہ کس کس کو بچا لے گا ہے کی نہیں جب ہی وہ دیکھتا ہے کہ سامنے سے بہت سارے والحالہ کے ممبرز آ جاتے ہیں وہ تو سوچتے ہیں اب وہ کیا کرے گا ان سے لڑے گا کمزور ممبرز کو بچائے گا تب ہی پیچھے سے ٹاکی میچی بھاگتا ہوں آتا ہے اور بھئی چلا رہا ہوتا ہے پاگلوں کی طرح آؤ میرے سامنے والحالہ کے ممبر تمہاری بینڈ بجا کر رکھ دوں گا میں آؤ تم نے کہا میں کوئی اتنا کمزور سو ممبرز رکھا ہے اتنی آسانی سے ہار نہیں مانوں گا میں اور ٹوان کو کبھی بھی نیچے نہیں گرنے دوں گا اور تم سب کو کچل کے رکھ دوں گا بھئی ٹاکی میچی کا ایسا بہیور دیکھ کے سارے کے سارے بندے موٹیویٹیڈ ہو جاتے ہیں اور جتنے بھی لوگ نیچے پڑے ہوتے ہیں یہ سب اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں اب کیونکہ ڈراغن کو ان سب کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے تو وہ اکیلے لیندہ شروع کر سکتا اور بھئی ڈراغن تو الگی جوش میں آ جاتا ہے ٹاکی میچی کو دیکھ کے اور ایک کے بعد ایک والہالہ کے ممبرز کی بیان بجانا شروع کر دیتا ہے بھئی وہ ایک ساتھ کافی سارے والہالہ کے ممبرز کو نپٹا دیتا ہے جس کے بعد اس کا سامنا ہانما سے ہوتا ہے اور بھئی ہانما تو ہاں پہ چوار میں کھڑا ہوتا ہے لیکن آتی ساتھ بھئی ڈراغن ہے ایسا پنچ مارتا ہے اس کو بھئی ہانما دور اڑتا ہوا جاتا ہے والہالہ کے ممبرز کھو چھوک ہو جاتا ہے یہ ایک پنچ میں اتنو دور جا کے کیسے گیرا مائیکی اتھے کاؤسو ٹوروں کے پیچھا کرتے کرتے پرانی گاڑیوں کے ڈھیر کے اوپر شڑ جاتا ہے اور تبھی ہاں پہ والہالہ کے ایک کیپٹر آ کے بھئی مائیکی کوپر اٹیک کر دیتا ہے لیکن مائیکی آسانی سے اس اٹیک سے بچ جاتا ہے کاؤسو ٹوروں کے کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی ایسا کائی نہیں تا کہ ہم ون ٹو ون فائٹ کریں گے کیوں ہے نا یہ دو بندے چون بو اور چوو میں ہیں اور ان سے میں جو بھی میں ملا تھا اور یہ سچ میں کافی خطرناک فائٹرز ہیں چو میں کہتا ہے کہ ویسے یہ مائیکی اتنا سٹرونگ ہوگا نہیں جتنا لوگ کہتے ہیں کیونکہ اکثر ایسا ہی ہوتا ہے جو سٹرونگست لوگ ہوتا ہے ان کے پیچھے لکھ کا ہاتھ ہوتا ہے یا پھر صرف افوائے ہوتی ہیں لیکن جب یہ دونوں یہاں پہ بھائی مائیکی سے لڑنے کے لئے آگے بڑھتے ہیں تو ان کو سمجھ آ جاتا ہے کہ مائیکی ہلکے میں لینے چیز نہیں ہے وہ سچ میں کافی سٹرونگ فائٹر ہے اور پیرو کو جس سے کافی سٹرونگا چانس مل جاتا ہے وہ ایک پائک اٹھاتا ہے اور بھائی مائیکی کے سر میں مار دیتا ہے جیسے کہ اس نے اس کے بھائی کے سر میں مارا تھا بھائی مطلب یار کافی سٹرونگ دیماغ سے پاگل ہو چکا ایک تو اس نے مائیکی کے بھائی کو مار دیا اوپر سے اس کو سوری فیل نہیں ہو رہا بالکل بھی چلو بھائی جیل تو جائے گا یا ہی ایسی حرکت کرے گا تو اس میں کیا مائیکی اوپر کے حصہ ہو رہا ہے بچالو ٹھیک ہے وہ اپنے مطلب رائٹ مینڈ میں نہیں ہے اس کو ہوش نہیں اپنا یہاں پہ مائیکی نیچے گر جاتا ہے اور سب کے سب بھائی شوق ہو جاتا ہے یہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے مائیکی کیسے نیچے گر گیا تو کازوٹورا یہاں پہ یہی بولتا ہے کہ لگتا ہے ہم جیت گئے ہاں مائیکی کے اس سر میں سے کافی کھون نکل رہا ہوتے لیکن پھر وہ اوٹ کے کھڑا ہونے کی کوشش کرتا ہے اور کازوٹورا سے پوچھتا ہے کہ ایک بات بتاؤ مجھے کازوٹورا کہ سچ میں میں تمہارا دشمن ہوں تم مجھے اپنا دشمن مانتے ہو جو میروپ پر ایسے حملہ کر رہے ہو تو کازوٹورا کو یاد آتا ہے کہ کیسے مائیکی نے جیل گیا تھا اور ایسا میں نے کبھی سوچا میں نہیں تھا میں تو تمہارا بھلا کرنا چاہتا تھا اس کے بعد میں میرے کوئی جیل ہو گئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے تو تم ہو میرے دشمن ٹھیک ہے تمہارے ہو جیسے میری زندگی خراب ہوئی کسی کو مارنے سے ہم برے انسان بن جاتے ہیں لیکن اپنے دشمن کو مارنے سے ہم ہیرو بن جاتے ہیں تو یہاں پہ بھائی چونبو اور چومے پھر سے بھائی مائیکی کو پکڑ لیتے ہیں اور کازوٹورو آگے بڑھتا ہے پائپ لے کے مائیکی کو پر حملہ کرنے کے لیے تو مائیکی کو یہاں پہ گصہ آتا ہے اور وہ کہتے ہیں تو کیا پھر تم نے میرے بھائی کو بھی اس لیے مارا تھا کیونکہ وہ تمہارا دشمن تھا یہاں پہ بھائی مائیکی اپنے سر سے چونبے کے سر پر مارتا ہے اپنی لات سے چونبو کی وات لگا دیتا ہے اور اس کے بعد کازوٹورو کے سر پہ لات دے کے مارتا ہے اور اس کو بھائی نیچے گرا جاتا ہے بھائی ان تینوں نے مائیکی کو ہلکے میں سمجھ رہا تھا اور بھائی کازوٹورو تو مائیکی کو جانتا ہے تب بھی مطلب کیا سوچ رہا تھا کہ وہ اس ڈھیر پہ آ کے اس کے کیک سے بچ جائے تھا لیٹ گیا ہے ہاں پہ کازوٹورو اور مطلب جو بھی ہے لیکن مائیکی اب یہاں پہ کر بھی کیا سکتا ہے دیکھا جائے تو مائیکی کا دل کافی اچھا ہے اور اس نے بھائی کو تو معاف کری دیا لیکن بھائی بھی ان کے ساتھ ہو چکا ہے پتہ نہیں کیا چل رہا ہے ان کے دماغ میں بھائی مائیکی کے لیے میں کو کافی برا لگ رہا ہے اس معاملے میں اس کے بعد یہاں پہ وہ بھائی اپنے گھٹنوں پہ نیچے پیٹ جاتا ہے اور وہ بلکل بھی ہلتا ڈلتا نہیں ایک جگہ بیٹھے رہتا ہے جب سب کے سب اسے دیکھتے ہیں تو کافی شوق ہو جاتے ہیں اور والہالہ کے ممبر سوچتے ہیں کہ ایسا رکھتے ہیں کہ مائیکی بری طرح سے تھک چکا ہے اور یہی سمیں ہے کہ ہم اس کو حرام سے ہرا سکتے اور اس کو مار سکتے ہیں تو چلو پھر آگے پڑھو دوستو یہاں پہ بھائی جو والہالہ کے بچے ہوئے کیپٹنز ہوتے ہیں وہ سب کے سب اپنے ساتھ بہت سارے لوگوں کو لے کر مائیکی کی طرف بڑھتے ہیں اور تاکہ بچے ان کو دیکھ لیتا ہے وہ یہاں پہ آس پاس سب سے کہتے ہیں سنو مائیکی کو ہماری مدد کی ضرورت ہے سنو تو صحیح لیکن یہاں پہ بھائی سارے کے سارے ممبرز لڑائی میں بھیزی ہوتے ہیں تو وہ یہی سوچتے ہیں کہ ہم میں کیا کروں کیا کروں اور کچھ چارہ نہیں ہے بجائے اس کے کہ میں خودی مائیکی کو جا کے بچاؤں تو یہاں پہ وہ بھی ان والہالہ کے ممبرز کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیتا ہے جو وہ ان کے سائیڈ میں آتا ہے تو تاکہ بچے کو یہ بار بار مار کے گراتے رہتے ہیں اور تاکہ بچے پھر سے اٹھ کے اس اور بھاگنے رکھ جاتا ہے ادھر والہالہ کے کیپٹن ہوتا ہے چو جی جو کی مائیکی کے پاس آکے اس کے اوپر اٹیک کرنے ہی والا ہوتا ہے لیکن اتنے بھائی ٹیٹا کسی کی آ جاتا ہے اور اس بندے کی بیانڈ بجا کے رکھ دیتا ہے یہاں پہ تاکہ بچے کو یاد آتا ہے کہ اس نے چو جی کو پہلے ٹیٹا کسی کی کے ساتھ ہی دیکھا تھا اس کا مطلب یہ دونوں ملے ہوئے ہیں ادھر ٹیٹا یہی کہتا ہے کہ چندہ مت کرو میرا ڈیویزن یہاں پہ مائیکی کی رکشہ کھلے ہے یہ سب میرے اوپر چھوڑ دو یہ سنکے بھائی سارے کے سارے ٹومائن کے لوگوں میں جوش آ جاتا ہے اور وہ سب کے سب بھائی ٹیٹا کی تاریف کرنے لگ جاتے ہیں بسکلی میرے خیال سے وہ اسی ٹائم کا ویٹ کر رہا تھا جب مائیکی تھوڑا ہار ہے اور وہ اس کو آ کے بچا سکے جس سے کہ بھائی کس اکی کی ادھر ریپیٹیشن اوپر ہو جائے یہاں تک کہ مائیکی سے بھی اوپر ہو جائے وہ ایسا دکھانا چاہتا ہے کہ وہ بھائی اپنے کمانڈر کو بھی بچا سکتا ہے ٹاکی بیچی کو احساس ہوتا ہے کہ اگر یہ لوگ یہاں پہ جیت جاتے ہیں تو بھی ٹیٹا کسی کے فائدہ ہے اور اگر ٹومان ہار جاتا ہے تو والہالہ ٹومان کے اوپر قبضہ کر لے گا تو بھی کسی کی کا فائدہ ہے تو کسی بھی کیس میں اس کی ہار تو نہیں ہوگی تب ہی یہاں پہ بھائی پیچھے سے باجی آتا ہے اور بھائی آتی ساتھ کسی کی کی سر پہ پائپ سے حملہ کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے بیٹا وار تو میں تمہاری لگاؤں گا یہاں پہ ٹیٹا کا ایک آدمی ہوتا ہے ہمارے جو کی بھائی باجی کو پیچھے ڈھکیل دیتا ہے اور ادھر کسی کی کھڑا ہوتا ہے اور ہمارے سے کہتا ہے کہ مان ڈالو اس باجی کو چیفویو ادھر باجی کی سامنے آتا اور وہ کہتا ہے ہی پلیز دیکھو بس بہت ہو گیا تمہیں کسی سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے ہمیں پتا چل چکا ہے کہ وہ دھوکے باز ہیں تو تمہیں والحالہ میں رہنے کی ضرورت نہیں اب تم ہمارے ساتھ آ سکتے ہو اس سمیں اگر تم کسی کی اوپر حملہ کرو گے تو مائیکی کے سامنے تمہارے ریپٹیشن کم ہو جائے گی اور ایسا رگے گا کہ تمہیں مائیکی کو ہی دھوکہ دیا ہے کیونکہ ابھی کسی کی نے اس کو بچایا ہے تو باجی ادھر چیفویو کو مکہ مار دیتا ہے اور کہتا ہے کہ ہڑ جاؤ میرے سامنے سے میں نے ہمیشہ سے تمہیں اپنے پاس اس لیے رکھا تھا کیونکہ تمہیں لڑنا آتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں چیفویو کہتا ہے کہ نہیں میں تمہارے بیچ میں کھڑا ہوا ہوں اگر تمہیں اس تک پہنچ رہا ہے تو تمہیں میرا سامنہ کرنا پڑے گا اور میں سچ کہہ رہا ہوں کہ میں ابھی پیچھے نہیں ہٹوں گا تو باجی کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے کہ تو چلو پھر ٹرائے کرو دس سیکنڈ دیتا ہوں میں تمہیں ٹھیک ہے یہاں پہ بھائی باجی دس تک گنتے گنتا ہے لیکن بھائی چیفویو اس کے اوپر اٹیک نہیں کر پاتا اور وہ بلکل ہل نہیں پاتا ہے وہ یہاں پہ کھڑا رہتا ہے باجی کہتا ہے بس ہو گیا چلتا ہوں میں یہاں سے پھر تو وہ یہاں پہ گاڑیوں پہ چلنے تو ٹاکی میچی پیسے سے بھاگتا ہوں آتا ہے اور باجی کو بھائی کس کے پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے چیفویو چلو میری مدد کرو ہم باجی کو بچا سکتے ہیں اس کو بس ہمیں یہاں پہ پکڑ کے رکھنا ہے تو چیفویو ایدھر رونے لگ جاتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں رہنے دو ٹاکی میچی کوئی فائدہ نہیں ہے میں باجی کی اوپر اٹیک نہیں کر سکتا میں اس کو کسی بھی طرح نقصان نہیں پہچا سکتا اور بس بہت ہو گیا میرے سے یہ نہیں ہو پائے گا تو ادھر باجی ٹاکی میچی کو مارنا شروع کر دیتا ہے لیکن ٹاکی میچی ادھر اپنی پوری کوشش کرتا ہے اس درد کو سہنے کی اور پھر بھی وہ اس کو پکڑ کے رکھتا ہے بھائی یہ تو کہنا پڑے گا ٹاکی میچی کافی من کا پکڑا ہے ایک بار وہ کچھ ٹھان لے دیتا ہے کہ یار ویسے باجی اور کسی کی اگر لڑتے بھی ہے تو فرق کیا پڑتا ہے کیونکہ کسی کی تھوئی نہ مارنے والا باجی کو وہ تو کازو ٹور ہے جو کی اسے مارنے والا ہے لیکن کازو ٹور ہے کہاں پہ جب وہ دیکھتا ہے کہ کازو ٹور ہے جہاں پہ پڑا ہو تو وہاں سے گیا ہو چکا ہوتا ہے اور وہ اسے دیکھتا ہے کہ وہ گیا کا اتنے میں بھائی وہ پیچھے سے آتا ہے اور باجی کے کمر پہ چاکو گھوپ دیتا ہے ادھر ٹاکو ٹور ہے جلدی سے دیکھتا ہے اور بھائی کازو ٹور کا نیچے گرا دیتا ہے اور باجی سے پوچھتے ہے باجی کیا تم ٹھیک ہو تو باجی کہتا ہے کچھ نہیں ہوا میرے کو بس ایک چھوٹی سے کھڑ ہو جائے ادھر چفو ٹور ہے کازو ٹور کو پکڑ لیتا ہے اور کہتا ہے تم پاگلو دماغ کھڑا ہو چکا تمہارا کیا کر رہے ہو تم تو کازو ٹور ہے کہتا ہے اس میں باجی کی ہی گلتی ہے باجی کی گلتی تو ٹاکی میچی یہی سوچتا ہے کہ کیا بات ہے ان سب کے باوجود باجی کی جان بچ چکی ہے اور اب وہ زندہ ہے تو اس کا مطلب سب کچھ ٹھیک ہوگا تو اب صرف ایک چیز بچی ہے وہ ہے کسکی کو کچھل کے رکھنا اور ٹوان کا ٹاپ میمبر بننا یہ باجی کو احساس ہوتا ہے کہ ٹاکی میچی اور چیفو دونوں کسکی کی پیچھے ہیں اور اس کو بھی ہرانا چاہتے ہیں اور یہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ ہم بھی تمہارے مدد کرنا چاہتے ہیں لیکن باجی ان دونوں کو مکہ مار کے سائٹ کر دیتا ہے اور کہتا ہے دور رہا ہوں میرے سے سمجھے جب یہ باجی آگے بڑھتا ہے کسکی کی اور تو بھائی ٹاکی میچی یہی کہتا ہے کہ دیکھو یا مطلب ہم صرف تمہاری مدد کرنا چاہتے ہیں تو باجی جانے سے پیلے یہی کہتا ہے ٹھیک ہے پھر میرے لئے مائکے کا دھیان رکھنا ٹھیک ہے یہاں پھر بیسیکلے بھائی تھرڈ ڈیویشن کے تقریباً پچاس میمبرز ہوتے ہیں اور ٹاکی میچی کہتا ہے بھائی ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ باجی پچاس لوگوں سے ایک ساتھ لڑے تو چیفو کہتا ہے تو بھائی جانتے ہیں کہ باجی کے بارے میں یہاں پھر بھائی باجی اتنی تیزی سے ان سب کو مارنا شروع کرتا ہے ان کی تو وہ اٹ لگتی ہے تو کچھ ہوتے نہیں وہ ایک ساتھ بھائی پانچ دس بندوں کو نفٹ آتا ہے یہاں پہ کسی کی سمجھ جاتا ہے بھائی باجی ابھی زندہ ہے اور کازو طورا فیل ہو چکا ہے تو وہ ہمارے سے کہتا ہے کہ بیٹا دھیان رکھنا اس کو ہلکے میں مت لینا تو ہمارے کے باس پچاس آدمی ہے اتنے تو کافی ہوں گے لیکن اتنے بھائی پیچھے سے آکے باجی اس کے سر پہ ہی دیکھ کے مارتا ہے بھائی اور ہمارا تو نیچے گر جاتا ہے اس کے بعد وہ پائے کس سکی کی اور لے کیا آتا ہے تو کس سکی کی کہتا ہے چلو پھر کرو میرا اپر حملہ کیا ہوا رک کیوں گئے تو بھائی اسی سمجھ باجی کے موز سے کھون نکلنے لگ جاتا ہے اور وہ اپنے گھٹنوں کے بل نیچے گر جاتا ہے تو بیسکل یار میرے خیال سے جو کازو طورا نے چاکو مارا تھا اس سمجھ شاید باجی کو پتا نہ چلاو بات اسی وجہ سے شاید اس کے موز سے کھون نکل رہا ہے باتہ اوویس لیا کس سکی کے پاس ایسی پاورت ہو رہا ہے جو بھائی وہ صرف دیکھتے ساتھ ایسے سامنے والا کے موز سے کھون نکلوا دے ہیں ادھر چیفویو کہتا ہے تیٹا تم نے کیا کیا اس کو تو تیٹا کہتا ہے بھائی میں نے تو کچھ نہیں کیا تو اوویس لیا ہے تیٹا کس سکی کے پاس یہاں پر کوئی سائکک پاورت ہوئی جو بینہ چھوئے باجی کو نقصان پہنچا دے تو تاکی میچی اور چیفویو ادھر سمجھ جاتے ہیں کہ کازوٹورا نے جب باجی کی اوپر اٹیک کیا تھا تو اسی کی یہ چوٹ ہے جو کی کافی سیریس تھی جبکہ اس سمیں باجی کہہ رہا تھا کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے اور صرف ایک معمولی سا سکرچ ہے ادھر میچسویا ایک بندے کو ایمبرنس بلانے کے لئے کہتا ہے اور تیٹا کہتا ہے کہ اوہ ایسا لگتا ہے کہ کازوٹورا نے جان پوچھ کے ایسا کیا وہ باجی کو والحالہ میں لے کے آیا جس سے کہ وہ کھولیے اس کو جان سے مار سکے یہ سنکے بھائی مائکی کھڑا ہو جاتا ہے اور تاکی میچی کو ایساس ہوتا ہے کہ بھائی تیٹا ادھر مائکی کو اکسار ہے جس سے کہ بھائی وہ کازوٹورا کے اوپر جا کے اٹیک کرے مائکی بتاتا ہے کہ جب کازوٹورا جیل سے باہر نکلاتا تو نکلتے ساتھ ہی مائکی اس کو مار ڈالتا لیکن باجی نے یہ اس کو سمجھایا اور کہا تھا کہ کازوٹورا کیس میں کوئی گلتی نہیں ہے کیونکہ وہ مائکی کو خوش رکھنا جاتا تھا اس کے برثر پریزنٹ کے لئے اس نے یہ سب کچھ کیا اور جب چیزیں ٹھیک نہیں ہوئیں تو اس نے اپنا آپ کو اس طرح سے منا لیا جیسے مائکی اس کا دشمن ہے جس کے بعد مائکی شانت ہو گیا تھا لیکن اب جانتے ہیں کہ باجی کی ٹیٹھ ہو چکی ہے تو وہ یہ کہتا ہے کہ اب یہ لڑائی ختم ہو چکی ہے تو ہانما آتا ہے اور وہ کہتا ہے تو میں ایسے یہ سب ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے نا تو اتنے بھی مائکی اس کو اپنی فیمس کیک دیکھ مارتا ہے جس سے کہ ہانما کا تو ہوش اڑ جاتا ہے وہ نیچے گر جاتا ہے کچھ ہی سیکنڈز کے اندر اور سارے کے سارے والحالہ کے میمبرز یہ دیکھ کے شوق ہو جاتے ہیں کہ بھائی اتنے کم سمجھ میں اس نے ان کے کمانڈر کو ہرا دیا ہے جو کہ کافی خطرناک بات ہے جس سے ان سب کی فٹس آتی ہے اور یہ لوگ یہاں سے بھاگنے شروع کر دیتے ہیں مائکی ادھے کازوٹور کے پاس آتا ہے اور کازوٹور کہتا ہے کیوں مائکی آ گئے نا میرے سامنے اب دیکھنا میں تمہیں جان سے مار رہا لوں گا لیکن اے بھائی مائکی کازوٹور کو بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیتا ہے اور جب وہ اسے بہت بری طرح سے پیٹ رہا ہوتا ہے تو بھائی کازوٹور کو دراکن کے ورڈز یاد آتے ہیں کیسے اس نے فیوچر میں اسے بتایا تھا کہ مائکی بہت بری طرح سے کازوٹور کو مارنا شروع کر دیتا ہے جس کے بعد اس کی جان لے لیتا ہے اور یہاں پہ وہی ہو رہا ہوتا ہے کازوٹور کو احساس ہوتا ہے کہ وہ کچھ بھی چینج نہیں کر پا ہے سب کچھ پہلے جیسے ہی ہو رہا ہے جب یہاں پہ کازوٹور پٹ رہا ہوتا ہے تو اس کو ہانما کی بات یاد آتی ہے جس نے بتایا تھا کہ باجی دشمن ہے اسے لگ رہا تھا کہ باجی بھی اس کو پیچھے چھوڑ دے گا جس وجہ سے اس نے آکے باجی کے اوپر اٹیک کر لیا تھا جب تاکیمی چینج اس کو پکڑ کے رکھا تھا کازوٹور یاد کرتا ہے کیسے اس نے مائکی کے بڑے بھائی کو مارا تھا اور اس کے بعد مائکی کے اوپر ہی الزام لگا دیا تھا اور اس کو مارنے کے بارے میں بھی سوچنے لگا لیکن باجی نے اس سے میں اس کو یہی کہا تھا کہ ایسا نہیں بولتے پوزیٹیو بولو کیونکہ میں بھی تمہارے ساتھ ہی ہوں اور انت تک میں تمہارے ساتھ رہوں گا کازوٹور کا یہاں پہ احساس ہوتا ہے کہ ویسے دیکھا جائے تو باجی انت تک اس کے ساتھ تھا اور اس نے سب سے امپورٹنٹ چیز آج تباہ کر دی ہے یہاں پہ وہ اپنی موت کو سویکار کرتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ باجی چنتا مت کرو میں تمہارے پاس ہی آ رہا ہوں یہاں پہ تب ہی بھائی پیچھے سے باجی کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ چلاتا ہے مائیکی یہاں پہ مائیکی رک جاتا ہے اور وہ پیچھے مڑھ کے باجی کو دیکھتا ہے باجی کہتا ہے تینکیو سو مچ یار تم میرے لئے اتنا سوچتے ہو اور میری وجہ سے اتنا گھسا ہو گئے یہاں پہ وہ مائیکی کے پاس آتا ہے اور آگے بڑھتا ہے کازوٹور کے پاس آکے وہ یہی کہتا ہے کہ تمہیں کیا لگاتا تم مجھے اتنی آسانی سے مارا لگے لیکن جنتہ کرنے والی کوئی بات نہیں ہے کیونکہ میں مروں گا تو اپنے ہی ہاتھ ہو یہاں پہ وہ اپنی جیم میں سے ایک نائف نکالتا ہے اور بھائی اپنے ہی پیٹ میں مار لیتا ہے اور وہ نیچے گر جاتا ہے چیفوئی اور ٹاکیمیچی ادھر شوق ہو جاتا ہے اور وہ جلدی سے باجی کے پاس جاتے اور باجی ادھر اپنی آخری ساتھ سے لے رہا ہوتا ہے وہ ٹاکیمیچی سے کہتا ہے کہ اے ٹاکیمیچی ٹیٹا ہمارا دشمن ہے جب مو بی اس کے ساتھ لڑائی ہوئی تھی اور پاچھن نے نوو ٹاکا اوسانائے کو چاکو مار دیا تھا تب ٹیٹا نے مائیکی کو ایک آفر دیا تھا کہ اگر مائیکی اس کو تھرڈ ڈیویزن کا کیپٹن ملا دے گا تو بطلے میں ٹیٹا پاچھن کو جیل سے باہر نکلوا دے گا باجی کہتا ہے کہ میں نے سب کچھ سلجھانے کی کوشش کی حد تک مائیکی کے بڑے بھائی شینیچیرو کی طرح ہی لگتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ ٹاکیمیچی تم بلکل شینیچیرو کی طرح لگتے ہو اس وجہ سے میں مائیکی اور ٹومان کو تمہارے حوالے چھوڑ کے جا رہا ہوں سب کا خیال رکھنا ادھر باجی چیفویو سے کہتا ہے کہ میں سوچ رہا ہوں یار یاکی صبح کھایا جائے کافی من کر رہا ہے لیکن آدھے آدھے پیسے ملائیں گے ٹھیک ہے تو چیفویو کہتا ہے کہ ہاں ہاں ضرور میں ابھی خرید کر لاتا ہوں تو یہاں پہ باجی کہتا ہے کہ تھینکیو اور یہاں پہ وہ بھائی اپنی آخری ساس لیتا ہے اور چیفویو کے ہاتھ پہ ہی بھائی وہ دم توڑے دیتا ہے مطلب مر جاتا ہے جب یہاں پہ چیفویو بری طرح سے رونے لگ جاتا ہے تو مائیکی اس کے رونے کی آواز سنکے بھائی کازوٹورا کو اور بری طرح سے مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے آج تو بیٹا میں تمہیں جان سے مار ہی ڈالوں گا چیفویو کہتا ہے کہ مجھے پتا تھا کہ باجی نے ہمیں کوئی دھوکہ نہیں دیا ہے اور وہ ہمیشہ سی اکیلے لڑ رہا تھا لیکن میں پھر بھی اسے بچا نہیں پایا نہ یہ اس کے رکشہ کر پایا یہاں پہ ٹاکیمیچی بھی رو رہا ہوتا ہے کیونکہ وہ کچھ بھی نہیں کر پا تھا اسے باجی کے ورڈز آ جاتا ہے کہ اس نے مائیکی اور ٹوان کو اس کے حوالے چھوڑا ہے تو اس لئے وہ مائیکی اور کازوٹورا کے بیچ میں آ جاتا ہے مائیکی کہتا ہے کہ ہٹ جاؤ نہیں تو میں تمہاری بھی جان لے لوں گا یہاں پہ ٹاکیمیچی ہٹتا نہیں ہے تو مائیکی اس کو بھئی مکہ دے کے سائٹ کرتا ہے اور ٹاکیمیچی کہتا ہے کہ باجی ایسا کچھ بھی نہیں چاہتا تھا جس کے بعد مائیکی اس کو بھئی کک مار کے اڑا جاتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تمہیں باجی کی طرف سے بولنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے سمجھے تو ٹاکیمیچی یہاں پہ چلاتا ہے اور کہتا ہے کہ باجی مر چکا ہے اور اس نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تمہارے اور کازوٹورا کے لئے تو میں سمجھ نہیں آرہا اس نے اپنی جان لی جس سے کہ کازوٹورا یہ نہ سوچے کہ اس کی وجہ سے باجی کی ٹیت ہوئی ہے کیونکہ وہ ہمیشہ سے یہ چاہتا تھا کہ تم کازوٹورا کو معاف کر دو مائیکی کیا پہ جب ٹاکیمیچی اپنی جیکٹ اتار کے پھیکتا ہے تو اس میں سے ایک چام نیچے گرتا ہے تو مائیکی کہتا ہے کہ یہ چام یہ تمہیں کہاں سے ملا تو ٹاکیمیچی کہتا ہے کہ یہ مجھے پچھلی میٹنگ سے ملاتا زمین پر بڑا ملاتا مجھے تو میں نے اٹھا لیا تو مائیکی کہتا ہے کیا یہ چام اس کا مطلب باجی نے ہمیشہ اس کو اپنے ساتھ ہی رکھا تھا تو یہاں پر بیسیکلی اس کو یاد آتا ہے تو یہ چام بھائی کافی امپورٹنٹ ہے آپ کو یاد ہوگا اس چام میں بلکل ان کی سٹارٹنگ والی فوٹوگراف ہوتی ہے جس میں سارے کے سارے میمبرز ہوتے ہیں تو باجی نے اگر اس کو اپنے ساتھ سنبھال کے رکھا تھا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسے بھی ٹومان کی قدر تھی 13 جون 2003 کا سین دکھایا جاتا ہے اور مائیکی پوری گینگ کو شرائن میں ملنے کے لئے بلاتا ہے وہ یہاں پر باجی کے ساتھ اس کی بائیک پہ جا رہا ہوتا ہے اور جب یہاں پہ ریڈ لائٹ پہ رکھتے ہیں تو باجی کہتا ہے کیا بات ہے میری بائیک پورے ٹوکیو کی سب سے کمال کی بائیک ہے تب یہاں پہ گینگ کے باقی میمبرز ایک ایک کر کے رکھتے ہیں ریڈ لائٹ پہ اور سب بولتے ہیں کہ میری بائیک بیسٹ ہے لیکن جب یہاں پہ لائٹ گرین ہوتی ہے تبھی پانچ ان پیچھے سے بائیک بھگاتا ہوا لے کے آتا ہے اور کہتا ہے کہ میری بائیک سب سے بیسٹ ہے اور چلو پھر ریس لگاتے ہیں شرائن تک تو یہاں پہ وہ آلڑی آگے نکل چکا ہوتا ہے اور اسے یہ سب لوگ چڑھ جاتے ہیں اور ریس کرنا شروع کر دیتے ہیں یہاں پہ مائیکی کو نیند آنے لگ جاتی ہے اور وہ باجی کی پیچھے والی سیٹ پہ بیٹھ کر سو جاتا ہے اب جس سے کہ وہ گرنا جائے تو باجی دھیری دھیرے بائیک چلاتا ہے اور سب سے لاست میں جا کے وہ شرائن پہ پہنچتا ہے ساتھی ساتھ اس کو مائیکی کو اپنی پیٹ پہ بٹھا کے اوپر بھی لانا پڑتا ہے مائیکی یہاں پہ جاگ جاتا ہے اور یہ جب یہاں پہ اگھٹے ہو جاتے ہیں تو مائیکی ان سے پوچھتے ہیں کیا تم لوگوں نے بلیک ڈریکنز کے بارے میں سنائے تو مچسویا کہتا ہے کہ ہاں وہ سچ میں کافی خطرناک ہے اور ہم سے تین سال بڑے بھی ہے تو مائیکی کہتا ہے اچھا فیٹ کازوٹورا تم نے ہم سب کو بتایا ہے کیوں نہیں کیا تم اکیلے بلیک ڈریکنز سے نپٹ رہے ہو تو پاچن کہتا ہے ارے ہاں کازوٹورا تم تو ان لوگوں کے ایریا میں ہی رہتے ہو ہے کی نہیں تو مائیکی کہتا ہے چلو فیٹ ٹھیک ہے ان سب کی بیڑ بجائیں گے لیکن بلیک ڈریکنز ہے تو کافی بڑی گینگ تو باجی کہتا ہے کیوں نہ ہم خود کی اپنی ایک گینگ بنائیں ان سب کے سب لوگوں کو یہ آئیڈیا کافی زیادہ اچھا رکھتا ہے اور باجی بتاتا ہے کہ ہم پوزیشن بھی ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں مائیکی ہمارا کمانڈر بنے گا ٹرکر وائس کمانڈر بنے گا مچسویا ایک میڈیٹر بنے گا جو کی الائٹ گارڈ کو کمانڈ کرے گا اس کے بعد پاچن ہمارا پاور ہاؤس بنے گا جو کی بینر کو کیری کرے گا اور اس کے بعد میں اور کازوٹورا اٹیک یورٹ پہ کام کریں گے تو مائیکی کہتا ہے ہاں یا کافی کمانڈ کا ایڈیا تو باجی کہتا ہے کہ ایک ایسی گینگ جس کے لئے ہم اپنی زندگی بھی داؤ پہ لگا دے اور ایک دوسرے کو بچائے تو پاچن کہتا ہے ہی کیوں نہ ہم چارمز خریدے اس موقع کو یادگار بنانے کے لئے تو یہ جب یہاں پہ چارمز خرید نکلے جاتے تو یہ دیکھتے ہیں کہ ہر چارم کی قیمت بھائی پانسو ین سے اوپر ہوتی ہے اور یہ لوگ اپنی جیب کھالی کر دیتے لیں کہ تب بھی ان کے پاس پورے پیسے نہیں ہوتے کہ یہ اپنے لئے ایک بھی چارم خرید پائے تو دراکن کہتا ہے ہی کیوں نہ ہم اپنے پیسوں کو اگر ملا دیں تو ہم ایک چارم تو خرید ہی سکتے ہیں تو جب یہ لوگ ایک چارم خرید لیتے ہیں تو مائیکی کہتا ہے کہ باجی تم نے یہ گینگ منانے کا آئیڈیا دیا تھا تو اس لئے اس چارم کو تم اپنے پاس رکھو سنبھال کے یہاں پہ پھر سے ہمیں ابھی کا سین دکھائے جاتا ہے اور مائیکی نے اپنے ہاتھ میں وہی چارم پگڑ رکھا ہوتا ہے اس کو ریالائز ہوتا ہے کہ باجی نے تب سے لے کے اب تک اس کا خیال رکھا ہوا تھا اور اپنے پاس رکھا تھا یہاں پہ جب وہ پاسٹ کے بارے میں سوچ رہا ہوتا ہے کہ کیسے باجی نے ہی ٹومان کی شروعات کی تھی اور وہ چاہتا تھا کہ یہ گینگ سب کی رکشہ کرے اور اب باجی ہی یہاں پہ نہیں ہے تب ہی آپ پولس کی سائرنگ کی آواز سنائی دیتی ہے اور یہ سب یہاں سے بھاگنے کی سوچتے ہیں کازوٹورا کہتا ہے کہ تم سب یہاں سے چلے جاؤ اور میں باجی کے ساتھ ہی رہوں گا یہ میری گلتی ہے اور میں اس چیز کا پرائش چٹ کرنا چاہتا ہوں جب یہ لوگ یہاں سے جانا شروع کر دیتے ہیں تو کازوٹورا ایدر مائیکی سے کہتا ہے کہ میں تم سے معافی کی امید نہیں کرتا لیکن اس چیز کا بوجھ میرے اوپر زندگی بھر رہے گا وہ یہاں پہ جھکتا ہے مائیکی کے سامنے اور مائیکی ادھر سے چلا جاتا ہے یہاں پہ یہ بیٹل ختم ہو چکی ہوتی ہے اور ٹومان جین چکا ہوتا ہے کازوٹورا ارسٹ ہو چکا ہوتا ہے اور اس دن کو بلڈی ہیلوین کی نام سے جانا جاتا ہے دو ہفتے بعد چیفویوں ادھر باجی کی قبر کے پاس جاتا ہے اور یاکی صوبہ لے کے آیا ہوتا ہے اس کے لئے کیونکہ last wish آپ کو یاد ہی ہوگا باجی نے کہا تھا کہ ہم split کریں گے آدھی آدھی کھائیں گے یاکی صوبہ تو وہ ادھر رکھ دیتا ہے اور وہ یاد کرتا ہے کہ جب وہ بارہ سال کا تھا اور اپنے نئے سکول میں فرسٹیئر میں آیا تھا تب اس نے کچھ بڑے لوگوں کو پیڑ دیا تھا وہیہاں پہ اپنے آپ کو کافی امپورٹنٹ سمجھنے لگ گیا تھا اور کچھ صحیح بات اس کے فالورز نے آ کے اس کو بتایا تھا کہ فرسٹیئر میں ایک ایسا بند ہے جو ابھی بھی فرسٹیئر میں پڑا ہوا ہے وہ پاس ہی نہیں ہوا اور فیل ہو گیا تھا تو ایسا لگتا ہے کہ وہ کافی اچھا ڈیلنکوئنٹ بن سکتا ہے اور ہمارے ساتھ آ سکتا ہے تو چھفویو کہتا ہے اچھا ایسی بات ہے کہ چلو پر چلتے ہیں اس سے ملنے کے لئے جب وہ لوگ اس روم میں آتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ ادھر باجی ہوتا ہے اور چھفویو یہ سوچتا ہے بھائی یہ کیا بند ہے یہ تو ایک دم کتابی کیوڑا لگ رہا ہے بھائی چشما وغیرہ لگا کے چپکے سے مال اس کے یہ کیا ریلنکوئنٹ بنے گا لیکن جب اتنا پڑھی رہا ہے تو یار یہ فیل کیسے ہو گیا تو اس کے فالور سوچتا ہے کہ بھائی یہ ضرور یہ نا دوسروں کا کام وام کرتا رہتا ہوگا اس لئے اس کو سکول آنے کا موقع نہیں ملا ہوگا اور فیل ہو گیا ہوگا ہو سکتا ہے تو چھفویو کہتا ہے ارے چھوڑا یار اس میں کوئی خاص بات نہیں ہے لیکن پھر بعد میں جب بھائی اکیلا ہوتا ہے تو چھفویو اس سے ملنے کے لئے آتا ہے اور اسے دیکھتا ہے کہ وہ پڑھائی کر رہا ہے وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ اس کو ٹائگر کی سپیلنگ بھی نہیں آ رہی ہوتی لکھنی اور اس نے ایسے کبڑے کی پیر رکھے وہ پوچھتا ہے بھائی کہتا ہے کہ میں پھر سے فیل نہیں تو میری موم کافی روئی گی تو چھفویو کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے پھر میں تمہیں سکھا دیتا ہوں کہ ٹائگر کیسے لکھتے ہیں بھائی سوچتا ہے کہ چھفویو کافی اچھا بندہ ہے دل کا اور یہ لوگ یہاں پہ بات کرنا شروع کر دیتے ہیں جب چھفویو ادھر گھر جا رہا ہوتے تو اس کے سامنے ایک بندہ آ جاتا ہے جس کو اس نے پہلے پیٹا تھا اور وہ اپنے ساتھ بھائی اور بھی بڑے لوگوں کو لے کر آیا ہوتا ہے منڈالا گینگ کے لوگ یہاں پہ جب اس کا کمانڈر سامنے آتا ہے تو چھفویو اس کے سر پہ وہ اپنا سر دے کے مارتا ہے اور کہتا ہے بھائی میں تو تمہارے سامنے جھکر آتا ہے میں تمہارے ہوش نہیں اڑھانا چاہتا تھا اور تم لوگ اکیلے بندے کو مارنے کے لئے اتنے سارے لوگ آئے ہو ایسا کیسے چلے گا یہاں پہ چھفویو ان میں سے کچھ کی بیان واجانا شروع کر دیتا ہے لیکن پھر بھی یہ کافی زیادہ لوگ ہوتے ہیں جو کہ چھفویو کے اوپر بھاری بڑھنے لگ جاتے ہیں تب ہی سائیڈ میں سے باجی آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کتنے گھٹیا ہو تم لوگ ایک ہی بندے کے اوپر اٹیک کر رہے ہو یہ چھفویو میں تمہارا شکریہ آدھا کرنا چاہتا ہوں تمہارے وجہ سے میرا لیٹر پورا ہو گیا اور تمہیں شکریہ آدھا کرنے کے لئے میں تمہاری مدد کروں گا تو چھفویو یہاں پہ اسے منہ کرتا ہے لیکن بھائی باجی تو ایک ہیٹ میں مان ڈالا کے کمانڈر کی ایسی تیسی کر دیتا ہے اس کے بعد وہ ان سب کی واٹ لگا دیتا ہے اور انہیں دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے میرے دوست کو ہاتھ بھی لگایا تو تمہاری گینگ کا نام انشان مٹا دوں گا میں سمجھے تو باجی ادھر چھفویو کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے ہی کیا تمہیں یاکی صبح پسند ہے تو یہاں پہ بھائی چھفویو تو ایک دم شوق ہو چکا ہوتا ہے کہ باجی نے کیا کمال کر کے دکھایا اور باجی کہتا ہے چلو پھر ٹھیک ہے تو میرے ساتھ چلو میرے گھر اور جب یہ لوگ گھر آتے ہیں تو ان کو ریالیز ہوتا ہے کہ یہ ایک ہی بیلڈنگ میں رہتے ہیں بس الگ الگ فلور پہ ہے ان کا گھر باجی کے گھر پہ یہاں پہ ایک ہی آکی صبح ہوتی ہے تو یہ لوگ یہاں پہ سپلٹ کرنے کا سوچتے ہیں باٹ لیتے ہیں آپس میں آدھا آدھا اور چیفویو سوچتے ہیں کہ باجی کتنا کمال کا ہے اور وہ اس کا فالور آسانی سے بن سکتا ہے کیونکہ سچ میں باجی کافی زیادہ طاقتور بھی ہے ادھر ہمیں ٹوکیو جووینائل ڈیٹینشن سینٹر کا سین دکھایا جاتا ہے جہاں پہ ٹاکی میچی اور ڈرکن کازوٹورا سے ملنے کے لئے آئے ہوتے ہیں کازوٹورا بتاتا ہے کہ مجھے یہاں پہ دس سال تک کس سزا ملی ہے اور میرے کوئی ایسا لگتا نہیں ہے کہ یہ بھی کافی ہے جو بھی کچھ میں نے کیا ہے مجھے کئی بھی نہیں بھاگنا میں سب کچھ فیس کرنا چاہتا ہوں جو بھی میں نے کیا ہے ڈرکن کہتا ہے کہ دیکھو مارنا مت ٹھیک ہے مجھے پتا ہے کازوٹورا تم کیا سوچ رہے ہو میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گا اور تم نے اپنی جان خطرے میں ڈالی تو اور مائکی نے تمہارے لئے ایک میسیج بھیجوایا ہے تم ابھی بھی ٹومان کا ہی حصہ ہو اور اس نے کہا ہے کہ اس نے تمہیں معاف کر دیا ہے اور ڈرکن ٹاکمیچی کو بتاتا ہے کہ مائکی نے تمہارے لئے بھی ایک میسیج دیا ہے وہ تم سے ایک ضروری بات کرنا چاہتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اگلی گینگ میٹنگ میں تم ضرور وہاں پہ آؤ تو ٹاکمیچی یہی سوچتا ہے کہ بھائی یار می کو تو ڈر لگ رہا ہے کیا بات کرنی ہوگی مائکی کو مجھ سے وہ یہی سوچتا ہے کہ بلڑی ہیلوین پہ وہ زیادہ کچھ تو چینج نہیں کر پایا باجی پھر بھی مر گیا اور کازوڈورا ارسٹ ہو گیا لیکن ایک بات ہے کہ مائکی نے خود کازوڈورا کو نہیں مارا کیا اتنا کافی ہوگا ٹیٹا کے سکھے کیوں روکنے کے لئے جب یہاں پہ وہ ٹاکمیچی جا رہا ہوتا ہے تو وہ شوق ہو جاتا ہے یہ دیکھتے کہ بھائی ڈراکن ایدر ایک برودل میں رہ رہا ہوتا ہے جب یہ لوگ ایلیویٹر سے باہر آتے ہیں تو سامنے ایک عورت ہوتی ہے جو کہ ڈراکن کو ڈاٹتی ہے کہ تمہیں تھی جلدی کیسے گھر آگئے یا کیا بگڑوئے بچے بنوکے تم تمہیں تو ڈیلنکوینٹس کے رول بھی نہیں بتا تو وہ ڈراکن کو کہتی ہے کہ چلو پھر تم آئے گئے ہو تو لائٹ بگ چینج کر دینا ڈراکن ایدر ٹاکمیچی سے کہتا ہے کہ لابی میں ہی میرا انتظار کرو میں آتا ہوں یہاں پہ سامنے ایک آدمی ہوتا ہے جو کہ بھئی اپنے ناکون کاٹ رہا ہوتا ہے جب وہ آدمی یہاں پہ ٹائلٹ میں جاتا ہے تب ہی اندر سے ایک لڑکی آتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ میرا نام ہے ریمی اور تھینکیو جو آپ نے مجھے چوس کیا یہاں پہ وہ اس کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے اور ٹاکمیچی سے کہتا ہے کہ آپ شاور لے لو جب ٹاکمیچی یہاں پہ اندر آ جاتا ہے تو وہ لڑکی اس کو چھیڑتی ہے اور کہتی ہے کہ کیا ہوا کیا میں بھی اندر آ جو تمہارے پاس تو یہاں پہ ٹاکمیچی سوچنے لگ جاتا ہے کہ بھئی چل کیا رہا ہے کونسی جگہ آگیا وہ اور ٹراکن اس کو ایسی جگہ کیلے کیا ہے کئی ٹراکن کو ایسا تو نہیں لگتا کہ میں بچوں اور میرے کو بڑا ہو جانا چاہیے یہ کیا طریقہ ہوا بھائی بڑا ہونے کا ٹاکمیچی یہاں پہ بھائی تھوڑا شرما آتے ہوئے دور اوپن کرتا ہے تو سامنے دراکن کھڑا ہوتا ہے اور دراکن کہتا ہے یہاں پہ تمہیں نہانے کے لئے بلایا تھا میں نے تو ریمی کہتی ہے کیا دراکن یہ تمہارا دوست ہے او نو میرے کو لگا یہ کوئی کسٹومر ہے تو دراکن کہتا ہے کہ تمہیں اپنے کسٹومرز کو کنفرم کر لینا چاہیے پہلے ٹھیک ہے نا تو وہ اُلٹا یہ بولتی ہے کہ لوہ بھی اپنے دوستوں کے لئے نہیں رکھی ہوئی ہم نے ٹھیک ہے نا وہاں پہ کسٹومرز ہی آکے بیٹھتے ہیں تو مجھے تو یہ رکھیں گا نہیں کہ وہ کسٹومر ہے جب وہ یہاں سے چلی جاتی ہے تو دراکن بتاتا ہے کہ میرے ماتہ پتہ نہیں ہیں اور اس براؤدر میں رہنے والے لوگوں نے میرے کو پال پوست کے بڑا کیا یہاں پہ دراکن کے روم میں ٹھیک ہے میچی دیکھتا ہے کہ کافی ساری پکچرز ہوتی ہے گینگ کی اور دراکن بتاتا ہے کہ جو بھی لوگ میرے لئے کافی زیادہ امپورٹن ہیں ان سب کی پکچرز میں نے اس روم میں لگا رکھی ہے مجھے پتا ہے کہ یہ غلط تھا لیکن مجھے بھی کسٹومرز کو جان سے مارنے کا مند کر رہا تھا لیکن ٹھیک ہے میچی تمہارا شکریہ جو تم نے مائیکی کو روک لیا کیونکہ میں اسے کبھی نہیں روک پاتا جب ٹاک میچی ہی سے نکل جاتا ہے تو وہ یہی سوچتا ہے کہ دراکن کی فیلنگز کو بھی وہ سمجھ سکتا ہے اور اس نے دراکن کے روم میں ایما کی پکچر بھی دیکھی تھی اس کا مطلب یہ ہے کہ دراکن ایما کی کافی قدر کرتا ہے اور وہ یہی سوچتا ہے کہ ٹھیک ایما لگے رہو کبھی نہ کبھی تو ڈراکن مان ہی جائے گا تب ہی ہاں پہ سامنے سے ایما آ جاتی ہے اور ٹاکی بیچی کہتے ہیں کیا بات ہے اس کا نام دیا اور یہ سامنے ہی دکھ گئی جب وہ اس کے پیچھے جاتے تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایما جا کے مائیکی کو حق کر لیتی ہے اور اسے کہتے ہیں کہ میں تم سے بہت پیار کرتی ہوں یہ سن کے تو ٹاکی بیچی شوق ہو جاتا وہ کہتا ہے بھئی اب تو ورل وار 3 ہو جائے گی اگر ٹاکن کو پتا چل گیا تو اگر اسے پتا چلا نا مائیکی اور ایما کا چکر چل رہا ہے تو ٹھووان تو گیا بھائیا پھر کوئی نہیں بچا سکتا اس کو تب ہی ہاں پہ پیچھے سے ہیناٹا آ جاتی ہے اور وہ کہتے ہیں ہاں ان کو دیکھ کے لگ رہا ہے کچھ تو چل رہا ہے ان کے بیچ میں تو ناوٹو بیچھے سے آتا ہے اور وہ کہتا ہے ہم یہاں پہ شاپنگ کر رہے تھے اور تب ہی ہم نے تمہیں دیکھا ہیناٹا کہتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ ایما ڈراغن کو تو پسند کرتی ہے لیکن ان کا بھی بیچ پہ کچھ نہ کچھ تو چل رہا ہے اور سمجھ آ چکا ہے کہ ہم اس میسٹری کو سورپ کریں تو ناوٹو کہتے ہیں چنتا مت کرے یہ ابھی ایک میسٹری والا شو دیکھ کے یہ اس کے سر پر بھوت چڑھا ہوا ہے یہ تینوں کی تنہیں یہاں پہ ایما اور مائیکی کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور یہاں پہ آ کے رک جاتے ہیں ابھی پیچھے سے کازوشی آتا ہے اور ٹاکی ویچی کو دیکھ کے اسے بلاتا ہے ٹاکی ویچی اس کو ساری کی ساری بات پتا دیتا ہے اور کازوشی کہتا ہے کہ ہاں یاد ویسے مجھے بھی سننے میں آیا ہے کہ ایما کئی بار مائیکی کے گھر کے آس پاس دیکھی جا چکی ہے اور وہ زیادہ تر صبح کے سمیح ہی جاتے ہوئی دیکھتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ راحت بھر مائیکی کے ساتھ ہی رہتی ہے کچھ تو گڑھمٹ چل رہی ہے تو ہیناٹا کہتی اس کا مطلب کیا ایما مائیکی اور ڈراکن دونوں کے ساتھ لگی پڑی ہے یہ تو کافی غلط ہے آج تو اس چیز کا فیصلہ ہو کے ہی رہے گا کیونکہ اگر یہ بات سچ ہے تو ڈراکن کے لئے میرے کو کافی برا لگ رہا ہے اس کا تو دلی ٹوٹ جائے گا یہاں پہ وہ مائیکی اور ایما کے پاس چلی جاتی ہے یہ پوچھنے کے لئے کی چل کہہ رہا ہے تب ہی پیچھے سا بھائی ڈراکن آیا جاتا ہے جسے دیکھ کے بھائی ڈاکی میچی شوق ہو جاتا اور کہتا بھائی گئے اب تو کوئی نہیں بچا سکتا ہمیں یہاں پہ ڈراکن ایما اور مائیکی کی پاس آتا ہے اور ڈراکن یہاں پہ ہستا ہے اور کہتا ہے کیا بات ہے مائیکی اپنی چھوٹی سسٹر کے ساتھ اس کے برسلے پر ہینگ آؤٹ کر رہے ہو کتنے کیوٹ لگ رہے ہو تم تو مائیکی کہتا ہے چھپ ہو جاؤ تو ڈراکن تاکی میچی کو بتاتا ہے کہ ایما اور مائیکی دونوں کزنز ہیں جسے سن کے تاکی میچی اور ہیناٹا دونوں شوق ہو جاتے ہیں ایما کہتی ہاں میں نے یہ بات ہیناٹا کو کافی بار بتا رکھی ہے تو ہیناٹا تو بھائی کازوشی کے ساتھ سائیڈ میں جلی جاتی ہے اور ایسے بیہیب کرتی ہے جیسے اس نے کچھ سنائی نہ ہو کیونکہ اس کو ایمبیرس فیل ہو رہا ہوتا ہے کہ وہ یہ بات بھول کیسے گئی ڈراکن ایدھر ایما کو گفت دیتا ہے ایک پلش ٹوئی جو کہ اس کو آرکیڈ سے چاہیئے تھا جب ہی ان لوگ یہاں سے نکلتے ہیں تو ہیناٹا یہی سوچتی ہے کہ ایما اور ڈراکن کی بیچ میں سب کچھ ٹھیک رہے اور یہ دونوں ہمیشہ خوش رہے جب تاکی میچی ہاں پہ ہیناٹا کو اس کے گھر پر چھوڑتا ہے تو تب ہی تاکی میچی کو میچسویا کا کال آتا ہے اگلے دن یہاں پہ تاکی میچی جب سکول کے بار میچسویا کا اندزار کر رہا ہوتا ہے ابھی سائیڈ میں سے پیان آتا ہے اور وہ کہتا ہے ہی تاکی میچی تم یہاں کیا کر رہے ہو ایسا رکھتا ہے میچسویا نے تمہیں یہاں پہ بلایا ہے ہے کی نہیں وہ بھیزی ہے چلو میں تمہیں لے کے چلتا ہوں یہاں پہ وہ تاکی میچی کو ہوم ایک روم میں لے کے جاتا ہے جہاں پہ 35 ساتھ وہ کہتا ہے یار اس لڑکی سے میں پریشان ہو چکہ وہ اس کو جہل نہیں پاتا میں تبھی سامنے سے ایک لڑکی آتی جس کا نام ہوتا ہے یاسوڈا اور وہ پیان کے اوپر چلانا شروع کر دیتی ہے کہ تم یہاں پہ پھر سے آگئے ہمارے پریشان کو پریشان کرنے کے لیے تبھی یہاں پہ یہ پریشان آتا ہے جو کہ اور کوئی نیوبر کی میچسویا ہوتا ہے وہ کہتا ہے 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 یاسوڈا شاند ہو جاؤ میں نے اس کو بلایا تھا ٹھیک ہے نا اور وہ میرا ہی کچھ کام کرنے گیا تھا تو یاسوڈا کہتا ہے کہ میرے کو سارے بگڑوے بچوں سے ایک نفرت ہے سوائے آپ کے آپ بہت اچھے ہیں تو یہاں پہ میچسویا ان دونوں کا اندر بناتا ہے اور وہ یہی کہتا ہے کہ بس یہ کام کمپلیٹ ہونے والا ہے تو یہ چنتا والی کوئی بات نہیں ہے ٹاکی بیچی ہاں پہ یہ دیکھ کے سپلائز ہو جاتا ہے کہ میچسویا اتھر گینگ میں بھی کافی اچھا پرفارم کرتا ہے اور ساتھے ساتھ سکول میں وہ ایک سیوینگ کلپ کا پریزیڈنٹ بھی ہے جو کہ کافی اچھا چل رہا ہے تو ٹاکی بیچی پوچھتا ہے کہ کیا کمپلیٹ ہونے والا ہے تو پیان کہتا ہے کہ تمہاری جیکٹ تم اس سے بتاتا ہے کہ ہاں یہ میری پہلی جیکٹ ہے اورجنل میمبرز کی اگر بات نہ کرے تو جو کہ میں تمہارے لے بنا رہا ہوں کیونکہ میں تمہارے شکریہ عادہ کرنا چاہتا تھا ٹاکی بیچی جو بھی تم نے ہم سب کے لے کیا ہے اگلے دن یہاں پہ ٹوان کی میٹنگ میں ٹاکی بیچی اپنی نئی جیکٹ میں آتا ہے اور اسے دیکھتے بھائی لوگ شاک ہو جاتے ہیں اور ٹاکی بیچی کہتا ہے کہ اپنی نئی جیکٹ میں آتا ہے اور چلو میٹنگ شروع کرتے ہیں اور میں تمہیں بتا دوں آج کی یہ میٹنگ تھوڑی عجیب ہو سکتی ہے تب یہاں پہ ہمیں دکھایا جاتے ہیں کہ سامنے سے شو جی حانما اور چیفویو آتے ہیں اور مائکی کے سائیڈ میں آکے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ والحالہ کے ممبرز یہاں پہ کیا کر رہے ہیں مائکی کہتا ہے کہ ہم والحالہ سے جیت چکے ہیں اور ان سب کے لئے میں تم لوگوں کا شکریہ دہ کرنا چاہتا ہو جنہوں نے اپنی پوری جی جان سے لڑائی کی اور اب ہانما یہاں پہ کچھ شبت کہے گا تو ہانما یہاں پہ آگے آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ کافی سمجھے والحالہ کا کوئی لیڈر نہیں تھا اور ہماری ہار کے بعد ہم نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ ہم ٹومان کے ساتھ مرج ہو جائیں گے اور ٹومان کے انڈر ہی کام کریں گے یہ سنکہ ٹومان کے میمبر ایکسائیٹڈ ہو جاتے ہیں کافی زیادہ کیونکہ پہلے ٹومان میں صرف دیڑھ سو میمبرز ہوا کرتے تھے اور والحالہ کے تین سو میمبر ملا کے اب ٹومان میں چار سو پچاس میمبرز ہو جائیں گے یہ سب لوگ سیلمنیٹ کرنے لگ جاتے ہیں اور ہانوہ یہی کہتا ہے کہ وہ انسان جس نے ان دونوں گانکس کو ایک کیا ہے اس کا نام ہے ٹیٹا کسکی یہاں پہ کسکی آگے آتا ہے اور بھئی ٹاکمیچی پھر سے ٹینشن لینر شروع کر دیتا ہے کہ اب تو یار کچھ چینج ہی نہیں ہوا ہے ٹیٹا کسی کے ابھی بھی یہی پہ ہے اور ایسا چلے گا تو وہ آگے چل کے ٹومان پہ راج کرے گا اور اس سے بھی برا فیوچر ہوگا مائکی کہتا ہے کہ اس لڑائی سے ہمیں کچھ فائدہ ہوا ہے تو تھوڑا نقصان بھی ہوا ہے ہم نے اپنے دوست باجی کو کھو دیا جو کہ کافی برا ہوا اور اب آگے چفویو اپنی بات کہے گا تو چفویو یہاں پہ آگے بڑھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ پہلے باجی کی جانے کے بعد میں نے ڈیسائٹ کیا تاکہ میں لوگان کو چھوڑ دوں گا لیکن جب میں باجی کی قبر کے پاس تھا تب ہماری کمانڈر مائکی میرے پاس آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ فرسٹ ڈیویجن کی جو آگ ہے تم اس کو ایسے ہی بھجنے دوگے کیا ایسے ہی چھوڑ کے چلے جاؤ گے جس کے بعد میں کافی زیادہ دوبیدہ میں پڑ گیا اور میں یہ سوچنے لگا کہ میں کیسے فرسٹ ڈیویجن کا کیپٹن بن سکتا ہوں یہ رسپونسیویٹی میں ہینڈل ہی نہیں کر پاؤں گا میں نے کئی دنوں تک مائکی سے بات کی اور اس کے بعد فائنلی ہم ایک فیصلے پہ پہنچے مائکی نے یہ پورا ڈیسیزن میرے اوپر چھوڑ دیا کہ میں ڈیسائیڈ کر سکتا ہوں کہ مجھے کس کو فالو کرنا ہے اور کس کو فرسٹ ڈیویجن کا کیپٹن بننا چاہیے تو ٹاکی میچی ہانگا کی تم بنوگے فرسٹ ڈیویجن کے کیپٹن یہ سنکھے تو بھئی ٹاکی میچی شوقی ہو جاتا ہے اور چھفویو کہتا ہے کہ باجی ہمیشہ سے ہی ایسا چاہتا تھا اور اس نے بھی تمہیں ہی چنا تھا تو میں بھی یہی کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ ٹاکی میچی بھائی سارے فیوچرز کے بارے میں سوچتا ہے جتنے بھی لوگ مرے تھے فیوچر میں جو بھی اس نے وعدے کیے تھے کہ کیسے وہ ٹومان کا لیڈر بنے گا اسے ایسا لگ رہا تھا کہ وہ کچھ بھی چیز نہیں کر پایا اور سب کچھ ویسے ہی ہوگا لیکن اب یہ سن کے اس کو ایسا لگتا ہے کہ ابھی تھوڑی تو امید ہے وہ شاید ٹومان کو بدل سکتا ہے تو اس لئے وہ یہ پوسٹ ایکسپٹ کرتا ہے اور بھر رونے لگ جاتا ہے اور چللا کے بولتا ہے کہ ہاں مجھے خوشی ہے کہ آپ لوگ نے مجھ کو اس قابل سمجھا یہاں پہ ٹاکی میچی ناوٹو کے پاس آجاتا ہے اور اس سے ہینڈ شیک کر کے پھر سے پریزنٹ پہ آجاتا ہے جب وہ یہاں پہ پریزنٹ پہ آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ اسی ٹی ویڈی رینٹل شاپ میں ہوتا ہے جہاں پہ وہ کام کیا کرتا ہے وہ مینجر یہاں پہ آتی ہے ہاسے گاوا اور وہ کہتا ہے کہ سر جو آپ کو چاہیے وہ یہاں پہ نہیں ہے تاکی میچی کہتا ہے یہ مجھے سر کیوں بول رہی ہے میں تو یہاں پہ کام کرتا ہوں اور یہ میرے کپڑے اتنے مہنگے کپڑے کیسے پہن رکھے ہیں وہ یہاں پہ میرے میں دیکھتا ہے کہ اس کا ہیر سٹائل بھی چینج ہو چکا ہوتا ہے جب وہ یہاں پہ شاپ سے باہر نکلتا ہے تو سامنے ایک بندہ کھڑا ہوتا ہے جس کو وہ پہچان نہیں پاتا وہ بندہ کہتا ہے کہ چلو پھر گاڑی میں بیٹھو یہاں پہ وہ گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور وہ سوچتا ہے میں گاڑی میں بیٹھ تو گئے لیکن یہ لوگ ہے کون کہاں جا رہا ہوں میں وہ پوچھتا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں تو وہ بندہ کہتا ہے کہ تمہارے گھر پہ جا رہے ہیں تو ٹاکی میچی کہتا ہے کہ میرا گھر اس طرف نہیں ہے دوسری طرف ہے ٹاکی میچی یہاں پہ گنفیوز ہو جاتا ہے اور وہ سوچتے ہیں کہ بھائی میرے کو کچھ سمجھ نہیں آرہا میرے کو ناوٹو کو فون کرنا چاہیے یہاں پہ جب وہ اپنا فون چیک کرتا ہے تو اس کے فون میں ناوٹو کا نمبر ہی نہیں ہوتا جب یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ادھر کافی بڑی بیلڈنگ ہوتی ہے اور سامنے اور بھی خطرناک خطرناک بندے کھڑے ہوتے ہیں جو کہ بھائی ٹاکی میچی کے سامنے سر جھگا کے کھڑے ہوتے ہیں ادھر دو بندے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں ٹاکی میچی کو ایسا رکھتے ہیں کہ ان کو کئی دیکھا ہے وہ لوگ کہتے ہیں کہ کازوشی یہ تمہارے رسپونسویریٹی تھی کہ تم ٹاکی میچی کو ٹائم پہ لے کے آؤ کہ کازوشی کہتا ہے میری کوئی گلتی نہیں ہے ٹاکی میچی کو اس ڈیویڈی سٹور میں جانا تھا یہاں پہ ٹاکی میچی کہتا ہے اچھا یہ بندہ کازوشی ہے تو اس کا مطلب یہ دونوں بندے مکوٹو اور ٹاکویا ہو گئے یہ تو میری پرانی کہیں گے جو کہ سکول کے ٹائم پہ ہوا گرتی تھی کیا بات ہے یہاں پہ جب وہ بیلڈنگ کے اندر آتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ سب کے سب لوگ اسے بہت کہہ رہے ہوتے ہیں اور یہ کافے لکشیریس لائف ہوتی ہے ٹاکی میچی یہاں پہ سوچتا ہے کہ ایسا رکھتا ہے کہ اتنے فیوچرز اس نے دیکھیا ہے جن میں وہ ہمیشہ ہارتا اور پٹتا ہوا آیا ہے اور یہی ایک ایسا فیوچر ہے جہاں پہ اس کی جیت ہوئی ہے جب وہ یہاں پہ اپنے اپارٹمنٹ کے اندر آتے ہیں تو سامنے چیفویا اس کا ویٹ کر رہا ہوتا ہے وہ کہتا ہے کہ چلو پھر جلدی کرو اپار اچھلین کی میٹنگ ہے آج ہمیں وہاں پہ جانا ہوگا تو ٹاکی میچی کہتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آرہا چیفویا یہ چل کہہ رہا ہے تو چیفویا اسے کہتا ہے کہ تم بھول گیا کیا تم ٹوکیو مانجی گیا ان کے ٹاپ ایکزیک بن چکے ہوگا یہاں پہ جب ٹاکی میچی میٹنگ میں آتا ہے تو ادھر کافی اجنبی لوگ ہوتے ہیں لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے جن کو وہ جانتا ہے جیسے کہ پاچین جو کہ کہتا ہے کہ ابھی تک یہاں پہ سارا لوگ نہیں آئے ہیں یہاں پہ ٹاکی میچی یاسو ہیرو موٹو کو پہچان جاتے ہیں جو کہ فٹی ویژن کا ہوتا ہے نہایو کواٹا جو کہ فٹی ویژن کا کیپٹن ہوتا ہے اس کے علاوہ اور کچھ نئے بندے بھی ہوتے ہیں جیسے کہ ہاکائی شیشو اور ہاجی میں یہاں پہ پاچین کہتا ہے اور کھانا چاہی ہے اور کھانا کب لے کے آوگے تو تو یہاں پہ ہی جو پرانے میمبرز ہوتے ہیں ٹوان کے یہ نئے میمبر سے لڑنا شروع کر دیتے ہیں اور سیشو انہوں ہی کہتا ہے کہ تم کرتے کیا ہو تم بیٹھ کے کھاتے ہی تو بس سارا پیسے تو ہم لے کے آ رہے ہیں ٹوان کے اندر جتنے بھی پرانے لوگ ہیں بس آلس میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کچھ کام نہیں کرتے ہیں اس لئے زیادہ بندے ہو تم لوگ کیونکہ تم پرانے ہو ہے کی رہی تو وہ یہاں پہ چڑھ جاتا ہے اور وہ کہتا ہے تم بھی تو پہلے بلیک ڈرینگن کے میمبرز ہوتا کر دیتے ہیں تو سارا شانت رہو یہاں پہ ہانوا ٹریجری فنڈ کے بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا ہوتا ہے اس لئے وہ حاجی میں کے آئی ٹی بزنس حقائی کے کور بزنس اور کچھ اور بزنس کے اوپر پچھلے دین دن میں جو ریٹ پڑھی تھی اس کے بارے میں بات کرتا ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے کوئی ایک گددار ہے کسی نے تو یہ انفرمیشن پولس کو دیئے ہے تو پانچ ان کہتا ہے کہ مجھے نہیں لگتا ہمارے بیچ میں کوئی گددار ہے کیا بکواس کر رہے ہو تم تو حاجی میں کہتا ہے اس کے علاوہ اور ہو بھی کہہ سکتا ہے یہ لوگ یہاں پہ بحث کرنا شروع کر جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بھائی لڑنا ہی شروع ہو جاتے ہیں تب یہاں پہ کسی کی آتا ہے وہ اکثر یہاں پہ میٹنگز میں نہیں آتا لیکن آج وہ آ گیا اور وہ کہتا ہے کہ ہی تاکیوچی چھف ہو یوں مجھے تم سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے یہ لوگ دوسرے روم میں چلے جاتے ہیں اور کسی کی ان دونوں سے بوچھتا ہے کہ مجھے ایک بات بتاؤ گے کیا تم مجھ سے نفرت کرتے ہو آج سے بارہ سال پہلے باجی کی ڈیتھ ہوئی تھی اور ان سب میں میری ہی گلتی تھی میں مانتا ہوں کہ میں نے ہی بلڈی ہیلوین کو ارینج کروایا تھا اور میں نے ہی ہانوہ کا استعمال کر کے کازوٹوروں کو فسایا تھا اور والحالہ کی شروعات کی تھی میں نے ان دونوں گینکز کے بیچ میں لڑائی کروای تھی جس سے کہ میرے کو طاقت اور عزت ملے لیکن مجھے یہ نہیں بتا تھا کہ باجی مر جائے گا مجھے معاف کرنا چھف ہو یوں اگر تم ان سے نفرت کرتے ہو تو ٹھیک ہے میں اس بوجھ کے ساتھ جینے کے لئے تیار ہوں تو یہاں پہ یہ لوگ ڈرنک کرتے ہیں اور باجی کے نام پہ چیئرز کرتے ہیں جب یہ لوگ ڈرنک کرتے ہیں تو کسی کی کہتا ہے کہ ویسے میں ایک بات بتاؤں میں نے تم لوگوں سے جھوٹ بولا میں نے ہی کازوٹوروں کو بھڑکایا تھا اور اس کا استعمال کر کے میں نے باجی کو مروایا تھا تو اس لیے جو بھی کچھ میں نے شروع کیا تھا وہ بھی چیئر سے بندہ ہوتا ہے ادھر کسی کی چیفویو کو مارنا شروع کر دیتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم تم آج تک باجی کی موت کو بھول نہیں پائے اور اتنے سالوں سے تم بدلہ لے رہے چاہتے تھے کیوں ہے نا تم نے ہی پولیس کو انفومیشن دیتی نا ہمارے بزنس کے باہرے میں سب کچھ برباد کر کے رکھ دیا تم نے تو چیفویو کہتا ہے کہ میرا صرف ایک ہی مقصد تھا تمہیں ٹومان سے باہر پھیکنے کا ٹومان سڑ چکا ہے اور اس کو صاف کرنے کے لئے اگر تم مجھے دھوکے باس کہہ رہے ہو گدار کہہ رہے ہو تو ہاں میں ہو گدار یہاں پہ کسی کی ٹاکی میچی کو بھی مارتا ہے اور چیفویو کہتا ہے کہ دیکھو ٹاکی میچی کو کچھ بھی نہیں پتا ہے اس کے بارے میں اس کو ان سب چیزوں سے دور رکھو یہ میرا پلان ہے لیکن کسی کی کو اس کے بات پر بھروسہ نہیں ہوتا اور ٹاکی میچی یہاں پہ کنفیوز ہوتا ہے وہ کہتا بھئی چل کہہ رہا ہے یہ ادھر کسی کی ٹاکی میچی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے تم ایسے کیوں بیٹھ ہو جیسے تمہیں کچھ پتا ہی نہ ہو کہ یہاں پہ چل کہہ رہا ہے وہ یہاں پہ بندوق نکال کے ٹاکی میچی کے پیر میں گولی مار دیتا ہے جس سے بھئی ٹاکی میچی بہت بری طرح سے رونے لگ جاتا ہے اور چلانے لگ جاتا ہے وہ پھر سے ادھر چھفوئے کے پاس آتا ہے اور کہ سر پہ بندوق رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ بتاؤ تمہاری کوئی آخری اچھا ہے تو ادھر چھفوئے ٹاکی میچی سے کہتا ہے کہ اے ٹاکی میچی سنو میری بات رونا بند کرو پچھلے کچھ سالوں میں مائی کی گائب ہو گیا تھا اور ڈراکن کو ایکزیگیوٹ کر دیا گیا تھا ہمیں پتا بھی نہیں چلا کہ ہم اس جھمیلے میں کب پھس گئے تھے تو اس لئے آج میں باجی کی ساری فیلنگز ٹوان کا فیوچر تمہارے ہاتھ میں چھوڑ کے جا رہا ہوں تب ہی ہاں پہ بھائی کسی کی اس کے سر میں شوٹ کر دیتا ہے اور چھفوئے نیچے گر جاتا ہے ٹاکی میچی بھائی یہاں رونے لگ جاتا ہے اس کو وشواس نہیں ہوتا کہ چھفوئے مر چکا ہے کسی کی اس کے اوپر چلاتا ہے تو چھپو جاؤ بس اور کچھ نہیں پتا نا تمہیں تو ٹھیک ہے پھر یہاں پہ بھائی کسی کی آنکھوں سے آسو آتے ہیں پتا نہیں کیوں بھائی آتے ہیں وہ ٹاکی میچی کی سر پہ بھی بندوق رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے کہ گوڈ بائی ہمارے ہیرو اور یہاں پہ وہ ٹرگر دبا دیتا ہے تو دوستو یہ پورا سیزن ہی پہ ختم ہوتا ہے فائنلی اتنے مہینے بعد یہ سیزن ختم ہوا ہے شرم آنی چاہیے میرے کو اس بات پہ بٹھا ٹاکی میچی اوہ سوری چینسو مین اور بلیچ شروع کرنے کی سوچ رہا ہوں میں کمنٹ سیکشن میں بتانا بھائی تمہیں کیا پہلے چاہیے میرے خیال سے چینسو مین چاہیے تو چینسو مین پہلے لے آنگا میں شاید ہے نا چینسو مین ہی لے کے آنگا پہلے باقی آپ بتانا کرنا چاہتے ہو تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی وہاں پہ اپ ڈیٹس وغیرے دے دیتا ہو میں ویڈیوز کے کبھی کبھی ہے نا نہیں تو ویسی کر تو فولو کیا جا رہا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے صرف اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز لائک کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے وہ میری چینل کو سبسکرائب کا نامت بھولے گا اور اگر آپ مجھے کانٹیک کرنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے انسٹرگرم پہ کانٹیک کر سکتے ہیں میرے پیچ کے لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل جائے گی مل دو آپ سے اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے گوڈ بائی